مفتی تارک مسوت کے بیانات کے لیے مفتی صاحب کے اوفیشل چینل مفتی تارک مسوت سپیچز کو سبسکرائب کریں مفتی تارک مسوت سپسکرائب کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا جاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الْأَمْنِ اَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوهُ بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَىٰ أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَمِرِ وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهُ وَقَالَ تَعَالَى أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينَ فَذَالِكَ الَّذِي يَدُعُ الْيَتِيمِ قرآن مجید کی چند آیات پڑی ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ صحیح طرح سے بات کہنے کی سننے کی سمجھنے کی اور پھر عمل کی توفیق عطا فرمائے قرآن مجید نے بہت ساری برائیوں کی جڑ جس بات کو قرار دیا وہ آخرت پر ایمان نہ رکھنا جب انسان کو یہ خوف نہیں ہوتا کہ وہ حساب و کتاب دے گا تو اس سے بڑا مجرم دنیا میں پھر کوئی نہیں ہے میں چونکہ سوشل میڈیا کو وقتاً فوقتاً دیکھتا رہتا ہوں لوگوں سے بھی صبح و شام ملاقاتیں ہوتی ہیں ہر طرح کے بندے سے ملاقات ہوتی ہیں اور سوشل میڈیا تو ایک ایسی چیز ہے جو بالکل نیوٹرل ہو کے پبلک کا جو دماغ ہے جو مزاج ہے جس طرف کو لوگ جا رہے ہیں وہ آپ کے سامنے آ جاتا ہے اور چونکہ اس وقت جتنا اثر سوشل میڈیا کا ہے جتنا بڑا ٹیچر سوشل میڈیا ہے اتنا بڑا ٹیچر کوئی بھی نہیں ہے ٹک ٹاک ہے یوٹیوب ہے فیس بک ہے انسٹاگرام ہے اور پتہ نہیں اور بھی کتنے ساری ایپس آج ہیں ہر آدمی کا اپنا تجزیہ ہوتا ہے میرا تجزیہ یہ ہے کہ سوشل میڈیا کے ذریعے خیر کا کام تو ہو رہا ہے لیکن شر بہت زیادہ ہے شر دو طرح کا ہے ایک شر تو وہ ہے جو آسانی سے سمجھ میں آ جاتا ہے یہ بے حیائی فہاشی یہ بھی بہت بڑا شر ہے نوجوانوں کی زندگیاں تباہ ہو رہی ہیں لڑکیوں کو دیکھ دیکھ کے شہوت دماغوں پہ سوار ہے سکون برباد ہے پھر جب حلال راستہ نہیں ملتا تو بیسیوں ناجائز راستے نکالے ہوئے ہیں کوئی اس پر پاوندی لگانے والا نہیں ہے کوئی آواز اٹھانے والا نہیں ہے علماء آواز اٹھاتے ہیں ممبروں پہ ان کی آواز کوئی سنتا نہیں ہے ایک اور بہت بڑا فتنہ ہے وہ ہے پروپیگنڈا غلط خبریں شایع کرنا غلط خبریں شایع کرنا بھی اتنا بڑا پروپیگنڈا شہد نہ ہوتا جب بھی کوئی نیوز چلتی ہے تو ہم سو فیصد یقین نہیں کر لیتے کہ یہ سچ ہے یا جھوٹ ہے ہمیں کیا پتا پروپیگنڈے میں جو بڑا پروپیگنڈا ہے غلط خبر اس اسٹائل سے چلانا کہ وہ نیوز نہیں ہے بلکہ وہ آپ کی ایک باقاعدہ تحقیق ہے ایک تو ہے نا آپ کسی کے حوالے سے کوئی نیوز چلا دے ہمیں یہ بتایا گیا ہے ہم اس کے ذمہ دار نہیں ہیں کہ یہ صحیح ہے یا غلط ہے ایک ہے اس طرح سے غلط خبریں چلانا اس طرح اس کو پروپیگنڈا کرنا کہ سامنے والے کو شک بھی نہ ہو کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے بات آرہی ہے سمجھ میں کی نہیں آرہی ہے سامنے والے کو ذرہ برابر بھی شک نہ ہو اس کو آواز کو سیٹ کریں نا گونجری آواز بھئی یہ بہت بڑا پروپیگنڈا ہو رہا ہے سوشل میڈیا پہ الزام لگتے ہیں فلان کی بیوی نے بتایا کہ وہ ایسا ہے لوگ کہتے ہیں توبہ توبہ ہمیں کیا پتا تھا ایسا نکلے گا یہ تم نے خود سنا ہے کہ فلان کی بیوی نے بتایا ہے بیوی نے بتایا ہے تو سچ بولا ہے جھوٹ بولا ہے جو مرضی اٹھا کے بھیگتے رہو اچھا اس پہ تفسرہ نہیں ہوگا کہ سچ بولا ہے کہ جھوٹ بولا ہے آگے اس پہ ایک عمارت کھڑی ہوگی فلان نے اپنی بیوی کے بارے میں یہ بتایا ہے کہ یہ ایسی تھی تفسرے شروع ہو جائیں گے آپ اس کو ہلکا سمجھ رہے ہو میں سمجھتا ہوں اس وقت ہمارے جو ملکی حالات ہیں اس میں بھی مذہبی لحاظ سے جو تباہی پھیل رہی ہے اس میں بھی اور تعلیم کے میدان میں جو ہم پیچھے جا رہے ہیں اس میں بھی غربت مہنگائی میں بھی ہر ہر چیز میں جھوٹی خبروں نے جتنا معصر کردار ادا کیا ہے اتنا شاید کسی چیز نے کردار ادا نہ کیا ہو یہ دور ہے پروپیگنڈے کا یہ وار ہے پروپیگنڈے کی جو جھوٹ بولنے میں کامیاب ہو گیا اور اس کا جھوٹ پروموٹ ہو گیا وہ جیت جائے گا یہ جنگ ہمیں یہ چیز سمجھنے کی ضرورت ہے آپ کو پتہ ہے ہٹلر نے جب عالمی جنگ شروع کی تو اس نے دو چار بندے پروپیگنڈے کے لیے بٹھائے ہوئے تھے کہ اتنا جھوٹ بولنا اتنا جھوٹ بولو کہ لوگ اس کو سچ سمجھنے لگیں تو آج بھی یہی ہو رہا ہے سوشل میڈیا پر جھوٹ 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 کوئی تحقیق نہیں ہوتی کسی کی شخصیتوں پر الزام لگائے جاتے جو ملک کے خیرخواہ ہوتے ہیں وہ برے بن جاتے ہیں جو برے ہوتے ہیں وہ خیرخواہ بن جاتے ہیں مخلص آدمی کے لیے ملک میں کام کرنا ہی مشکل بن چکا ہے وہ پروپیکنڈے کا شکار ہو جاتا ہے دو چیزیں ہمارے ہاں سوسائٹی میں گھر میں ملک میں اصلاح کے لیے بہت ضروری ہیں یہ دو چیزیں میری بتائی ہوئی نہیں ہیں یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی چیزیں ہیں دو چیزوں کو پلے باندھلے زندگی سکون سے گزرے گی آپ کی اگر آپ اپنی زندگی میں لے آئے تو آپ کی زندگی سکون سے اگر قوم من حیث القوم اپنی زندگی میں لے آئی تو قومیں سدھر جاتی ہیں سور جاتی ہیں اس سے دیکھو اس وقت ملکی حالات میں سب پریشان ہیں کوئی کس کو ذمہ دار ٹھہر آ رہا ہے کوئی کسی پہ بلوہ ڈال رہا ہے کہ فلا نے ایسا کیا فلا نے ایسا کیا فلا نے ایسا کیا اگر ہم دو چیزوں کا احتمام کر لیں اپنی نجی زندگی میں بھی اور قومی سطح پہ زندگی میں بھی بہت سارے حالات ہمارے سیدھے ہو سکتے ہیں ایک جب تک کسی خبر کی پوری تحقیق نہ ہو جائے اور تحقیق ریسرچ پیپروں سے نہیں ہوتی یہ خوب سمجھ لو جو جھوڑ بولتے ہیں وہ ریسرچ پیپر بھی غلط لکھ سکتے ہیں تحقیق ہمیشہ اس فیلڈ کے ماہرین سے اگر کوئی علم کا شعبہ ہے اور اگر کسی کی ذات کے بارے میں الزام ہے تو اس اس ذات سے جب تک رابطہ نہ ہو جائے یا اس کے قریبی متعلقین سے جب تک رابطہ نہ ہو جائے وہ متعلقین جو جن کا اپنا مفاد نہ ہو جب تک ان سے رابطہ نہ ہو جائے کسی شخص کے کسی ادارے کے کسی قوم کے بارے میں رائے قائم بولو مت کرو ایک طوفانِ بدتمیزی سوشل میڈیا پہ ہر شخص ملک کے خلاف بکواس کر رہا ہے ہر شخص ملک کے خلاف بول رہا ہے مجھے ان بولنے والوں پر اشکال نہیں ہوتا وہ تو ایجنٹ ہیں بیٹھے ہوئے ہیں اس کام کے لیے اشکال ہوتا ہے نیچے کمنٹس دیکھ کے لوگ اس کو سجھ سمجھ رہے ہیں بولے جا رہے ہیں بولے جا رہے ہیں بولے جا رہے ہیں ہر دوسرا کلپ آپ دیکھ لو شورٹ کلپس آ رہے ہیں نا اچھکال اتنے ان کے ویورز ہیں اتنے ملینز ملینز اور اتنے کمنٹس تو اندازہ ہوتا ہے کہ سوشل میڈیا کو یہ پاور حاصل ہو گئی ہے وہ ایک بقاعدہ فوج ہے کسی بھی ملکی ایک آرمی بن چکی ہے جو حکومتوں کو گرا بھی سکتی ہے اور حکومتوں کو بنا بھی سکتی ہے آپ بتاؤ کسی قوم کو ایک ایسی اندھی بحری قوت کے حوالے کر دیا جائے جسے مینج کرنے والا کوئی نہ ہو جو بے لگام ہو تو اس قوم کی تواہی ہے یا نہیں ہے مجھے ایک بات بتاؤ یعنی آپ جو پولیسیاں آپ کی جو ملکی عوام سوچے گی بنائی گی وہ ایک آزاد سوشل میڈیا کے ذریعے اور وہ سوشل میڈیا کو اس کو اجازت ہے کہ وہ جھوٹ بول سکتا ہے اور اس جھوٹ کو پہچاننے والا اس پہ تحقیق کرنے کی لوگوں میں صلاحیت نہیں ہے کسی قوم کو ایسے میڈیا کے حوالے کر دیا جائے تو اس قوم کا بھیانک انجام ہوگا کہ نہیں ہوگا ملک ہمیشہ ایک ملک جو چلانے والی قوتیں ہوتی ہیں وہ ہمیشہ ایک منظم ادارے ہوتے ہیں یا منظم حکومتیں ہوتی ہیں چاہے وہ سیاسی ہوں چاہے وہ فوجی ہوں ہمیں اس سے بحث نہیں ہے وہ صحیح بھی ہو سکتے ہیں وہ غلط بھی ہو سکتے ہیں اس سے بھی ہمیں بحث نہیں ہے لیکن کنٹرول اداروں کے ہاتھ میں ہوتا ہے یا حکومتوں کے ہاتھ میں حکومت بھی ایک ادارہ ہے ایک منظم ایک منیجمنٹ کو حکومت کہا جاتا ہے اگر سوشل میڈیا کے حوالے قوم کو کر دیا آپ نے تو بھئی سوشل میڈیا پہ تو جتنا زیادہ وائرل ہوگا اس کا اثر اتنا زیادہ ہوگا جتنا اچھا جھوڑ بولنا جانتا ہوگا اس کی بات اتنی زیادہ پھیلے گی اچھا جھوڑ بولنا کسے کہتے ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں ابھی آپ کہیں گے جھوڑ تو جھوڑ ہے اچھا کیا بہت لوگ بڑے اچھے طریقے سے جھوڑ بولتے ہیں جو کہ آج کل بول رہے ہیں میں اپنی بات کر لیتا ہوں میرے بارے میں ایک کلپ چلائے ابھی ایک صاحب نے ڈراؤپ شپنگ کو پروموٹ کرنے کے لیے ایک تو یہ بات خوب اچھی طرح سمجھ لو تو آج کلنا آپ کا کلپ وائرل اس وقت تک نہیں ہوگا جب تک آپ اپنے کلپ میں دو چار گالیاں مولویوں کے لیے نہ نکالو آپ اس کے بغیر آپ کا کلپ چلتا ہی نہیں ہے لوگ کہتے ہیں فلاں ہمارا نام لگا کے اتنے اپنے کلپ چلا رہا ہے حالانکہ وہ ہمارا نام لگا کے چلا رہا ہوتا ہے جھوڑ وہ بول رہا ہوتا ہے بدرام کس کو کر رہا ہوتا ہے دوسرے کو کر رہا ہوتا ہے مثال کے طور پر میں یہ سوشل میڈیا پر بڑے مشہور ہیں فرض کریں میں نے کہا یہ دیکھو میرا نام لگا لگا کے اپنے کلپ کو وائرل کر رہا ہے حالانکہ میرا مقصد یہ ہوگا کہ میں اس کا نام استعمال کروں تاکہ اس بہانے میرا یہ والا کلپ کیا ہو جائے وائرل ہو جائے لوگوں میں اتنی سینس نہیں ہوتی کہ بھائی جو کام یہ کر رہا ہے الزام تم کس پہ لگا رہے ہو تم اس پہ لگا رہے ہو حالانکہ اصل میں یہ چلاکی کر رہا ہے لیکن یہ اتنا مکار اور اتنا چلاک ہے کہ اس کا مقصد تھا کہ میں مارکٹ سے میڈیا کے دنیا سے چونکہ شاٹ ہو گیا ہوں تو اب میں نے اپنے آپ کو وائرل کیسے کرنا ہے تو بھائی کسی مشہور پہ کوئی الزام لگاؤ اب الزام ملنی رہا تو یہی الزام لگا دو کہ یہ مشہور میرا نام استعمال کر کے مشہور ہو رہا ہے ٹھیک ہے نا چلاکی سمجھ رہے ہیں ہچیاری سمجھ میں آ رہی ہے نہیں آ رہی میرا خیال تو ایک صاحب ہے وہ ڈراؤپ شپنگ کے حوالے سے انہوں نے کلپ بنایا ہے میرے خلاف سب ہی علماء کے خلاف بنایا ہے میرے کیا اس میں کہا ان علماء کو ڈراؤپ شپنگ کا کچھ پتا نہیں ہے یہ گھروں میں بیٹھے ہیں مسجدوں میں بیٹھے ہیں مدرسوں میں بیٹھے ہیں اور ڈراؤپ شپنگ کو انہوں نے حرام کہہ دیا اور پھر میرا نام لیا کہ دو ہزار چودہ میں مفتی تاریخ مسجد صاحب نے یوٹیوب کو حرام کہا جس کی وجہ سے میرا اپنا چینل میں نے بند کر دیا دو ہزار پندرہ میں ان کا اپنا چینل بنا تو انہوں نے جائز کر دیا تو یہ معلومی لوگ جب اپنے چکر میں ہوتے ہیں تو یوں کرتے ہیں اور فلانہ اور نیچے لوگوں نے اس کو نا لیو یو اور پھول اور وغیرہ وغیرہ کسی کو یہ میں دیکھ رہا تھا درجنوں کمنٹس میں کوئی ایک کمنٹس ہو جو اس سے مطالبہ کر لے کہ یہ جو تم نے مفتی تاریخ مسجد پہ الزام لگایا ہے اس کی کوئی ثبوت کوئی دلیل کہ دو ہزار چودہ میں حرام کیا دو ہزار پندرہ میں حلال کر دیا اور ڈراؤپ شپنگ کو ناجائز کہتے ہیں یہ لوگ ان کو ڈراؤپ شپنگ کا کوئی پتا ہے یعنی اس میں بہت سارے الزامات ہیں اور پھر آگے دیکھو یہ مولوی ایسا ہی ہے یہ بالکل وہ اسٹائل ہے جو زلیخہ کا اسٹائل تھا جب یوسف علیہ السلام پہ اس نے تحمت لگائی زلیخہ بند کمرے میں یوسف علیہ السلام کو زینہ کی دعوت دیتی ہے ایسا ہی ہے نا ہمارے پاس جو اللہ کا کلام پہنچا وہ جھوٹا نہیں ہو سکتا اس میں جو اللہ نے ہمیں خبر دی جو نیوز تھی ہمارے پاس وہ کیا تھی کہ کوشش کس نے کی ہے بدکاری کی بول لو نا بھائی زلیخہ نے یوسف علیہ السلام کا جگر تھا ین جوان اور انتہائی خوبصورت عورت عزیز مصر کی بیوی کوئی بدصورت نہیں ہوگی اور مصر کا حسنت ویسے ہی مشہور ہے کمارے بھی ہیں بہت طاقتور بھی ہیں وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّا بِهَا قرآن کہتا ہے وسوسوں کی حد تک یا جذبات جو یوسف علیہ السلام کے دل میں بھی پیدا ہوئے جوان تھے رغبت پیدا ہوئی لیکن کیا فرمایا مَعَاذَ اللَّهِ إِنَّهُ رَبِّي أَحْسَنَ مَثْوَایَا میں کیسے گناہ کروں اس کے احسانات کا کیسے انکار کروں میں اور دروازے کی طرف دوڑے بچنے کے لیے دروازہ جیسے ہی کھلتا ہے الْقَيَا سَيِّدَهَا لَدَ الْبَابِ قرآن کہتا ہے کہ عورت نے اپنے شوہر کو دروازے کے سامنے پایا بات سمجھ میں آرہی ہے کہ نہیں آرہی ہے یہ میں پروپیگنڈے کو ایکسپلین کر رہا ہوں کہ کس طرح سے جھوٹے الزامات لگتے ہیں الْفَيَا سَيِّدَهَا لَدَ الْبَابِ اب زلیخہ کا کانفیڈنس دیکھیں اگر زلیخہ اس زمانے میں ہوتی اور انسٹاگرام پہ اپنا ایک چینل بناتی اور توبہ نہ کی ہوتی اس نے اس جرم سے جو تو آپ سوچو کہ اس وقت اس کو پیسے کھلا کے کتنے زبردست زبردست پروپیگنڈے اس کے ذریعے کروائے جا سکتے تھے کیونکہ جھوٹ بولنے کے لیے سب سے پہلے یہ ضروری ہے کہ جھوٹ بڑے کانفیڈنس کے ساتھ بولیں آپ اگر جھوٹ بولتے ہوئے ذرا سا آپ کنفیوز ہو رہے ہیں لوگ سمجھ جائیں گے یہ جھوٹ بول رہے ہیں بڑے کانفیڈنسلی آپ جھوٹ بولیں ہسیں بھی مسکرائیں بھی اس طرح سے ہوتا ہے جھوٹ میں آج ہی نہیں لوگوں کو تھوڑا ایکسپوز کروں گا جو کیا کیا جھوٹ مارکٹ میں سوشل میڈیا کے ذریعے چل رہے ہیں اور ہر دوسرا تیسرا کلپ یا تو ملک کے خلاف آئے گا کنٹری کے خلاف یا مولویوں کے خلاف اس کا مطلب مولوی اور ملک میں کوئی مناسبت ہے کچھ مناسبت ہے پاکستان میں اور مولویوں میں لہذا دونوں کی پوری دنیا وات لگانا چاہتی ہے کہ نہ یہ ملک رہے نہ مولوی رہے ان کو پتہ ہے کہ اس ملک کو بچانے والا طبقہ صرف مذہبی ہے باقیوں کی توندیں بھری ہوئی ہیں ان کو کوئی چوک نہیں ہے صرف مذہبی طبقہ ہے جو جانے دے گا اس کے لئے مذہب کو ہٹا دے تو کیا بچے گا ہمارے پاس موٹیویشن کہاں سے ملے گی ملک کے لئے جان دینے کی سمجھ میں آ رہی ہے بات کیا نہیں آ رہی ہے اور پھر الزام دیکھو چاند پہ چلے گئے وہ مولوی یہ کر رہا ہے وہ چاند پہ چلے گئے مولوی نے تمہیں چاند پہ جانے سے روکا ہے یار تم اپنی یونیورسیوں کا حال تو دیکھو جا کے میں واحد بچہ تھا اسکول میں جو مولوی کا بچہ تھا میرے والد صاحب حافظ قرآن تھے ویسے تو پاکستان نیوی میں لیکن نماز بھی پڑھائے کرتے تھے مسجد کے امام بھی تھے میں واحد تھا جو نقل نہیں کرتا تھا میرے اببہ نے بتایا ہوتا ہے حرام ہے اسلام میں اور سارے پھر رہے موٹے موٹے لے کے حل کر رہے ہوتے تھے کراچی کے سکولوں کی بات کر رہا ہوں ایک خیر تھی مولوی جو تمہیں کرپشن سے روک رہا تھا اس کی بھی تم خلاف ہو گئے تو وہ جو ڈراؤپ شپنگ کے حوالے سے محترم نے کلپ میں کہا یہ میں ایک شخص پر رت کرنا مقصد نہیں ہے یوٹیوب اور فیس بک کی دنیا میں ایسے بیسیوں لوگ بھرے ہوئے ہیں بیسیوں لوگوں سے یہ ایپس بھری ہوئی ہیں تو انہوں نے کہا ڈراؤپ شپنگ کو ان مفتیوں نے حرام قرار دیا پہلا جھوٹ یہ کہ ڈراؤپ شپنگ مفتیوں نے حرام قرار نہیں دیا ہے ڈراؤپ شپنگ حلال ہے کچھ پابندیاں لگائی ہیں کہ شرن ان پابندیوں کے بغیر آپ کوئی بزنس بھی نہیں کر سکتے ہیں ڈراؤپ شپنگ ہو یا کوئی بھی ہو ایک قبضے سے پہلے آگے مال بیچنا اسلام میں جائز بولو نہیں ہے یہ صحیح حدیث ہیں اس بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو چیز ابھی تمہارے پاس ہے ہی نہیں جس کے تم مالی کی نہیں ہو اس کو آگے نہیں بیچ سکتے آپ لوگ چاہتے ہو جوہے سٹے لوگوں میں پروموٹ کر کے نوٹ چھاپو جب مولوی اس میں رکاوٹ بنتا ہے حالانکہ مولوی کو اس میں کوئی فائدہ نہیں ہے رکاوٹ بننے کا وہ حق بیان کرتا ہے تو بجائے اس کے کہ آپ جوہے اور سٹے کے بزار کو ختم کرو آپ بتاؤ اس سے پیسے کی جو رولنگ ہوگی جو پیسہ سوسائٹی میں گھومے گا یہ نیچرل ہوگا کیا ایک چیز آپ نے لی نہیں ہے آپ کے قبضے میں نہیں ہے ادھر سے خریدی آگے ادھر کسی کو پہنا دی اس سے خرید و فروح کا عمل بڑھ جائے گا اور یہ نیچرل نہیں ہوگا چیزوں کی ویلیو بڑھتی ہے ان چیزوں سے ہمارے پیغمبر نے پابندی لگا دی ہمارے اوپر کہ جب تک قبضہ نہیں ہے صرف ملکیت میں داخل ہونا بھی کافی نہیں ہے جب تک کوئی چیز آپ کے زمان اور رسک میں نہیں آ جاتی آپ اس کو آگے نہیں بیچ سکتے دلیل دی ہے حضرت عثمان جاتے تھے اور کمیشنل پتہ نہیں کیا کیا فضول فضول ایسے نہ کوئی سر نہ پیر کمیشن ایجنٹ بننا ایک الگ چیز ہے کمیشن ایجنٹ کمیشن ایجنٹ زامن نہیں ہوتا لیکن وہ ایک کی چیز دوسرے کو بکوا رہا ہوتا ہے اس میں زامن پھر وہ ہوتا ہے جو مالک ہو میں ابھی مثال سے سمجھاتا ہوں اس کو یہ تو میرا ٹاپک نہیں ہے ڈراؤپ شپنگ لیکن میں ابھی بتاتا ہوں کہ مولویوں کو بہت کچھ پتا ہے الحمدللہ آپ سے زیادہ پتا ہے ڈراؤپ شپنگ کا یہ کہتے ہیں نہیں مدرسے میں رہتے ہیں اور مسجد میں رہتے ہیں اور ان کو کیا پتا یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے ایک ڈاکٹر میڈیکل کالج میں رہتا ہے اپنی کلینک میں رہتا ہے اس کو اس کو لوگوں کے علاج کیا کیا پتا تو علاج کا تو پتہ ہی اس کو ہوگا جب میڈیکل کالج میں رہے گا اور کلینک میں رہے گا تو مدرسے میں جو رہے گا تو مسائل وہیں آتے ہیں وہی تحقیق کرے گا انشورنس کیا ہے سود کیا ہے حلال کیا ہے حرام کیا ہے اس کو تو تحقیق کا موقع ملے گا وہاں تاجر آتے ہیں مسائل پوچھنے کے لیے ڈاکٹرز آتے ہیں مسائل پوچھنے کے لیے ہر مدرسے کی بات نہیں کر رہا وہ مدارس جہاں دارو لفتہ ہے جہاں فتوہ صادر کیا جاتا ہے ان کو تو تحقیق کا آپ سے کروڑہ گناہ زیادہ موقع ملتا ہے ہم مدرسے میں یقیناً بند رہتے ہیں لیکن بند رہ کے کیا پڑے رہتے ہیں وہاں پہ ہیں آپ دیکھو جتنے مفتیانے کرام ہیں کوئی بیس سال سے فتوے کا کام کر رہا ہے کوئی پندرہ سال سے فتوے کے کام میں ریسرچ ہی تو ہے تو ریسرچ تو متعلقہ لوگوں سے ہوتی ہے مجھ سے کسی نے بلوک چین کے بارے میں سوال کیا اور مجھے بولا ان کو مولویوں کو کیا پتا بلوک چین کا تو اور یہ تو مدرسے کے اندر بند رہتے ہیں یہ مدرسے کے اندر بند رہتے ہیں میں نے کہا میرے بھائی میں نے 1999 یا 2000 میں بلوک چین پہ تحقیق کی تھی اور مدرسے کے اندر رہ کے نہیں کی تھی ان کا مرکز تھا حسن اسکوائر میں حسن اسکوائر میں ان کا آفس تھا وہاں گولڈن کی کے نام سے انہوں نے اس بزنس کو پروموٹ کرنا شروع کیا تھا تو ہمارے ٹیچرز کی طرف سے ہماری تشکیل تھی کہ ان کے لیکچر اٹینڈ کرو اور سمجھو کہ یہ سسٹم ہے کیا ان کے لیکچرز اٹینڈ کرنے کے بعد ہم نے فتوہ دیا تھا کہ یہ ناجائز ہے سمجھ میں نہیں آرہی میرا حال ہے بات آج کل کے جو اسکولرز آ رہے ہیں جو کہہ رہے ہیں مولویوں کو کیا پتا تجارتوں کا ان کو واقعی کچھ نہیں پتا ہے کیونکہ وہ کل آئے ہیں اور آج فتوہ دینا انہوں نے شروع کر دیا نہیں آرہی میرا خیال ہے بات سمجھ میں میں کوشش کرتا ہوں اپنی آواز سلو رکھوں جیسے تمیز سے بیان چلنا تھا نا غصہ نہ آنے دوں غصہ نہ آنے دوں تمیز سے جو بات ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے اچھی ہوتی ہے تو پہلا الزام یہ لگا دیا ہے ان مولویوں کا ڈروپ شپنگ کا یہ ایسے یہ جیسے بلوک چین کا نہیں پتا ہمیں پتا ہے بھائی آپ کو آج پتا چلا ہے ہم جب مدرسے سے فارغ ہوئے تھے تو اسی انہی مسائل کی تحقیق میں لگ گئے تھے ہم ہمیں اس وقت سے پتا ہے نام چینج ہوتے رہتے ہیں اس لئے بعض دفعہ کنفیوجن ہوتی ہے بعض دفعہ مسائل لوگ پوچھتے ہیں کہ جی یہ بزنس کیسا ہے ان کو ہم کہتے ہیں بھائی ہم سرچ کریں گے یہ ہے کیا تو پتا چلتا ہے کہ یہ وہی پرانا ہے نام کیا ہو گیا اس کا چینج ہو گیا سمجھتے ہو گیا نہیں سمجھتے اب یہ بلوک چین والے بھی بہت مولویوں کے خلاف ہو گئے ہیں اصل میں یہ لوگ چاہتے ہیں مولوی خطنے کرائے لوگوں کی نا اور کان میں آزان دیا کرے اور صرف نماز اور حج تک رہے یہ ہمارے خرید و فروخ کے معاملات میں ٹانگ نہ آڑائے تو مولوی ٹانگ نہیں آڑا رہا کوب سمجھ لو مولوی سے جب پوچھا جاتا ہے بتا دیتا ہے کہ یہ حلال حرام ہے ٹانگ آڑانا تو جب ہوتا ہے جب جا کے ہم آپ کو روک رہے ہوتے تو یہ کام تو پولیس کا ہے ہمارا تھوڑی ہے پولیس نہیں کر رہی تو ہم کیوں کریں بھائی ابھی تو ٹانگ آڑا نہیں رہے تو یہ حال ہے آڑانا شروع کر دی تو کیا حال ہوگا اور یہ الزام مولویوں پہ نیا نہیں ہے بڑا پرانا الزام ہے شعب علیہ السلام نے جب قوم سے کہا ناپ تول میں کمی نہ کرو دیکھو اسلام تمام غیر اخلاقی کمانے کے طریقوں کو روک دیتا ہے پابندی لگا دیتا ہے جتنے بھی اسلام میں خرید و فروخ کے حکام ہیں یہ حلال یہ حرام وہ تمام احکام وہ ہیں جس سے ایک شخص کو تو بڑا فائدہ ہو رہا ہوتا ہے لیکن قوم کو نقصان ہو رہا ہوتا ہے ان طریقوں پر اسلام نے پابندی لگائی ہے اب جس شخص کو نقصان ہو رہا ہے اگرچہ قوم کو فائدہ ہو رہا ہے لیکن وہ شخص کو پھر مولویوں پہ غصہ آتا ہے کیا میرا میں کلپ بنا بنا کے ڈال رہا ہوں ڈراؤپ شپنگ ہر طرح سے حلال ہے اور مجھے پیسے اس چیز کے مل رہے ہیں اور ادھر مفتی تاریخ مسعود کا کلپ چلا دیا کہ قبضے سے پہلے بیہ کرنا کیا ہے ناجائز ہے تو پھر وہ مولویوں پہ اپنی ٹھرک اتارے گا تو بھائی ہم نے تو بتایا ہے نا حرام ہے ہم کسی کے معاملات میں گھس کے تھوڑی کہہ رہے ہیں کہ تو حرام ہے تو کر کیوں رہے تو بتا دی ہم نے پوچھا لوگوں نے ہم سے پوچھا ہم نے بتا دیا بھائی جائز نہیں ہے یہ نہیں کہا کہ ڈراب شپنگ ناجائز ہے ڈراب شپنگ میں جائز صورتیں بھی ہیں ناجائز صورتیں بھی ہیں آپ یہ چاہتے ہو کہ تمام اسلام کی پابندیوں کو توڑ کر آپ حلال حرام کا فرق کیے بغیر جیسے گورہ فرق نہیں کرتا گورے کے حلال حرام کا بس ایک کونسپٹ ہے دھوکہ نہ دو کسی کو اسلام کہتا ہے صرف اتنا کافی نہیں ہے کہ دھوکہ نہ دو کچھ تجارت کے طریقے ایسے پیسہ سمٹ کے چند ہاتھوں میں آتا ہے چند دن میں انسان کروڑ پتی بن جاتا ہے لیکن کچھ لوگوں کا دیوالیا ہو رہا ہوتا ہے اس میں اسلام ان طریقوں پر پابندی لگاتا ہے جوہ کیوں حرام ہے اسلام میں کچھ بھی نہیں کرنا پڑ رہا آپ کو ایک دپل پہ ہے کہ یا تو اتنے پیسے آئے یا اتنے پیسے ڈوب گئے ایک روپیہ کا جوہ بھی اسلام نے حرام کر دیا کیونکہ جہاں ایک روپیہ کا جوہ ہوگا سمجھ میں آرہی ہے بات کی نہیں آرہی ہے اب سودی نظام نے دیکھو پوری دنیا کو کس تباہی کے دھانے پر لاکے کھڑا کیا ہے اسلام نے چودہ سو سال پہلے پابندی لگا دی بھئی آپ دیکھو انویسٹر کیا کر رہا ہوتا ہے یہ میں اس لئے کہہ رہا ہوں کہ یہ جو انویسٹر لگتا ہے مولویوں کو نہیں پتا تو آپ کو پتا چل جائے گا مولویوں کو آپ سے زیادہ پتا ہے اب آپ دیکھو سودی نظام میں کیا ہے ایک کروڑ روپے آپ نے انویسٹ کیے آپ رسک نہیں لیتے اور آپ کو ہر مہینے پانچ ہزار یا دس ہزار پروفٹ مل رہا ہے کاروبار کرنے والے کو فائدہ ہو نقصان ہو اس سے آپ کو کوئی غرض نہیں ہوتی انویسٹر پہلے سے مالدار ہوتا ہے وہ مزید مالدار ہو جاتا ہے اور جو محنت کرنے والا جو بزنس میں محنت کرنے والا ہے اس کی محنت کا کبھی پھل ملتا ہے کبھی نہیں ملتا اور جو کروڑ پتی پہلے سے تھا جس کو پیسوں کی ضرورت نہیں ہے وہ ہر مہینے بیٹھ کے نوٹ چھاپ رہے اسلام نے کہا تیرے پاس اگر پیسہ ہے نا اور تو گھر میں بیٹھ کے پیڑے کھانا چاہتا ہے تو ٹھیک ہے تجھے اجازت ہے گھر میں بیٹھ کے پیڑے کھا لیکن ایک رسک تجھے لینا پڑے گا جہاں انویسٹ کرے گا اگر اس کو لاؤس ہوا تو لاؤس اس کا نہیں ہے لاؤس تمہارا ہے جیسے پروفٹ اگر تمہارا ہے نا پروفٹ میں شیرنگ ہوگی میں نے ایک کروڑ روپے زید کو دیے اب اسلام پابندی یہ لگاتا ہے کہ ایک کروڑ آپ نے زید کو دیے زید آئے گا جی مجھے ایک کروڑ روپے چاہیے آپ کہیں کہ کیوں چاہیے وہ کہہ گا جی میں نے بزنس کرنا ہے اسلام کیا کہتا ہے بھئی آپ اس سے کہیں بزنس میں آپ کی محنت ہوگی میرا پیسہ ہوگا پروفٹ ہوا تو اتنے پرسنٹ میرا اتنے پرسنٹ آپ کا یہ پروفٹ ہوا تو چونکہ آپ نے محنت بھی کی ہے محنت کی ہے نا آپ نے تو اس کا پرسنٹیج جتنی محنت کروگے اتنی پرسنٹیج آپ کی بڑھتی چلی جائے گی جتنا زیادہ پروفٹ ہوگا پرسنٹیج میں نفع اتنا ہی بڑھ جائے گا نا ابے کیا ہو گیا دیکھو ایک کروڑ روپے میں نے اس کو دیے میں نے کہا بھائی تو ایک کروڑ پھر اگر ایک لاکھ کمائے گا تو پچیس ہزار تیرہ پچھتر ہزار میرا فرس کرو میں نے ایسے کہہ دیا تو یہ جتنی محنت کرے گا اس کو محنت کا صلح اتنا زیادہ ملے گا کیا نہیں ملے گا پروفٹ بڑھے گا تو پچیس فیصد اگر دو لاکھ کا نفع ہوا تو پچیس ہزار کے بجائے پچاس ہزار ہو گئے اس کے میرا بھی پروفٹ ہو رہا ہے لیکن اس کا بھی بڑھ رہا ہے لیکن اگر اس کو لاؤس ہوا تو اسلام کہتا ہے ٹوٹل لاؤس کس کا ہے انویسٹر کا ہے لاؤس میں یہ شریک نہیں ہوگا اس میں اس مزدور کو فائدہ پہنچا ہے اس لئے کہ اس کے پاس تو پہلی پیسہ نہیں ہے یہ تو محنت کرنا چاہ رہا ہے لاؤس اس کے اوپر ڈالو گئے یہ تو بڑھا گرہ کو جائے گا بچارے گا لاؤس ہمیشہ انویسٹر کا ہوگا سوال پیدا ہوتا ہے یہ تو انویسٹر پر ظلم ہے نا کہ بھئی لاؤس اس نے کیا ہے جان کر کیا ہو تو ایک الگ بات ہے پھر زامین ہوگا لاؤس سے وہ مراد ہے خدرت کی طرف سے پروفٹ ہوئی نہیں رہا ہر کاروبار میں انسان کی محنت کا اثر نہیں ہوتا بعض دفعہ کسمر اللہ بھیج دیتا ہے بعض دفعہ اللہ نہیں بھیجتا اس نے خود ضائع کیا وہ تو ایک الگ بات ہے وہ تو امانت میں خیانت ہے اب سوال پیدا ہوتا ہے جی اس لاؤس انویسٹر کیوں اٹھا رہا ہے اس میں انویسٹر کا کیا نقصان ہے ہم یہ کہتے ہیں جب تو گھر بیٹھے پیڑے کھا رہا ہے نا تو گھر بیٹھے پیڑے کھانا اسلام میں آسان نہیں ہے رسک لینا پڑے گا تو پیڑے کھانے کی اجازت ہے تاکہ لوگ کم سے کم انویسٹ کریں پیسہ ان کو پتا ہو کہ آج لوگ میرے پاس آتے ہیں کہ مفتی صاحب ہم تو کسی کو پیسہ انویسٹ کرنا چاہتے ہیں نا ہم تو ہمیں تو ہر مہینے بیسے زار روپے چاہیے میں کہتا ہوں لاؤس میں شریک ہو اس کے ساتھ تو وہ کہتے ہیں بھائی وہ تو پیسے لے کے بھاگ جائے گا لوگ ہمیں کہہ رہے ہوتے ہیں وہ تو لاؤس ہی دکھاتا رہے گا اس کا جواب کیا ہے پھر انویسٹ نہیں کرو پھر کیسے کمائے خود محنت کرو جا کے تو پیسوں کی رولنگ کو روکا ہے اسلام نے جو غیر فطری رولنگ ہے سمجھتا نہیں ہے نا بات کو اب جب ظاہر ہے جس کے مفات پہ زد پڑ رہی ہے نا جو حرام کا جن کو موں میں نوالا چلا گیا ہے سودھ خوروں کو کہ یار ہم آرام سے گھر بیٹھے کمارے ہیں ایک کروڑ اس کو دیا اور منتھلی اتنا پیسہ آ رہا ہے اور یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں بزنس میں شرکت ہوگی پھر وہ بزنس کا پورا پروفٹ شو کرے گا جتنا شو کرے گا اس کے حساب سے پرسنٹیج آپ کے پاس آب ہے اتنی ٹینچنیں کون لے تو ان ٹینچنوں کا فائدہ یہ ہے کہ پھر آپ انویسٹ کرو گے نہیں آپ آپ بولو کہ میں اپنی دکان خود چلاؤں گا میں ٹھیلا خود لگاؤں گھر بیٹھ کے پیڑے کھانے کا سسٹم آہستہ آہستہ کیا ہوگا وہ کم ہوگا ہر آدمی محنت کرے گا بینک کیسے نوٹ چھاپ رہے پتا ہے نا آپ کو وسیم سے ایک کروڑ روپے لیے اور دو لاکھ سودھ پہ کائب اور مجھے نہیں پتا بھی کیا چل رہا ہے آج کل ادھر سے وسیم سے لیے دو کروڑ روپے اور اٹھا کے ادھر پکڑا دیے اس کو بولا کہ ہم تمہیں سوری ایک کروڑ روپے لیے بولا ہم تمہیں دو لاکھ دیں گے ادھر سے اٹھا کے آگے غفار کو پکڑا دی ہے یہ ایک کروڑ اور بولا ہم تم سے چار لاکھ لیں گے وہ چار لاکھ ان کو دے رہا ہے اور یہ دو لاکھ اٹھا کے وہاں پکڑا رہے ہیں سمجھ میں آرہی ہے وہ بیٹھے بیٹھے پیڑے کھا رہے ہیں جب مولوی کہے گا یہ سودھ حرام ہے اور مولوی خود تھوڑی کہہ رہا ہے مولوی تو قرآن کی آیتیں پیش کر رہا ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جو نہ لکھنا جانتے تھے نہ پڑھنا جانتے تھے اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم لکھنا پڑھنا جانتے ہوتے بہت زیادہ آپ نے دنیاوی لحاظ سے ایڈوکیشن حاصل کی ہوتی تو آج کل کے جتنی فلوسفر ہیں وہ کہتے ہیں اصل میں ایکچولی انہوں نے ایڈوکیشن حاصل کی تھی اس ایڈوکیشن کے نتیجے میں ان کی یہ رائے بنی تھی تو ہم ان کی رائے سے متفق نہیں ہیں اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ لکھنے دیا نہ پڑھنے دیا تاکہ آپ جو کچھ کہیں لوگوں کو یقین آجائے کہ اس میں ان کی رائے کا کوئی دخل نہیں ہے یہ خدا کا پیغام ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے لوگوں تک پہنچایا جا رہا ہے اور خدا کے پیغام کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا اس لئے میرے بھائی یہ دنیا سے محبت چھوڑ دو مولویوں سے پوچھ لیا کرو کہ یہ بزنس حلال ہے یا حرام ہاں ایکسپرٹ مولویوں سے پوچھو ہم یہ نہیں کہہ رہے ہر ایک سے پوچھو ہر فن کے ماہرین بھی ہوتے ہیں اور جاہل لوگ بھی ہوتے ہیں اس میں آپ علاج کرواتے ہو تو ایکسپرٹ سے ایکسپرٹ ڈاکٹر کو تلاش کرتے ہو نا اب کسی ڈاکٹر نے غلط انجیکشن لگا کے مار دیا آپ کو یہ ڈاکٹروں کے پاس نہیں جانا چاہیے بھئی آپ غلط ڈاکٹر کے پاس گئے ہو تو اسی طرح اسلام نے اور بھی کچھ پابندیاں لگائی ہیں اچھا شرکت میں دونوں طرف سے اگر پیسہ ہے اور محنت ایک کی ہے تو پھر جتنا پیسہ ہے اتنی پرسنٹیج کے حساب سے نقصان میں شریک ہوگا وہ آسان مثال دے کے بعد سمجھا دیتا ہوں یہ بھی شریعت کا کتنا اچھا اصول ہے دیکھو میرے ہیں ایک لاکھ روپے ان کے ہیں پچاس ہزار روپے زید کے پچاس ہزار ڈیرڈ لاکھ سے دونوں نے بزنس شروع کیا اور یہ محنت کر رہے ہیں تو اسلام یہ کہتا ہے کہ پرسنٹیج کے حساب سے پروفٹ کو ڈیوائیڈ کر لو جتنا چاہو ان کے پچاس ہزار ہے لیکن پروفٹ میں میں ان کو پچھتر فیصد دے سکتا ہوں کیوں محنت یہ کر رہے ہیں سمجھ میں آرہی ہے بات لیکن لاؤس اسلام یہ کہتا ہے جب لاؤس ہوگا تو پرسنٹیج کے حساب سے نہیں ہوگا جتنی جس کی انویسمنٹ ہے اسی حساب سے ہوگا ایک لاکھ میرے پچاس ہزار ان کے تو ڈیرڈ لاکھ سے بزنس شروع ہوا جب بھی لاؤس ہوگا اس لاؤس میں تیس فیصد یہ ذمہ دار ہوں گے چھاسٹھ فیصد میں ذمہ دار یعنی جتنا پیسہ آ رہا ہے نا اتنا لاؤس کا ذمہ دار اسلام آپ کو بنا رہا ہے تاکہ جتنا غریب ہے اتنا لاؤس اس پہ کم آئے آ رہی ہے بات کھو بڑی شریف میں اور بہت سارے اس کے حکام ہیں ابھی چونکہ میرا ٹاپک نہیں ہے ابھی تو میں بتا رہا ہوں یہ پروپیگنڈے جو ہو رہے ہیں نا مولوی یہ بھائی مولانا مولوی آپ کو تمیز سے بزنس کرنے دے رہا ہے وہ کہہ رہا ہے آپ راپ شیپنگ بھی کرو آپ قبضے سے پہلے چیز نہیں بیچ سکتے اچھا یہاں لوگ کہتے ہیں جی کمیشن ایجنٹ تھے حضرت عثمان کا کوئی واقعہ بیان کیا جنہوں نے پروپیگنڈا کیا نا میرے خلاف حضرت عثمان کا واقعہ بیان کیا کہ جی وہ کمیشن لے کے کیا کرتے تھے واللہ والم کی کون سا واقعہ میں نے نہیں پڑا وہ لیکن ہمیں اس کی صحت کی طرف جانے کی ضرورت اس لئے نہیں ہے کہ فی نفسی ہی کمیشن لینا کیا ہے اسلام میں جائز ہے لیکن کمیشن جب آپ لیں گے نا کیا مطلب ڈراؤپ شپنگ ہی کو دیکھ لیتے ہیں انٹرنیٹ بینکنگ کو ہم دیکھ لیتے ہیں آپ نے کسی کمپنی سے کوئی پروڈکٹ لی یا بھی لی نہیں ہے آپ نے کسٹمر کو کہا یہ شیمپو کی بوتل میں آپ کو سو روپے کی میں نے بیچی وہ کہتا ہے ٹھیک ہے جی میری ہو گئی ہم کہتے ہیں یہ عمل کیا ہے شران نا جائز آپ نے بھی خریدی نہیں ہے بیچ کیسے دی اچھا پہلے میں اس کی بھی حکمت بتا دوں بجا اس کی ہے یہ ناجائز اس لیے ہے کہ جو چیز آپ کے زمان میں نہیں ہے جس کا آپ رسک نہیں لے رہے اس پہ آپ نفع نہیں لے سکتے جب ایک چیز آپ کے قبضے میں آتی ہے اس دوران اگر ہلاک ہو گئی تو نقصان کس کا ہے آپ کا دیکھو یہ موبائل ہے اس بہانے میں اپنا فولڈ موبائل دکھا دیتا ہوں لوگو تھوڑی شو ہو جاتی ہے یہ موبائل دکان میں رکھا ہوا ہے ابھی میں نے خریدہ نہیں سرینہ مارکٹ میں گیا موبائل ان کے پاس رکھا ہوا ہے میں نے کہا بھئی یہ موبائل آج سے میرا ہوا سب موبائلوں میں مکس ہے یہ ابھی الگ سے نہیں کی ہے انہوں نے سب موبائلوں میں کیا ہے مکس ہے میں نے کہا یہ موبائل میرا ہوا اور یہ چار لاکھ روپے یا تین لاکھ یا ساڑھے تین جو بھی قیمت یہ آپ کی ہوئی قیمت بھی پتہ چل گئی آپ لوگو تھوڑا گارڈوں کو ہشیار رہنا پڑے گا گھر جانے سے پہلے گفٹ ملائے مادرت کے ساتھ اچھا خیر میں نے پیمنٹ بھی کر دی شام کو میں گیا ان کے پاس میں نے کہا بھئی میرا موبائل انہوں نے کہا وہ چوری ہو گیا وہ کیا ہو گیا واقعی ہو گیا چوری فرض کرو میں کہتا ہوں کہ ٹھیک ہے میرے پیسے واپس کرو وہ کہنے پیسے تھوڑی موبائل آپ کا تھا چیز آپ کی تھی چوری ہوئی تو ذمہ دار کون ہوگا آپ ہوگے یہ دلیل صحیح ہوگی میں کہوں گا میرے ہاتھ میں کچھ آیا ہی نہیں ہے بھائی جان موبائل بھی آپ کے پاس ڈبا بھی آپ کے پاس وہ آپ ہی کے موبائلوں میں گھسا ہوا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ موبائل میں نے خرید تو لیا ہے لیکن ابھی اس کا رسک میری طرف ٹرانسفر نہیں ہوا چوری ہوتا ہے تو نقصان دکاندار کا سمجھا جاتا ہے میرا نقصان نہیں سمجھا جاتا لہذا اس موبائل کو آگے بیچ کے میں پیسہ نہیں کما سکتا میں نے سرینہ مارکیٹ سے موبائل لیا موبائل انہی کی علماری میں ڈبوں میں رکھا ہوا ہے انہی کی علماری میں رکھا ہوا ہے اور میں نے ابھی خریدا چار لاکھ کا فرض کریں آگے میں نے ساڑھے چار کا کسی کو پہنا دیا اسلام کہتا ہے پچاس ہزار آپ کے لیے حلال نہیں ہے کیونکہ یہ موبائل آپ کے رسک میں ٹرانسفر نہیں ہوا تھا لاؤس ہوتا تو آپ نہیں اٹھاتے یہ لاؤس تو آپ پیسہ کیسے کما رہے ہو بیٹھے بیٹھے ایک سیکنڈ کے لیے یہ رسک ٹرانسفر ہونا چاہیے بے شک ایک سیکنڈ کے لیے ہو بے شک ایک سیکنڈ کے لیے ایک دفعہ یہ رسک کہاں ٹرانسفر ہونا چاہیے ایک سیکنڈ کا مطلب کیا ہے میں سرینہ مارکیٹ گیا کسٹمر کو لے کے کہ میں اسے موبائل بیچ رہا ہوں میں نے کہا کہ بھئی یہ موبائل میرا ہے مجھے دو اس نے ہاتھ میں پکڑایا ایک سیکنڈ میں میں نے ادھر ٹرانسفر کر دیا کہ لو بھی میں نے بیچا اب جائز ہے کیونکہ ایک سیکنڈ جو میرے ہاتھ میں رہا ہے اس دوران اگر وہ موبائل چھن جاتا تو کس کا نقصان ہوتا بولتے کیوں نہیں بھائی میرا ہوتا اب اس پر نفع کمانا کیا ہو گیا جائز ہو گیا یہ حرام ان کے موں کو لگ گیا ہے آن لائن جو ٹریڈنگ کر رہے ہیں نا حرام لگ گیا ہے ان کے موں کو یہ چاہ رہے ہیں بیٹھے بیٹھے ہیں پیڑے کھاتے رہے ہیں یہاں سے سودا پکڑا ادھر رسک لی ہے ادھر پہنا دیا کسی اور کو اور بیٹھے بیٹھے کروڑ پتی بن کے پھر غریبوں کو غالیاں دینا شروع کر دیتے ہیں بیٹھے کے سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے ہو اسلام کہتا ہے رسک تو لو اس کا اور باقاعدہ اپنے شوپر میں ڈال کے گھر لے کر آئے یہ بھی صورت جائز ہے کہ میں نے فرض کرو سرینہ سے موبائل خرید سرینہ لوگ جن کو کراچی کا نہیں پتا اس میں کوئی سرینہ باجی ہے کوئی سرینہ مارکیٹ ہے بھائی موبائل کی کراچی میں کراچی والوں کو چاہیے مجھے فری میں چیزیں دیا کریں اتنی مارکیٹیں میں نے دنیا میں متعارف کروا دی ہیں اس کے لوگ پیسے لیتے ہیں اس کے لوگ اب مجھے پتا چلا کچھ یوٹیوبرز ہیں جن کے ویلاغز ہیں انہوں نے بتایا کہ ہم ایک منٹ کا کسی کا ایڈورٹائز چلاتے ہیں یہ پروموٹ کرتے ہیں بیس بیس تیس تیس لاکھ روپے لے رہے ہوتے ہیں سمجھتا ہے بات کو اور ہم فری پھوکٹ میں ہیں تو سرینہ مارکیٹ ہے یہاں پہ کراچی میں اب آپ وہاں گئے اچھا ہے کراچی کی مارکیٹیں پروموٹ ہو شاید کراچی کے کچھ حالات اچھے ہو جائیں ہم تو چاہتے ہیں کراچی ترقی کرے آپ گئے مارکیٹ کراچی جو ہے نا پورے ملک کو ستر فیصد جو آپ کا خرچے پورے ہو رہے ہیں نا پورے ملک کے ایکسپینسز وہ کراچی سے ہو رہے ہیں ستر فیصد تیس فیصد باقی کما کے دے رہا ہے آپ کو یہ بھی ہلکی رپورٹ نہیں ہے یہ ماہرین کی رپورٹ ہے ایک اور طریقہ یہ ہے کہ میں گیا سرینہ مارکیٹ میں نے کہا بھائی یہ موبائل اتنے کا میرا ہوا یہ لو یا پیسے دیئے یا نہیں دیئے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا پیسے دوبازہ ادھار بھی ہوتے ہیں میں نے کہا یہ جو ڈبا ہے نا اب یہ میرا ہے اس کو تھوڑا سا نکال کے کیا کر دو الگ کر دو ڈبوں میں مکسا اس نے میرا والا موبائل نکال کے بھائی مفتی صاحب یہ آپ کی امانت ہے میرے ہاتھ میں نہیں پکڑایا لیکن وہاں کیا کر دیا اس نے الگ کر دیا بھائی یہ آپ کی امانت ہے اب جب الگ کر دیا نا تو اس کا مطلب کیا ہے تو یہ رسک میں منتقل ہو چکا ہے اب اگر چھنے کا بولے گا بھائی چھننے کا مطلب یہ دکان میں کوئی حاصل ہو گیا آگ لگ گئی ڈکیتی ہو گئی بولے گا بھائی مفتی صاحب ہم نے تو آپ کا موبائل نکال کے آپ کے سامنے کر دیا تھا آپ کا ہے آپ نے خود ہی نہیں اٹھانے آئے تو ہماری ٹینشن نہیں ہے آپ لے جاتے ہیں ہم نے تھوڑی منا کیا تھا بعض افعہ یہ ہوتا ہے بندہ کہتا ہے یار یہ میرا موبائل ہے لیکن اپنی شاپ پہ رکھو یہ الگ کر دیا نا آپ نے بس یہ پتہ چل گیا یہ والا ڈبا کس کا ہے یہ والا ڈبا میرا ہے کیونکہ ڈبے تو سارے سیم ہوتے ہیں تو یہ الگ کر دیا یہ والا میرا ہے اس پہ چائے نشان بھی لگا دیں کچھ بھی تو مجھے ذرا کام ہے میں گولے گنڈے کھا کے آ رہا ہوں ہوتا ہے نا آپ بزار میں جاتے ہو خریدتے ہو یار میں برگر کھا کے آ رہا ہوں یار وہ بریانی کی ہے آپ یہ پکڑو میں اس دوران چھن گیا تو نقصان چونکہ میرا ہے لہذا میں اس موبائل کو آگے بیٹھ سکتا ہوں تو پتہ چلا اصل قبضہ نہیں ہے اصل کیس کیا ہے رسٹ ٹرانسفر ہو جائے تو جب تک اس کنڈیشن میں نہیں ہوگی کوئی چیز اس وقت تک آپ آگے فروخت نہیں کر سکتے اب علماء کی ایک اچھی عادت یہ ہے کہ جب وہ کسی چیز کو ناجائز کہتے ہیں تو اس کا آلٹرنیٹ بھی بتاتے ہیں بعض دفعہ آپ قبضہ نہیں کر سکتے کسی چیز پہ تو علماء اس کے تین آلٹرنیٹ بتاتے ہیں آپ کو بھئی پہلا آلٹرنیٹ تو یہ ہے کہ خود قبضہ نہ کریں آپ جس کو بیچ رہے ہیں نا اس کو کہیں کہ تم میری طرف سے قبضہ کرو اس دوران چیز ہلاک ہو گئی تو نقصان میرا ہے تمہارا نہیں ہے قبضہ کرنے کے بعد یعنی میرے لئے خریدو قبضہ کرو اس کے بعد پھر نئے سرے سے خریدو فروغ کاما لوگا میں تمہیں یہ چیز بیچ دوں گا اس پر میں کئی دفعہ بیانات کر چکا ہوں یہ میرا ابھی ٹاپک نہیں ہے جمعہ کے دن لوگ واضح نصیحت سننے کے لئے آتے ہیں فقی مسائل سیکھنے کے لئے اس مجلس میں نہیں آتے اس لئے میں اس کو جلدی جلدی فارورٹ کر رہا ہوں باقی کسی کو سیکھنا ہو تو وہ پورا ہے اس بارے میں علماء کے کلپ بھی ہیں مفتیان اکرام کے میرے بھی ہیں وہ آپ سن لیں یا ویسے کوئی سوال لکھ کے بیجھ دیں تو ہم جواب لکھ دیں گے بھر میں اس لئے جلدی علیس کو چلا رہا ہوں دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ کیا کریں بھائی بیچے نہیں بلکہ بیچنے کا وعدہ کر لیں کیا کر لیں وعدہ کر لیں آپ میڈیکل ایسٹور جاتے ہیں بھائی ہمیں یہ میڈیسن چاہیے میڈیکل ایسٹور والا بولتا ہے میرے پاس نہیں ہے کل آپ آو گے آپ کو مل جائے گی یعنی وہ وعدہ کر لیتا ہے کل میں آپ کو دے دوں گا وہ جاتا ہے جی وہ کوسر میڈیکوز دیکھو کمپنی مشہور ہو رہی ہے کی نہیں ہو رہی کوسر میڈیکوز میں ہر دوا مل جاتی ہے جو کہیں نہیں مل رہی ہوتی مشہور یہی ہے اور تجربہ بھی یہی ہے کوسر میڈیکوز جا کے اس نے وہ خریدی آیا آپ گئے آپ نے خرید لی کیا مطلب کل اس نے یہ چیز آپ کو بیچی نہیں تھی بلکہ بیچنے کا وعدہ کیا تھا لیکن اس وعدے میں یہ ہوتا ہے کہ آپ مکر سکتے ہو آپ بول سکتے ہو بھائی آپ لے کر آئے ہو مجھے نہیں اب چاہیے اس کو غصہ آئے گا اس کا غصہ آنا بھی بجائے اور وہ یہ بھی کر سکتا ہے آپ کو کہ بھائی میرا جو آنے جانے کا خرچہ ہوا ہے پیٹرول کا یا یہ دوا میں جو سستے داموں بیچوں گا تو اس میں لاؤس آپ کو اٹھانا پڑے گا بعض صورتوں میں اس کی بھی گنجائش ہے کہ بھائی میں تو گیا ہوں یہ دب میڈیسن تو کوئی خریدتا ہی نہیں ہے میں تو تمہارے لیے گیا ہوں کاؤسر میڈی کوز سے لے کر آئے ابھی اس کا کسٹمر تو ملے گا نہیں اور پندرہ دن میں ایکسپائر ہو جائے گی تو یا تو کوئی مریض لے کر آؤ کسی کو بیمار کرو اس کے پھوڑا نکالو تاکہ یہ والی دوا اس کو ہم کھلائیں اور پھوڑا اس سے ٹھیک ہو تو یہ غصہ اس کا بجا ہے لیکن آپ ابھی تک اس میڈیسن کے مالک بنے نہیں اس کو کہتے ہیں بیچا نہیں ہے بیچنے کا وعدہ کیا ہے تو وعدہ بھی جائز ہے اگرچہ آپ کا قبضہ نہیں ہے اس کے اوپر تو آپ وعدہ کر لیں کسٹمر سے کہیں بھائی یہ چیز اتنے کی ملے گی آپ کو چاہیے تو بتاؤ میں آپ کو لاکے دیتا ہوں سمجھتے ہو تو کمپنی سے اٹھائیں اس کے گھر میں بندہ پہنچائیں تیرا باپ دے گا گاڑی پٹرول کا کرایا جو بائک میں میں آیا ہوں یہ کرایا اس سے نکلوالے آپ لیکن اس کو حق ہے کہ وہ واپس کر دے کیونکہ ابھی بیچنے کا وعدہ ہوا ہے بکی نہیں ہے کوئی چیز یہ دوسرا آلٹرنیٹ ہے تیسرا آلٹرنیٹ ہے آپ کمیشن ایجنٹ بن جائیں آپ کہیں میں بیچ ہی نہیں رہا میں دو پارٹیوں میں بکوا رہا ہوں جو کہ اسٹریٹ ایجنٹ کر رہے ہوتے ہیں آپ کہیں بھائی کمپنی سے یہ چیز میں تمہیں اتنے کی دلواؤں گا اور کمپنی سے بات کر لیں بھی ہمارا کمیشن اس صورت میں چونکہ آپ اپنی چیز نہیں بیچ رہے تو اس میں خوب اچھی طرح سمجھ لو کہ جب آپ کمپنی سے خود یا کوئی بھی بندہ اٹھا کے ڈلیور کروائے گا نا کسٹمر اس دوران کراچی کے ڈاکووں نے وہ چیز یا وہ ممائل اچک لیا تو نقصان کمپنی کا ہے آپ کا نہیں ہے اگر نقصان کا آپ کو زامن بنایا جا رہا ہے اس کا مطلب یہ کمیشن ایجنٹ نہیں ہو آپ صرف لیبل لگایا آپ نے کمیشن ایجنٹ بننے کا آپ حقیقت میں وہ چیز بیچ رہے ہو بغیر قبضے کے سمجھتا ہے یا نہیں سمجھتا تو یہ تین چیزوں کو لوگ مکس کر دیتے ہیں خیر ابھی میرا یہ ٹاپک نہیں ہے تو میں نے تھوڑی سی بات چلا دی کسی کو یہ ڈراب شیپنگ کے حکام تو علماء نے بہت دیجیل سے بیان کیے تو پہلا الزام محترم نے میرے پر کیا لگا دیا نئے لوگ بھی بہت سارے آ گئے تو میں بتا رہا ہوں سوشل میڈیا پہ پروپیگنڈا بہت ہوتا ہے تو میں زولیخہ کے بارے میں ریپورٹ پیش کر رہا تھا کہ جھوٹ بولنے کے دیرہ ٹو ٹائپس آف جھوٹ بولنا جھوٹ بولنے کے کتنے طریقے ہیں بولو نا دو طریقے ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ یہ کہیں کہ فلان ایسا ہے فلان چور ہے فلان کرپٹ ہے فلان دو نمبر ہے یہ ایک طریقہ ہے ایک بڑا خاندانی طریقہ ہے جھوٹ بولنے کا جو زولیخہ نے بولا سوشل میڈیا پہ یہ دوسرا طریقہ چل رہا ہے بڑا ہی خاندانی اس سے جھوٹ سو فیصد سچ لگنے لگتا ہے وہ خاندانی طریقہ میں بتا رہا تھا بھئی یوسف علیہ السلام پر زولیخہ نے ڈاکہ ڈالا یوسف علیہ السلام بھاگے دروازہ کھلا تو آگے شہر کھڑا ہے جس کو قرآن کہہ رہا ہے سیدہ آقا زولیخہ کے آقا کھڑے ہوئے تھے اللہ میاں شہر کو کیا کہتے ہیں یار تمہارے فضائل پر جب بات ہوتی ہے تو بھی تمہارے مو سے آواز نہیں نکلتی تو تمہارے خلاف جب بات ہوگی تو کہاں سے آواز نکلے گی وَأَلْفَيَا سَيِّدَهَا لَدَ الْبَابِ قرآن کہہ رہا ہے دروازے پہ زولیخہ نے اپنے آقا کو پایا اللہ میاں زولیخہ کے شہر کو زولیخہ کا سید سردار آقا کہہ رہے ہیں آئی بات سمجھ میں کی نہیں آئی آج جو خواتین کے حقوق میں بہت سے حقوق تو ملنے چاہیے خواتین کو جو نہیں مل رہے ہیں لیکن کچھ ایسے ہیں کہ اہل مغرب کو خوش کرنے کے لیے وہ دے دی ہیں خواتین اسلام میں عورت ماں تحت ہوتی ہے اپنے ہزبین کی سمجھ رہے ہوگی نہیں سمجھ رہے اور شہر اس کا آقا ہوتا ہے ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ وہ اس کے پاؤں کی جھوتی ہوتی ہے عورت یا اس کی قدموں کی خاک ہوتی ہے ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں ہم کہہ رہے ہیں گھر کا سربراہ کون ہے بھئی میاں ہیں سربراہ مان لو آپ اس کو اب دیکھو زولیخہ نے جو ریپورٹ پیش کی اب یہ جو زولیخہ کا میاں تھا اس نے جب دیکھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے میری بیوی اور یہ نوجوان ایک بند کمرے میں یہ کیا مسئلہ ہے تو زولیخہ نے یہ نہیں کہا کہ یوسف نے مجھ پہ دسترازی کی ہے یہ مجھے غلط نیت سے مازاللہ دیکھ رہے تھے یہ نہیں کہا اگر اس طرح زولیخہ بولتی تو یہ جھوٹ کی پہلی قسم ہوتی یہ جھوٹ بولنے کا وہ طریقہ ہوتا جس سے شک ہوتا ہے کہ بتا نہیں سچ کہہ رہی ہے کہ جھوٹ کہہ رہی ہے تھوڑی سی آواز بڑھا دیں اس کی پہلے گنج رہی تھی نا آواز زولیخہ نے کہا مَا جَزَاءُ مَنْ أَرَادَ بِأَحْلِكَ سُوْءًا اِلَّا اَن يُسْجَنَا اَوْ عَذَابٌ عَلِيمٌ اے میرے آقا اے میرے سرتاج مجھے آپ یہ بتائیے کہ آپ کی بیوی پر اگر کوئی غلط نیت سے ہاتھ ڈالنے کی کوشش کرے اس کی کیا سزا ہونی چاہیے یہ جھوٹ کی کونسی قسم ہے جھوٹ بولنے کا سٹائل نمبر ٹو کہ یہ تو بحث میں پڑو ہی نہیں کہ غلطی میں نے کی ہے یا اس نے کی ہے یہ تو بحث ہی غلط ہے آپ سزا بتائیں کہ اس کی سزا کیا ہونی چاہیے آپ کو جھوٹ بولنے کا طریقہ سکھا رہا ہوں اگر کبھی پکڑے گائل ہے تو اس طرح سے بولا کرو جھوٹ مرد کیسے پکڑے جاتا ہے مرد کے پکڑے جانے کا یہی خطرہ ہوتا ہے کہ وہ جو ایک صاحب تھے نا وہ نہیں کسی بچے نے اپنی امی سے پوچھا کہ جان کیسے نکلتی ہے امی نے بچے سے پوچھا بیٹا جان کیسے نکلتی ہے بچے نے کہا کھڑکی سے نکلتی ہے امی نے کہا پتہ نہیں اسکول میں کیا پڑھ رہا ہے کیا مطلب کیا رہا ہے بھائی جب آپ گھر میں آنے والی ہوتی ہے تو پڑوسن گھر میں آئی وی ہوتی ہے جیسی آپ دروازہ نوک کرتی ہیں تو اب بو بولتے ہیں جان کھڑکی سے نکل جاؤ جان کھڑکی سے نکل جاؤ بچے بڑے ہوشیار ہوتے ہیں ان سے ہوشیار رہا کریں دیکھو پکڑے گئے کیا نہیں پکڑے گئے تو جب بھی پکڑے جائیں جھوٹ بولنے کا ایک دوسرا طریقہ بتا رہا ہوں آپ کو میں جھوٹ بولنے کا دوسرا طریقہ جو زولیخہ نے استعمال کیا زولیخہ نے یہ نہیں کہا کہ یہ مجھ پہ دس درازی کر رہا تھا بند کمرے میں مجھے ورغلا رہا تھا بلکہ زولیخہ نے کہا مجھے ایک بات بتاؤ کہ کوئی عام عورت کس کو بری نیت سے دیکھے وہ بھی سزا کا مستحق ہوتا ہے لیکن ایک نوجوان جس کو آپ نے گھر میں رکھا ساری زندگی پالا پوسا شاہانہ اور بادشاہوں والی زندگی دی وہ آپ ہی کی بیوی یہ نہیں کہ محل میں کسی اور عورت پر دورے ڈال رہے ہیں ماذا اللہ آپ ہی کی بیوی پر ہاتھ آپ ڈالنے کی کوشش کر رہا ہے اس کی سزا بتائیں کیا انہیں چاہیے مجھے فورا جواب چاہیے انسر اس کی سزا بتائیں آپ جیل میں ڈالنا ہے یہ آپ فیصلہ کریں گے یہ ہے جھوٹ کی وہ قسم کے اگلے کو تحقیق کے قابل ہی نہ چھوڑو کہ غلطی کس کی ہے سزا کا مطالبہ کرنا شروع کر دو بیلکل مولویوں پہ جو سوشل میڈیا پہ الزامات لگ رہے ہیں نا ان میں بہت سے الزامات اس نوعیت کے لگ رہے ہیں بہت سے الزامات اس نوعیت کے لگ رہے ہیں کہ ان مولویوں نے ایسا کر دیا بتاؤ ان مولویوں کے ساتھ کیا ہونا چاہیے بھائی تم پہلے فیصلہ تک ہو رہے یہ ان مولویوں نے کیا یہ تمہارے حکمرانوں نے کیا ہے یہ تمہارے تعلیمی اداروں نے کیا یہ کام تو میں اپنا بتا رہا تھا میرے اوپر جو الزام لگایا ہے انہوں نے کہا نمبر ایک یہ نئے لوگ آیا ہیں تو الزام کو ریپیٹ کر دوں میرا مقصد اپنی صفائی بیان کرنا نہیں ہے میرا مقصد اس شخص پہ رت کرنا نہیں ہے میرا مقصد تو یہ ہے کہ سوشل میڈیا پہ اس طرح کے لوگ اس طرح الزامات لگا رہے ہیں آپ کو ان لوگوں سے ہوشیار رہنا پڑے گا چاہے وہ سیاسی لیڈروں پہ لگائیں چاہے وہ کسی پہ بھی لگائیں چاہے وہ مولویوں پہ لگائیں الزامات جب تک آپ اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لو یہ متعلقہ شخص سے رابطہ کر کے تحقیق نہ کر لو پروپیگنڈے کی دنیا ہے فیفت ورلڈ وار ہے یہ اس میں تباہ ہو جاؤ گے نہیں پروپیگنڈے میں آپ تو انہیں الزام لگایا مفتی صاحب نے 2014 میں یوٹیوب کو حلال کیا پندرہ میں حرام حرام کیا پندرہ میں حلال کر دیا حالکہ نہ میں نے 2014 میں حرام کیا نہ پندرہ میں حلال کا فتوہ تو دیا پھر دوسرا الزام یہ لگایا کہ مفتی صاحب نے 2014 میں یوٹیوب کی آمدن کو حرام کا پھر پندرہ میں حلال اس لیے کیا کہ اپنا چینل بنایا حالکہ میرا 2018 میں چینل بنایا 2015 میں یہ دوسرا جھوٹ بھی تیسرا جھوٹ مفتی صاحب لوگ ڈراؤپ شپنگ کو حرام کہتے ہیں حالکہ ہم حرام کہتے ہی نہیں ہیں ٹھیک ہے نا ہم تو اس میں کچھ ڈیٹیل بتاتے ہیں بھئی اس طرح سے حلال ہے یہ کرو گے تو حرال ہے یہ کرو گے تو حرام ہے چوتھا الزام یہ کہ یہ مولوی لوگ مسجد اور مدرسوں میں بند رہتے ہیں انہوں کیا پتا کہ ڈراؤپ شپنگ کیا ہوتی ہے مسجد اور مدرسوں میں بند نہیں رہتے بھائی ہم پانچ ٹائم مسجد میں آتے ہیں ہم تو چاہتے ہیں کہ مسجد میں بندوں کچھ اللہ کا ذکر زیادہ کرے سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے ہو اور مدرسوں میں بند نہیں ہوتے ہیں مدرسوں میں تحقیق کا کام ہوتا ہے لیکن نیچے لوگوں میں کسی ایک شخص کو بھی یہ توفیق نہیں مل رہی کہ اس سے سوال کرے کہ آپ نے جو مفتی تاریخ مسجد صاحب پہ الزامات لگائیں ہیں اس کا کوئی ثبوت پیش کریں کوئی کلپ چلائیں آپ ان کا نا 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 آگے جو پوری عمارت کھڑی کی اس نے کہ یہ مولوی لوگ تمہیں تجارت سے روک رہے ہیں یہ یوں کر رہے ہیں اور یہ ایسے کر رہے ہیں اور میرا بیڑا غرق کر دیا پہلے مجھے فتوہ دیا حرام ہے اور میں نے سارا کاروبار چھوڑ دیا آپ کہہ رہے ہیں حلال ہے وغیرہ وغیرہ نا لیکن لوگ ان الزامات کی نہیں کر رہے کہ تحقیق کرے ہم بلکہ لوگ بھی اس میں شامل ہیں کہ ان مولیوں کا ہونا کیا چاہیے تو یہ ہے آج سوشل میڈیا کا پروپے گنڈا اور یہ ہر جگہ ہی ہے ڈاکٹروں کے خلاف بھی ہے یہ پروپے گنڈا بعض بے گناہ سیاست دانوں کے خلاف بھی ہے سیاست دانوں میں بھی برے ہوتے ہیں لیکن سارے برے نہیں ہوتے بھائی کچھ اچھے بھی ہوتے ہیں ایک آدمی نے مجھے کہا کہ وہ فلان سیاست دان کے بارے وہ دیکھو بھاگ کے بیرون ملک بیٹھا ہوا ہے تصویریں بھیجی یہ دیکھو میں نے تحقیق پتا چلا وہ تو ادھر ہی بیٹھا ہوا ہے کراچی میں پتہ نہیں کون سے زمانے کی تصویریں اٹھا کے وائرل کی ہوئی ہیں ایک صاحب نے مجھے کہا کہ وہ فلان سیاست دان ہے آپ کو پتا ہے اتنے کروڑوں روپے کی جائدادیں بنا لی ہیں اس نے میں نے کہا نہیں مجھے نہیں پتا اور میں نے کہا مجھے یہ تو پتا ہے کہ آپ کو بھی نہیں پتا کہہ رہے ہیں کیوں وہ فلانے وہ فلانے ریپورٹ پیش کی ہے میں نے کہا فلانے جو ریپورٹ پیش کی ہے اس ریپورٹ کے بارے میں آپ کو بتا ہے کہ وہ ریپورٹ صحیح ہے کہ غلط ہے ایک جھوٹ کا بازار گرم ہے میرے بھائی خدا کا واسطہ اپنی جانوں پہ رحم کرو یہ کہنا سیکھو کہ مجھے معلوم نہیں ہے آج ہماری قوم کا بڑا مسئلہ یہ ہے کہ جس کو کچھ بھی نہیں پتا اسے ہر فیلڈ کا سب کچھ پتا ہے اور یہ یہ پروڈکٹ آپ کو پاکستان میں ملے گی میرا بڑے بڑے ڈاکٹروں سے واسطہ ہوتا ہے میں اگر کڈنی کے سپیشلس سے ہارٹ کے بارے میں کچھ پوچھوں نہ وہ فوراں کہہ دیتا ہے مجھے مفتی صاحب ہارٹ کے بارے میں نہیں پتا حالکہ وہ پورا ڈاکٹر ہوتا ہے کچھ نہ کچھ تو پتا ہوگا نا اس کو میں اگر ہارٹ سپیشلس سے لیور کے بارے میں پوچھتا ہوں وہ فوراں کہہ گا مفتی صاحب ایک جگر کے سپیشلسٹ ہیں ان کا نمبر میرے پاس ہے آپ ان سے رابطہ کر لیں میں ہارٹ کا سپیشلسٹ ہوں مجھے جگر کے بارے میں بولتے کیوں نہیں میرے بھائی نہیں پتا وہ کہہ دے گا کہ مجھے نہیں پتا اس کو اس میں شرم محسوس نہیں ہوگی لیکن آپ کسی دو نمبر حکیم کے پاس جاؤ یا دو نمبر ڈاکٹر کے پاس جاؤ آپ اس سے لیور کے بارے میں پوچھو وہ لیور کے بارے میں ایسی ریپورٹیں پیش کرے گا جو آپ کے باپ دادہ نے بھی کبھی نہیں سنی ہوں گی اسے سب پتا ہوگا کہ پودینہ کے پانی میں لیمو ڈال کے پیو جگر کا کینسر ختم میں ملا ہوں ایسے ڈاکٹروں سے بھی پودینہ کا پانی میں لیمو ڈال کے پیو تو جگر کا کینسر آپ پینا نہ شروع کر دیں لیسن کو پیس بنا کے صبح و شام پیئے دل گارڈن گارڈن ہو جائے گا آپ کا کھائیں لیسن کسی ایکسپرٹ ہارٹ سپیشل سے پوچھ لیں ایسا لہو کہ جو تھوڑا بہت بعض زفافہ کولیسٹرول کی کمی سے بھی دل خراب ہو جاتا ہے پتہ چلا ہے جو تھوڑا سا کولیسٹرول باقی رہ گیا تھا لیسن نے وہ بھی باقی نہیں چھوڑا ہر شخص کو پاکستان میں ہر طرح کی نالج ہے یا نہیں ہے مجھے ایک بات بتاؤ لہذا مفتی بھی یہاں پتھر اٹھاؤ گے مفتی نگلیں گے اس کو ڈراب شیپنگ کا بھی پتا ہے اس کو انشورنس کا بھی پتا ہے اس کو تکافل کا بھی پتا ہے اس کو تلاق کے حکام بھی معلوم ہے اس کو ہسٹری کا بھی پتا ہے اس کو بنو مئیہ کا بھی پتا ہے اس کو بنو عباس کا بھی پتا ہے بنو باس کے جتنے چاچے مامے خالے کھپے تاریخ میں گزرے سب کا پتا ہے اس کو محمد بن قاسم کا بھی پتا ہے اس کو ٹیبو سلطان کا بھی پتا ہے اس کو ہڈلر کا بھی پتا ہے اور پھر میڈیکل سائنس کی طرف ہم آتے ہیں تو ان کو جناب جگر کا بھی پتا ہے ان کو گردوں کا بھی پتا ہے ان کو کلیجی کا پیپڑوں کا بھی پتا ہے لنگس کے بھی یہ سپیشلس ہیں گھٹنوں میں درد کا علاج بھی ان حکیم صاحب کے پاس ہے کمرپ کے درد کا علاج بھی ان حکیم کے پاس ہے اگر آپ کے اولاد نہیں ہو رہی اولاد کے کیپسول بھی یہ کھڑائیں گے اگر آپ کے اولاد ہو رہی ہیں لیکن بیٹیاں ہو رہی ہیں تو بیٹے کے کیپسول بھی ان کے پاس ہیں وہ کھلائیں گے بیٹا پیدا ہو جائے گا آپ کے جو سپیشلسٹ ہیں اس کو صرف اپنی فیلڈ کا پتہ ہے باقی اس کو کچھ بھی نہیں پتا اور جو سپیشلسٹ نہیں ہے وہ ہر فن میں سپیشلسٹ ہے یہ پتہ ہے ٹیکنیکل فالٹ کیا ہے ہمیں لا ادری کہنا نہیں آتا لا ادری کا مطلب ہے مجھے معلوم نہیں ہے یہ کہنا سیکھو میرے بھائی کہ مجھے معلوم نہیں ہے اس میں کوئی عیب کی بات نہیں ہے ہر شخص کو سب کچھ نہیں پتا ہوتا نہ سیاست دانوں کے بارے میں جھوٹے تفسرے کرو نہ کسی اور کے بارے میں جھوٹے تفسرے کرو قرآن کہتے ہیں آنکھ کان اور دل کے بارے میں تم سے قیامت کے دن سوال ہوگا جو لفظ زبان سے نکال رہے ہونا بغیر تحقیق کے انسان ان الفاظ کا ذمہ دار ہے ان الفاظ کے بارے میں آپ سے سوال ہوگا اور خوب سمجھو جب بھی کسی کی سپیچ سنا کرو نا انیلائز کرنا سیکھو اس کو ایک دم نا ایمان لے آیا کرو آپ اس کی بات کے ٹکڑے کیا کرو کہ اس نے چار قسم کے الزامات لگائی ہیں ان چاروں الزامات پہ ہم الگ الگ دیکھو ہمارے پاس جب کیس آتا ہے نا ہم تو حکم تحکیم کا کام بھی کرتے ہیں نا بھائی کاروباری جھگڑے آتے ہیں لوگوں کے تو لوگ کہتے ہیں مفتصاب حل کرو ایک تو ہوتا ہے فتوہ لکھنا فتوہ اور چیز ہے دو پارٹیوں کے درمیان فیصلہ کرانا بولو فتوہ کا مطلب جو آپ سوال لکھ کے دیں گے اس کے حساب سے آپ کو جواب مل جائے گا دوسرا سوال لکھ کے دیں گا بلکل الٹا اس کو جواب اسی کے حساب سے مل جائے گا تو دو الگ الگ فتوے چلے گئے کیا نہیں چلے گئے لوگ کہتے ہیں مفتصاب اس کو یہ فتوہ دیا آپ نے اس کو الٹا فتوہ دے رہے ہیں ہم کہیں گے بھائی جو اس نے سوال پوچھا اس کے حساب سے طلاق نہیں ہوئی یہ کمبخت جو پوچھ رہا ہے اس کے حساب سے ہو گئی ہے دو الگ الگ فتوے جا رہے ہیں سوال دو الگ الگ آئے ہیں اب بھائی کیا کرے کیسے سمجھائیں لیکن جب تحکیم ہوتی ہے نا تحکیم دو پارٹی آتی ہیں پھر جو الزامات لگائے جاتے ہیں تو آپ نے عدالتوں میں بھی دیکھا ہوگا جج ایک ایک الزام کو لکھتا ہے ایک ایک الزام کو لکھتا ہے اس کا تجزیہ کیا جاتا ہے پھر کہ کس الزام کی کتنی حیثیت ہے اس میں آپ کے پاس گواں ہیں یا نہیں ہیں تو جب بھی کسی کا کلپ سنا کریں ایک میں مثال سے بات سمجھاتا ہوں آپ کہیں گے مولی صاحب کس ٹائپ کا بیان لے کے بیٹھ گئے ہیں یہ ہمیں ضرورت ہے بھائی پروپیگنڈے سے متاثر نہ ہوا کرو جب بھی کوئی دعویٰ کرے اس کے اسٹائل پہ مج جاؤ اس کے رونے دھونے پہ مج جاؤ اس کے چیخنے چلانے پہ مج جاؤ اس کے جذبات پہ مج جاؤ بعض اسکولر بڑے جذباتی ہو کے بیان کر رہے ہیں یہ ایسے ہیں فلانا ایسے لوگ رونا شروع کر دیتے ہیں لوگ یار یہ واقعی اتنا برا ہے یہ آدمی وہ جو دعوے کر رہے ہیں دعوے برائے دعوے ہیں وہ میں اکثر ایک واقعہ بیان کرتا ہوں حضرت عمر کا دور حکومت تھا کوئی جج تھے ان کی عدالت میں ایک عورت آئی روتے ہوئے اپنے شوہر پہ الزام لگا رہی تھی میرا شوہر ایسا ہے میرا بہت رو رہی تھی تو جو کمرہ عدالت میں لوگ بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے جج سے کہا کہ جج صاحب یہ عورت بڑی مظلوم ہے آپ اس کے حق میں فیصلہ کریں تو انہوں نے کہا بھائی رونا مظلومیت کی دلیل نہیں ہے جج تھے نا ماہر تھے وہ تو صبح شام بھگتے رہتے ہیں انہوں نے کہا اگر رونا مظلومیت کی دلیل ہوتا تو یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کوئے میں یوسف علیہ السلام کو ڈالا اور خود الٹا روتے ہوئے آ رہے ہیں رونا یوسف علیہ السلام کو چاہیے تھا رو کون رہا ہے بھائی رو رہے ہیں وَجَاءُ أَبَاهُمْ عِشَاءَ يَبْكُونَ قرآن کہتا ہے شام کو اببہ کے پاس آئے روتے ہوئے رو رہے ہیں ہائے ہمارے بھائی کو کیا ہوگی ہائے ہمارے بھائی کو کیا ہوگی حالانکہ جھوٹ بول رہے تھے تو رونا دلیلِ محبت نہیں ہے نہ آپ کے برحق ہونے کی دلیل ہے نہ جذباتی ہونا آپ کے برحق ہونے کی دلیل ہے تو ہماری قوم میں بڑا مسئلہ مجورٹی میں یہ ہے کہ وہ جذبات سے متاثر ہو رہے ہیں جب بھی کوئی الزام لگایا کرے اس کو تجزیہ کیا کرو کہ یہ بول کیا رہا ہے میں ایک مثال دیتا ہوں چونکہ آج کل علماء کے خلاف بہت پروپیگنڈا ہو رہا ہے یوٹیوب پہ ایک صاحب ہے ملہد قسم کے ہیں ویسے اپنے آپ کو مسلم کہتے ہیں وہ انہوں نے بڑے بڑے سائنسدانوں کی تصویریں لگائیں آئین اسٹائن کی نیوٹن کی بڑا جو ہے نا اور بیچ میں مولانا تاری جمیل صاحب کی اور کہا کہ دیکھو ان لوگوں کی یہ یہ اجادات ہیں یہ کام کی ہے اور یہ کام کی اور یہ یہ ہوروں کی ٹانگوں کی حسن اور جمال بیان کرتا ہے یہ آدمی نیچے لوگوں نے کہا مولانا تاری جمیل صاحب نے بسا اوقات ہوروں کے حسن پر بیان کیا کہہ رہے ہیں یہ دیکھو یہ ڈاکٹر ہے انگریزوں کے ساری تصویر ہیں یہ آئین اسٹائن ہے یہ نیوٹن ہے یہ اتنے بڑے بڑے سائنسدان جنہوں نے یہ کیا اور ہس بھی رہے اور کہہ رہے ہیں یہ ہوروں کے تو ہماری قوم ان کو فالو کر رہی ہے ان کو چھوڑا ہوا ہے سمجھ میں آئی بات تو لوگ کہہ رہے ہیں بات تو صحیح ہے یہ بات صحیح نہیں وہ آپ کو اللو بنا رہا تھا اور آپ اللو بن گئے ہو اس کو چاہیے تھا اپنی تصویر لگاتا مولانا تاری جمیل صاحب کی جگہ اور پھر کہتا آئین اسٹائن یہ کر کے گیا نیوٹن یہ کر کے گیا اور میں یہاں بیٹھ کے وہ کر رہا ہوں جس کو کراچی میں ایک لفظ کہتے ہیں لیکن وہ ممبر پر استعمال کرنا جائز نہیں سمجھ رہے ہیں تو تو کوئی کون سا کوئی پوزیٹیو کام کر رہا ہے یہ بات کوئی سائنزان کرتا کہ میں یہ کر رہا ہوں میں یہ کر رہا ہوں اور مولانا تاری جمیل صاحب ہوروں کے فضائل سنا کے لوگوں کو بے وقوب بنا رہے ہیں ماذا اللہ ان کی رائے میں تو نے کون سا تیر تو کیا چیارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بن گیا ہے یا کوئی تو لیب میں تو نے کوئی پانی سے چلنے والی کوئی گاڑی اجاد کر لی ہے تو نے تو ابھی تو کچھ بھی نہیں کر رہا وہ ہوروں کے فضائل بیان کر کے کم از کم زینہ سے تو روک رہے ہیں نا لوگوں کو تو آپ نے کیا ترزیہ کرنا ہے ایسے فتنہ پرستوں سے ہوشیار رہے ہیں ان کو پروموٹ نہ کیا کر رہے ہیں لوگ کہہ رہے ہیں لوگوں نے انشاء پوزیٹیو کھنے ہیں واقعی یار یہ پروپیگنڈائی میڈیا کا پہلی بات تو یہ ہے کہ مولانا تاری جمیل صاحب کے سو بیانات میں دو بیان ہوروں کے فضائل پر ہوں گے اٹھانوے بیان ہوروں کے فضائل پر نہیں ہیں اٹھانوے میں اخلاقیات سکھائی جا رہی ہیں جو اس یوٹیوبر کے پاس نہیں ہیں کہ کسی پتنس کیسے کیا جاتا ہے کسی پتنس کیسے کیا جاتا ہے ایک اخلاقیات کا شعبہ جو مولانا تاری جمیل صاحب نے شروع کیا تھا جو مولویوں کا شعبہ ہے وہ بھی آپ نے ختم کر دیا اس سے سائنسدان تو پیدا نہیں ہوں گے تھوڑی سی جو تمیز سوسائٹی میں باقی رہ گئی ہے وہ بھی مارکیٹ سے شوٹ ہو جائے گی ہونا یہ چاہیے تھا کہ جب بھی کسی کا مقابلہ کسی سے کیا جاتا ہے تو جنس کا مقابلہ جنس سے کیا جاتا ہے خوب سمجھ لو جنس کا مقابلہ خلاف جنس سے کبھی نہیں کیا جاتا مثال کے طور پر یہ ڈاکٹر اس نے یہ میڈیسن اجاد کی یہ ڈاکٹر اس نے یہ میڈیسن اجاد کی اور یہ میکینک آج تک اس نے کوئی دوائیسن اجاد نہیں کی ہے وہ میکینک کہے گا میرا مقابلہ میکینکوں سے کروا میرے بھائی تو ڈاکٹروں سے مجھے کیوں بڑھوا رہے اب کیا ہو گیا تو میں سمجھ میں آرہی ہے بات کے نہیں آرہی ہے تو مونانت تاری جمیل صاحب کا مقابلہ آپ کو نیوٹن آئیس چائنس سے کروانی کی ضرورت نہیں ہے آپ مونانت تاری جمیل صاحب کی تصویر لگاتے اور ہندووں کے پندتوں کی تصویر لگاتے اور سکھوں کے جو بھی ان کے مذہبی رہنما ہوتے ہیں وہ لگاتے اور پادریوں کی تصویر لگاتے پھر آپ کہتے ہیں یہ پادری یہ گائیڈ کر رہا ہے یہ پندت یہ کہہ رہا ہے اور مونانت تاری جمیل صاحب کا بیان سنو وہ کیا کہہ رہے ہیں پھر ہم کہتے ہیں یہ جو آپ مقابلہ کر رہے ہو مذہبی لیڈروں کا مذہبی آپ مسلمانوں کے مذہبی لیڈر کو دیکھو نہاں دو کے جمعے میں تیار ہو کے آتے ہیں نہاں دو کے سفید کپڑے پگڑی اور آپ ہندووں کے پندت کی تصویریں لگاؤ ساتھ میں یہ سائیوں کے پادریوں کی لگاؤ خدا کی قسم جو گیٹ اپ علماء کا اور جو روحانیت اور چہرے پہ اتمنان ان کے نظر آئے گا کسی کے مذہبی لیڈروں میں آپ کو وہ روحانیت نظر نہیں آئے گی اور اگر آپ نے نیوٹن اور رائنسائن کا مقابلہ کروانے تو اپنے یونیورسیوں کے پروفیسروں سے کرواؤ لمس یونیورسی کے پروفیسر کی تصویر لگاؤ وہاں پہ آپ آپ کراچی یونیورسی کے پروفیسر کی تصویر لگاؤ وہاں پہ کہ یہ کیا کر رہے اور یہ کیا کر رہے ہیں سارا نظلہ کس پہ اتارا جا رہا ہے مولویں پہ ٹھرک پوری کی جاری ہے اپنی مجھے بتائے وہاں اٹلی میں یا کہیں جرمنی میں کوئی پادری نے آنا تھا یسائیوں کے سوری اٹلی میں ان کے پاپ آتے ہیں نا وہاں پہ اب وہ یسائی لوگ انتظار میں کھڑے ہوئے ہیں کہ ہمارے پاپ آئیں گے ہمارے یہاں سے ایک عالم گئے میں نام نہیں لینا چاہتا ہوں ان عالم کا وہ شاید نراز ہو جائیں ان کا اتنا خوبصورت چہرہ اتنی بڑی داڑی ان کی بڑے چہرے پہ ایک رونق جب وہ اترے ہیں نا تو وہیں کے لوگوں نے مجھے بتایا اٹلی میں کہ یسائی ان کو دیکھ کے حیران ہو گئے کہ یار یہ مسلمانوں کے مذہبی رہنمائیں ہیں یعنی وہ اپنے پادری کو چھوڑ کر کس کی طرف مائل ہو رہے ہیں جو مسلمانوں کے مذہبی رہنمائیں ان کی طرف مائل ہو رہے ہیں تو پروپیگنڈا دیکھو کس طرح سے ہو رہا ہے میں پھر بار بار کہتا ہوں مجھے ان لوگوں پر اتراز نہیں ہوتا جو ایسے کلپ بناتے ہیں تو پیڈ ہوتے ہیں ان کے تو اپنے مفاد ہوتے ہیں اتراز آپ لوگوں پر ہوتا ہے بھائی جو ان کے پروپیگنڈے سے متاثر ہو جاتے ہیں سمجھتے ہو کہ انہی سمجھتے ہو آپ یہ کہہ سکتے ہو کہ پھر ان مولویوں کی ہمیں ضرورت کیا ہے جب نہ انہوں نے بلو ایجاد کیا نہ یہ گاڑی ایجاد کر سکتے ہیں نہ گاڑی کا پنچر لگا سکتے ہیں یہ ہوروں کے فضائل کے علاوہ کچھ بھی نہیں سنا سکتے تو ان کی ہمیں ضرورت کیا ہے مقابلہ نہ کرو آپ آپ یہ اتراز کر سکتے ہو تو بھائی جو آخرت پر ایمان رکھے گا اس کو مولوی کی ضرورت ہوگی اس کے لئے تو مولوی سے زیادہ بیکار طبقہ واقعی دنیا میں کوئی نہیں ہے کیونکہ اگر آپ یہ اس نظریہ کے قائل ہو کہ ہم نے مر کے مٹی ہو کے ختم ہو جانا ہے تو پھر آپ واقعی میں کہتا ہوں مولوی سے بیکار طبقہ دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے پھر تو ضرورت ہی نہیں ہے پھر تو قرآن کی بھی ضرورت نہیں پھر تو پیغمبروں کی بھی ضرورت نہیں پھر تو اسلام کی بھی ضرورت نہیں ہے پھر تو یہ دنیا بھی اور مادی ترقی ہی سب کچھ ہے لیکن قرآن پکار پکار کے کہہ رہا ہے اس ترقی سے متاثر مت ہونا پچھلی امتوں کو جو ہم نے تباہ کیا ہے اسی سائنسی ترقی پر انہوں نے ناز کرنا شروع کر دیا اور پیغمبروں کی دعوتوں کو ٹھکرانا شروع کر دیا پیغمبر نے کہا زنا حرام انہوں نے کہا ہم سائنسی ترقی کو فوکس کریں گے زنا کرنا نہ کرنا یہ مذہب کا ٹاپک ہے یہ ہمارا ٹاپک یہ ہمارا ہیڈیک نہیں ہے یہ لوگ جو مولویوں کی مخالفت کر رہے ہیں صرف ایک ہور کو لے کے مولوی کا اصل ٹاپک ہور نہیں ہے مولوی کا اصل ٹاپک یہ کہ آپ اپنے باپ اور ماں کو بڑھاپے میں اول ہاؤس میں جمع نہیں کرا سکتے یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جمع کرائیں گے تو ترقی کریں گے گھر میں رکھیں گے تو ہمیں ان کی خانسی برداشت کرنا پڑے گی یہ اس ٹینشن سے بچنے کے لیے سوسائٹی سے مولوی کو کیا کر رہے ہیں نکالنا چاہتے ہیں مولوی کہتا ہے تمہیں زنا کرنے کی اجازت نہیں ہے ان کو پتا ہے اگر ہم نے زنا کو حرام کر دیا تو بہت ہم چاند پہ تو پہنچا دیکھو انگریز زنا کر کے بھی چاند پہ پہنچا ہے کی نہیں پہنچا تو ان کو تو چاند پہ پہنچنا ہے ان کو کیا اس سے کہ خدا کس چیز سے خوش ہوتا ہے خدا کی چیز سے نراز ہوتا ہے تو مولوی کہتا ہے نکاح کرو ان کو اس سے تکلیف ہو رہی ہے یہ کیوں ہمارے داخلی معاملات میں ہم گل فرینڈ رکھیں ہمارا ہیڈی گئی ہے سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے ہو مولوی کہتا ہے شراب کیا ہے حرام ہے یہ کہتے ہیں شراب پی کے انگریز کہاں سے کہاں چلا گیا مولوی کہتا ہے بھائی شراب پی کے تو یہاں بیٹھے بیٹھے آپ چاند پہ پہنچ جاتے ہو ہم مانتے ہیں اس بات کو لیکن خدا شراب سے کیا ہوتا ہے نراز چترول لگیں گے مرنے کے بعد جو زنا کرتا ہے دنیا میں ترقی کر لیتا ہے میرے بھائی وہ لیکن چترول کب لگیں گے مرنے کے بعد جو ماں باپ کو اول ہاؤس میں جمع کرتا ہے ترقی کر لیتا ہے ہو سکتا ہے میڈیکل کالج میں اس کے نمبر زیادہ اچھے آئے کیونکہ اب با کی ٹینچہ نہیں ختم ہو گئی لیکن چترول کب لگیں گے بولتے کیوں نہیں مرنے کے بعد سود کے ذریعے آپ پیسہ کماؤ گے آپ قوم کا بیڑا غرق ہو یا نہیں ہو آپ فائدے میں بظاہر چلے جاؤ گے چترول کب لگیں گے بولو نا مرنے کے بعد عورت پردہ نہ کرے ترقی کر لے گی وہ بہت سی انگریز عورتیں زنا کر کے کتنی ترقی کی ہے ہر شعبے میں آگے بڑی ہیں وہ ملکوں کی وزیر آزم ہو سکتا ہے بن گئی ہوں چترول کب لگیں گے مرنے کے بعد آپ شرک کرو ترقی پھر بھی کر لوگے چترول کب لگیں گے مرنے کے بعد تو آپ مرنے کے بعد کی زندگی کے انکار کر دو تو پھر مولوی بھی فضول اور اس کی یہ باتیں بھی فضول لیکن آپ اگر مرنے کے بعد کی زندگی کے قائل ہو تو آپ کے لئے نیوٹن اور آئین اسٹائن کی اتنی اہمیت نہیں ہے جتنی مولوی کی اہمیت ہے سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے تو آپ اپنا کانسپ کلیر کرو بھائی موت کے بعد کی زندگی کو مانتے ہو یا نہیں مانتے نہیں مانو منافقت چھوڑ دو پھر آپ پھر یہ نہ بولا کرو میں مسلم ہوں لیکن میں ان مولویوں کو نہیں مانتا وہ بھائی تو جھڑ بول رہا ہے سمجھتا ہے بات کو کی نہیں سمجھتا ہے اور ہوروں کا جہاں تک مسئلہ ہے تم مزاک اڑاؤ ہوروں کا ہمیں تو چاہیئے بھائی تم اڑاؤ مزاک کل خدا کی قسم ہم تمہارا مزاک اڑائیں گے نو علیہ السلام جب کشتی بنا رہے تھے نا تو قوم مزاک اڑا رہی تھی کہ پانی ہے نہیں اور یہ مولویوں کو دیکھو یہ پٹے لے لے گی کیا بنا رہے ہیں کشتی نو علیہ السلام نے کہا مجھے اللہ نے وحی کی ہے بھائی عذاب آئے گا انہوں نے کہا عذاب کا کوئی چانس ہے نہیں کوئی سمندر قریب میں ہے نہیں کوئی دریہ ہے نہیں کہ سہلاب آئے اور یہ مولویوں کو دیکھو کیا کر رہے ہیں تو نو علیہ السلام نے فرمایا انت اسخروں منا فاننا انسخروں منکم اڑالو مزاک کل ہم تمہارا مزاک اڑائیں گے تو آپ آج ہوروں کا مزاک اڑالو بھائی ہم تو خدا کے وعدوں پر یقین رکھتے ہیں بھائی ہمیں تو ہوریں چاہیے ہمیں تو چاہیے اور ہم تو اللہ سے دعا مانگتے ہیں اللہ ان ہوروں سے ہمیں محروم نہ کرنا اور ان کمبختوں کو محروم کر دینا یہ دنیا میں بھی محروم ہے ہوروں سے ان کو گل فرینڈز ملتی ہیں بی بیاں ان کو نہیں ملتی ہیں اور گل فرینڈ کا جب موڈ آف ہوتا ہے وہ چھوڑ چھاڑ کے چلی جاتی ہے اس کو جب زیادہ آج تو غریب ہو جا دیکھتا ہوں میں تجھے کتنی ہوریں دنیا میں ملتی ہیں دیندار لوگوں کو وفا کرنے والی بی بیاں ملتی ہیں وفا کرنے والی اولادیں ملتی ہیں جو بڑھاپے میں سہارا بنتی ہیں ان کمبختوں کو جو ہوروں کا مزاک اڑاتے ہیں نہ دنیا میں وفادار بی بیاں ملتی ہیں اور نہ بڑھاپے میں وفادار اولادیں ملتی ہیں اور آخری بات کر کے بیان کو ختم کرتا ہوں میں یہ جو بار بار الزام لگا رہے ہیں مولویوں کی وجہ سے ملک ترقی نہیں کر رہا لوگ کہتے ہیں دیکھو اتنی مسجدیں اتنے مدرسے لیکن اتنی کرپشن یہ بھی دعویٰ برائے دعویٰ ہے ان مسجدوں کا کیا گردار ہے بھائی آپ کو ترقی سے روکنے میں کسی کو دیکھا آپ نے مسجد میں امام کو بیٹھ کے ترقی کے خلاف تقریر کر رہا ہو کسی کو دیکھا آپ کہہ سکتے ہیں کہ ترقی کے خلاف تو تقریر نہیں کرتے لیکن ہوروں کے اتنے فضائل بیان کر دیتے ہیں کہ لوگ ان کے چکروں میں پڑھ جاتے ہیں اور کوئی آئین سائن اور نیوٹن جیسا پھر پیدا نہیں ہوتا سارے ہوروں کے چکر میں لگ جاتے ہیں بھائی ہوروں کے چکر میں لگا کے ترقی سے نہیں روک رہے ہیں آپ کو موٹیویٹ کر رہے ہیں کہ تم ترقی کرو کیونکہ اللہ نے جنت کی ہوروں کا وعدہ سست اور پوستی لوگوں سے نہیں کیا انہی لوگوں سے کیا جو سٹرگل کرتے ہیں میرا تو میڈیکل کالیجز میں بیانات ہوتے رہے تو میں کہہ دوں تمہیں ہوریں ملیں گی نہیں اس وقت جب تک تم پڑھائی کو فوکس نہیں کروگے اسلام جب دنیا میں آیا مجھے ایک بار بتاؤ سائنس نے ترقی کی ہے یہ تنزل میں گئی ہے سائنس یہ تو گورے اعتراف کر رہے ہیں کہ مسلمان سائنٹس اگر نہ ہوتے تو جس ترقی پہ آج ہم ہیں آج سے پانس سال کے بعد ہوتے تو اسلام کے دنیا میں آنے کے بعد ہی لوگوں نے سائنسی ترقی شروع کی ہے تو اسلام نے کون سا ایسا سبق دیا تھا کہ سائنسی ترقی شروع ہو گئی اس وقت تو یورپ اندھیروں میں ڈوبا ہوا تھا جتنے آپ کے سائنسدان ہیں جتنے علوم ہیں ان سب کے تانے بانے کہیں نہ کہیں مسلمان سائنٹس سے جا کے مل رہے ہوں گے تو اگر اسلام ترقی میں رکاوٹ ہوتا ہے یا مولوی ترقی میں رکاوٹ ہوتا تو بنیادیں کیوں رکھی ہوتی ہیں اسلام نے سائنس کی ایک چیز خیر کی تھی آپ نے سائنس کا لیبل لگا کے اس خیر کو بھی سوسائیٹی سے ختم کر دی ہمارے ہاں میں ایک مثال دیتا ہوں ہمارے ہاں جو تھوڑی بہت خیر ہے نا میرے بھائی تھوڑی سی خیر جو تھوڑی کرپشن کم ہے بہت زیادہ ہے لیکن اور زیادہ ہوتی اگر یہ مدارس اور یہ مسجدیں نہ ہوتی ہیں کیونکہ تھوڑا بہت ہوروں کی لالچ میں ہو سکتا ہے کرپشن چھوڑ دے وہ اگر یہ دینی مدارس اور مسجدیں نہ ہوتی ہیں جہاں کوئی خیر کی باتیں ہو رہی ہیں تو خدا کی قسم آپ کے قانون میں اور آپ کے حکمرانوں کے پاس اتنی پاور نہیں ہے کہ وہ قوم کو سنبھال لیتے ہیں وہ خود اتنے کرپٹ ہیں وہ تمہیں کرپشن کے خلاف بیان دیتی کیا وہ لطیفے سناتے ہیں تمہیں کرپشن کے خلاف ان کا کرپشن کے خلاف بولنا خود لطیفہ ہوتا یہ تو تھوڑا بہت قبر کا عذاب کا خوف ہے جو لوگ دیانتداری سے کام لے رہے ہوتے ہیں تو جب بھی میرے بھائی یوٹیوب پہ فیس بک پر کوئی بھی شخص بیٹھ کے فضول باتیں کر رہا ہونا تو اس کو پروموٹ نہ کیا کریں انیلائز کیا کریں نمبر ایک آپ نے یہ الزام لگایا اس کا کیا ثبوت ہے آپ کے پاس نمبر دو آپ نے یہ الزام لگایا اس کا کیا ثبوت ہے تاکہ آئندہ کوئی بولنے سے پہلے سو دفعہ سوچے سمجھ رہے ہو گے نہیں سمجھ رہے ہو اللہ تعالیٰ سمجھنے کی اور کھوپڑی کو استعمال کرنے کی توفیق دے مجھے اجازت دیں آج میرا سفر بھی ہے ایک سیکنڈ اور زیادہ لوں گا آپ سے میرا میڈیکل کالج میں بیان ہوا نیچے ایک شاہب کے کمیٹس زیادہ تر تو پوزیٹیف کمیٹس سوات میڈیکل کالج میں بیان ہوا کسی نے سوال کیا اس میڈیکل کالج میں آپ کسی ڈگری ہولڈر کو لے کر آتے کسی سائنٹسٹ کو لے کر آتے یونیورسٹی کے پروفیسر کو لے کر آتے مولوی کا میڈیکل کالج میں یعنی بزبان احال کہہ رہے تھے اس جاہل کا اس میڈیکل کالج کے پڑے لکھے لوگوں میں ایک جاہل کا کیا کام یہ سوال سوال میں آیا اتنے پڑے لکھے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں کوئی تھرڈ یئر کا تعلیم کوئی فورت یئر کا کوئی ڈاکٹر بن چکا ہے کوئی امریکہ سے ٹریننگ لے کے آیا ہے تو اتنے پڑے لکھے لوگوں میں ایک مولوی جسے نہ گردوں کا پتہ اور نہ پھےپڑوں کا پتہ اس کا کیا کام یہ بہت سے لوگوں کے دل کی میں ہر ہمیشہ اس اشکال کا جواب دیتا ہوں جو کسی ایک آدمی کے دل کی آواز نہیں ہوتی ایک ہمت کر کے اشکال کر لیتا ہے لیکن وہ لاکھوں لوگوں کے دل کی آواز ہوتی کہ اس کا یہاں کیا کام تو بریک کے بعد انشاءاللہ ہم ملتے ہیں اس اشکال کا ہم جواب دیں گے جنہوں نے بیٹھنا ہے بیٹھیں ٹائم ہو گیا نماز کا تو جنہوں نے جانا ہے نماز پڑھ کے پدلی گلی سے نکلیں اللہ عمل کی توفیق اتا فرم شکریہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر امام کے بیجے سورہ فاتح پڑی جائے تو نماز ہو جائے گی ویسے تو آپ کا بیان سنا تھا ہمارے نزدیک نماز نہیں ہوگی کیونکہ امام کے پیچے قرآن کرنے سے قرآن نے منع کی جب قرآن کی تلاوت کی جائے تو خاموشی سے سنو اور خاموش رہو غور سے سنو اور خاموش رہو یہ آیت خطبے کے بارے میں بھی ہے نماز کے بارے میں یہاں بھی قرآن سنانے کے لیے پڑھا جائے گا ایک تو ہوتا ہے نا کوئی اپنی تلاوت کر رہا ہے تو وہ تو اپنی کر رہا ہے وہ اپنی کر رہا ہے آپ کوئی بھی کام کر سکتے ہیں کہ بقاعدہ قرآن کی محفل ہو چاہے جمعہ کے خدمے میں ہو چاہے نماز میں ہو یہ بہت واضح آیت ہے دوسری حدیث آتی ہے کہ صحیح مسلم کی حدیث ہے امام کو امام اس لئے بنایا جاتا ہے اس کی اقتداء کی جائے جب وہ تکبیر کہے تم بھی تکبیر کہو جب قرآن شروع کرے تو خاموش ہو جاؤ جب والا الظالم کہے تو آمین کہو تو ان احادیث کے پیش نظر ہمارا موقف یہی ہے کہ امام کے پیچھے تلاوت جائز نہیں ہے باقی اجتہادی اختلاف ہے اس میں ائمہ اکرام کا جو ائمہ اس کو لازم سمجھتے ہیں جیسے امام شافعی تو پھر وہی بات آ جاتی ہے یا تو آپ دلائل کی دنیا میں جاؤ یا تقلید کا راستہ اختیار کرو تو تقلید ہے تو پھر ایک کی تقلید ہے یہ نہیں کہ کبھی ہنفی بن رہے ہو کبھی شافی بن رہے ہو سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے ہو بات سے بات نگلتی ہے میرا ایک بیان بھی لوگ آدھا چلا رہے ہیں کیا ہوگیا بھائی یہ پیچھے ہوگی یہ تو ریکارڈ ہو گیا نا میرا ایک بیان بھی لوگ آدھا چلا رہے ہیں میں نے یہ بات کی کہ آج کل نا فرقہ واریت کے خلاف کوئی نیا فرقہ بنتا ہے اور کہتا ہے کہ ہمارا کوئی فرقہ نہیں ہے اور اس نام پہ نینے فرقے روز مارکیٹ میں آ رہے ہیں تو میں نے اس سے کہا تھا کہ کچھ دعوے دیکھنے میں بڑے اچھے ہوتے ہیں حقیقت میں ان تلوں میں تیل نہیں ہوتا اب مثال کے طور پر لوگ کہتے ہیں اسلام میں فرقہ واریت نہیں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امت کے تہتر فرقے ہوں گے ایک جہنمی ایک جنتی باقی سارے کہاں جائیں گے جہنم میں اس پہ میں نے بیان کیا کہ وہ جو ایک جنت میں جائے گا وہ بھی تو فرقہ ہی ہوگا نا تو آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے نئے فرقے بنانے کے بجائے جتنے مارکیٹ میں چل رہے ہیں ان میں دیکھنا ہے کہ صحیح کون ہے غلط کون ہے جو صحیح ہے اس کو اس کو آپ فالو کریں باقیوں کو اپنے حال پر چھوڑ دیں یہ نہیں کریں کہ سب غلط ہیں تو ایک نیا بناو مارکیٹ میں جتنے مارکیٹ میں ہیں انہی میں سے ایک صحیح ہے اس کو فوکس کرو اس پہ کسی نے کہا کہ دیکھو یہ مفتی صاحب کیسے فرقہ واریت کو پروموٹ کر رہے ہیں انہوں نے کہا ایک صحیح ہے اور اس کو فالو کرو اس کا مطلب باقیوں کو یہ جہنمی قرار دے رہے ہیں تو یہی تو فرقہ واریت ہے کہ اپنے سوا سب کو غلط سمجھنا میں نہیں باقیوں کو جہنمی قرار دے رہا حدیث باقیوں کو کیا قرار دے رہی ہے جہنمی سمجھتے ہوگے نہیں سمجھتے حدیث میں آتا ہے ایک صحیح ہوگا باقی سارے کیا ہوں گے غلط ہوں گے اور پھر میں نے یہ نہیں کہا وہ دیوبندی ہوگا یا ایل ایدیس ہوگا میں نے کہا اس کی علامت دیکھی جائیں گی ما انا علیہ و اصحابی جو نبی اور صحابہ کے مسلک پہ چل رہا ہے نبی کے ساتھ صحابہ کو ایڈ کرنا پڑے گا جو قرآن و سنت کی وہ تشریح بیان کرتا ہے جس پہ صحابہ کا عمل نہیں تھا وہ بھی جہنمی ہے سمجھتے ہوگے نہیں سمجھتے تو یہ پوری بات میں نے کی ہے لیکن آدھی بات چلا کے اسی بیان کو میرے خلاف لوگوں نے چلایا ہے تو ان باتوں کا کسی کے پاس کوئی جواب نہیں ہے بس نیا فرقہ آئے گا وہ کہے گا یہ سارے فرقے ہیں یہ سب غلط ہیں تو کیا کریں بھئی غلط ہیں تو کہہ گا میں دیکھو قرآن و سنت کی بات کر رہا ہوں تو یہ سارے فرقے بھی لیبل قرآن و سنت ہی کا لگا رہے ہیں آپ ان کے پاس بیٹھیں تو یہ سب قرآن و سنت کا لیبل لگا رہے ہیں اس کے بعد عدو ٹھیک ایک ہی ہے ان میں ٹھیک کون ہے ایک ہی ہے کہ جو قرآن و سنت کی وہ تشریح کر رہے ہیں جو صحابہ سے منقول ہے کبھی بھی صحابہ تابعین کو آپ بیچ سے نکالو گے نا اگر تو پھر قرآن و سنت کی تشریح معتبر ہی نہیں ہوگی آپ کی سمجھتے ہو کے نہیں سمجھتے ہو تو بیانوں کو کٹ کٹ کے نہ چلائے کریں اچھا میرے بھائی یہ ہو گیا سور پاتحہ کا اگر وضو کے دوران آ رہا ہو کیا آ رہا ہو بھائی وضو پناہ نے کیا گئے رہے بھائی وضو کر لیا اچھا آدھا وضو کر لیا ہو ایک تو اردو کی رائٹنگ اتنی خراب ہو گئی ہے بیڑا ہی غرق کر دیا ہے اردو کا اگر وضو کے دوران آدھا وضو کر لیا ہو اور دوران وضو دانس سے خون نکل آئے تو وضو دوبارہ کرے یسر مودھولے دوبارہ وضو کرنا پڑے گا خون نکل گیا اتنا کہ اس میں سرخی زیادہ تھی تھوک جب آپ نے پھیکا تو سرخ رنگ تھا اس کا غالب سرخی تھی تو پھر وضو ٹوڑ گیا دوبارہ کرنا پڑے گا محتیزہ مینا زمالی ہے کہ میں نے بہت دیکھا ہے کہ لوگوں کی اقعائی ٹھیک نہیں ہیں شرکیاں ہیں اچھا یہاں بھی لوگ ایک اشکال کرتے ہیں بھئی خون نکلنے سے وضو ٹوٹتا ہے یہ تو حدیث کے خلاف ہے حدیث پیش کرتے ہیں کہ صحابی کے تیر لگا ان کے تو خون نکلا اور وہ دو صحابی کے تیر لگا تا خون نکلا اور وہ نماز پڑھتے رہے سمجھتے ہو نا تو اس کا جواب کیا دیا جاتا ہے کہ بھئی ہو سکتا ہے ان صحابی کو مسئلہ معلوم نہ ہو اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس وقت تک خون نکلنے سے وضو ٹوٹنے والی حدیث آئی نہ ہو یہ حکم منسوخ ہو ان صحابی یہ بعد میں حکم منسوخ ہوا ہو یہ بھی ممکن ہے کہ نبی نے بیان کر دیا ہو لیکن وہ حدیث ان صحابی تک پہنچی نہ ہو تو لوگ فوراں کہتے ہیں اب اے اصل میں انہوں نے اپنے مسلک کی وہ قسم اٹھائی بھی ہے اپنے مسلک کو پروموٹ کرنے کا یہ فرقہ پرس لوگ ہیں تو یہ خوب سمجھے لو جو امام و حنیفہ کہتے ہیں خون نکلنے سے وضو ٹوٹتا ہے وہ بھی حدیث ہی کی بیس پہ کہتے ہیں آپ نے ایک حدیث سنی ہے تو فوراں فتوہ لگا دیا دوسری آپ نے سنی نہیں ہے دوسری حدیث میں آتا ہے ایک صحابی آئیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ مجھے بلیڈنگ بہت زیادہ ہوتی ہے تو کیا یہ حیث کا خون ہے آپ نے فرمایا یہ حیث نہیں ہے رق کا خون ہے لہذا جب یہ نکلے گا تو فتوہ زیسر وضو کرو غسل نہ کرو اس سے پتہ چلتا ہے رق میں سے جب خون نکلتا ہے تو حدیث کے مطابق اس سے وضو لازم ہو جاتا ہے یہ رق سے وہ رق مراد نہیں اس کو اردو میں رکھتے ہیں کوئی بھی نس سے جب خون نکلے گا تو اسی طرح اسی سے ایمہ نے اس سے دلال کیا ہے یہ جو حدیث ہے جس میں آتا ہے کہ ان کے تیر لگا اور وہ نماز پڑھتے رہے ہیں اس حدیث پر سب سے بڑا اشکال یہ ہوتا ہے کہ یہ کسی کے بھی مسلک پر فٹنی بیٹھتی ہے اس میں لازمی تعاویل کرنی پڑے گی اس لیے کہ جو یہ کہتے ہیں خون نکلنے سے وضو نہیں ٹھوٹتا خون کو ناپاک وہ بھی مانتے ہیں کیونکہ قرآن میں ہے کہ خون کیا ہے ناپاک ہے بہتاوہ خون جو ہوتا ہے نا دمم مصفوحہ کو قرآن نے ہر ناپاک کہا ہے اور ناپاک چیز جسم پہ لگی اور نماز ہو جاتی ہے تو ہمارا سوال یہ ہے کہ جب ان صحابی کے خون نکلا وہ تو ناپاک تھا وہ اتنی بڑی ناپاکی کپڑوں پہ لگی ان کے ایسے تو نہیں نکلا ہوگا نا خون یوں کر کے گیا ہوگا اور ڈیریک زمین پہ جسم پہ لگا ہی نہ ہو تو ناپاک کپڑوں میں ان کی نماز کیسے ہو گئی تو جو جواب آپ کا وہاں ہے وہی ہمارا یہاں ہے سمجھتے ہوگی نہیں سمجھتے تو ناپاک کپڑوں میں نماز نہیں ہوتی تو ان کی کیسے ہو گئی تو یہی کہا جائے گا ان کو علم نہیں تھا مسئلے کا ان صحابی کا اپنا ذاتی عمل تھا یہ یعنی وہ اپنے آپ کو معذور سمجھنے لگے ہوں گے کہ ہمارے اتنی بلیڈنگ ہو رہی ہے کہ پورا ٹائم تک یہ بلیڈنگ ہی ہوگی تو جب معذور ہوتا ہے اس کا وضوح پھر خون نکلنے سے نہیں ٹھوٹتا اگر مسلسل نکلتا رہے خون تو کچھ بھی اس میں کہا جا سکتا ہے لیکن یہ حدیث اپنے ظاہر پر نہیں ہیں ورنہ خون کو پاک ماننا پڑے گا اور یہ قرآن کے خلاف ہے آج کل کے جو سکولرز ہیں نا ان بچاروں نے حدیث کا ریفرنس دیکھ کے ہمیشہ ایک آنکھ سے ریسرچ کرتے ہیں ایک آنکھ بند کر کے وہ حدیثیں جو ان کے مطلب کی ہیں ان کو نظر آ رہی ہوتی ہیں جو ان کے اگینس جا رہی ہوتی ہیں اس سے بلکل انہوں نے آنکھ چھپائی بھی ہوتی ہے تو آج کل کے جو سکولرز آ رہے ہیں جو علماء نہیں ہیں میجورٹی کا یہی حال ہے اچھا میرے بائی مفتیزہ میرے سوال یہ ہے کہ میں نے بہت دیکھا ہے کہ لوگوں کے عقیدے ٹھیک نہیں ہیں شرکیاں ہیں وہ مشرک ہوتے ہیں جبکہ انہوں نے نکہ بھی کیے ہوئے ہوتے ہیں انہوں نے حج بھی کرتے ہیں تو ان کا نکہ ہوا نہ ہو جوا تو آپ کو ٹینشن نہیں ہونی چاہیے کسی کی شادی ہوئی ہے کی نہیں ہوئی ہے ہم ظاہر کے مکلف ہیں جب تک کلمہ پڑھ رہا ہے اور دو ٹوک لفظوں میں شرک کی باتیں نہیں کر رہا گول مول باتیں کر رہا ہے تو ہمیں اس کو مسلمان ہی سمجھنا پڑے گا تو اپنے بارے میں پوری پوری تحقیق کر لیا کرو کہ میرا نکہ باقی ہے یہ نہیں ہے دوسروں کے بارے میں بہت مسائل ہو جائیں گے پہلے ہی مارکٹ میں نکہ نہیں ہو رہے جو تھوڑے بہت ہو گئے ان کو بھی آپ کو یہ نہیں ہو رہے تو پھر بچے گا کیا ہمارے پاس تو اس لئے بھائی اتنا ٹینشن میں یہ بلکل وہمی جیسے وضو کا مسئلہ ہوتا ہے نا اس کا وضو قیامت تک ہوتا ہی نہیں ہے تو وہمی کا ایمان بچتا ہی نہیں ہے ہر وقت اس کو شک رہتا ہے میں نے یہ بول دیا تو میرا وضو تو نہیں ٹوڑ گیا میرا نکہ تو نہیں ٹوڑ گیا تو دوسروں کے بارے میں اچھا گمان رکھنے کا ہمیں حکم ہے باقی شرک سوسائٹی میں پھیل رہا ہے اس میں دو رائے نہیں ہیں لیکن شریعت نے ہمیں نکہ طلاق ان حکام میں ظاہر کا مکلف بنائے ظاہری طور پر جب میاں بیوی ہیں تو ہم ان کو کیا سمجھیں گے میاں بیوی سمجھیں گے ہم یہ تحقیق نہیں کریں گے کہ بھئی ہو سکتا ہے یہ اس نے یوں کہا تو نکہ ختم ہو گیا بھئی ہو تو دنیا میں بہت کچھ سکتا ہے ہاں میں ابھی اس کو یہ سوال پڑھنوں پھر میں یونیورسٹی کے حالے سے سوال کیا نا کسی نے کہ ان مولویوں کا میڈیکل کالج میں کیا کام اس کا میں جواب دوں گا انشاءاللہ صلو علی الحبیب کیونکہ جب علماء کے بیانات ہماری یونیورسٹیوں میں ہونا شروع ہو گئے ہیں مذہبی سکولرز بھی آ رہے ہیں یوت کلب والے بھی کام کر رہے ہیں تو اس طرح کی آوازیں اٹھ رہی ہیں کہ ان کا کیا کام ان کا یہاں کیا کام ابھی میں بتاؤں گا ان کا کیا کام ہے آپ مفتیزہ آپ کیڑے مکوڑوں کو مارنا کیسا ہے جبکہ وہ گھر میں گندگی ہی پھیلاتے ہوں کیڑے مکوڑوں کو آپ سنبھال کے رکھیں ان کو جو مکوڑے ہوتے ہیں کہیں بھوک سے نہ مر جائیں روزانہ چیونٹیاں کھلائیں ان کو آپ یا مٹھائی لاکے رکھا کریں ان کو پروان چڑھائیں لال بیگ بھی پالیں کیونکہ گھر میں بعض دفعہ لال بیگ نکلتے ہیں یہ تمام چیزیں آپ پالیں آپ سے نہیں پل رہا ایدی سنٹر میں جمع کرا دیں ان کو کیڑے مکوڑوں کو مارو گے اور کیا کرو گے میرے بھائی کیڑے مکوڑوں کو مارو لوگ کہتے ہیں مفتی صاحب سے کسی نے معصوم آنا سوال پوچھا اور مفتی صاحب اس کا مزاق اڑا رہے میں نہیں مزاق اڑا رہا میں معذرت کہتا ہوں بھائی کس نے سوال پوچھا میری عادت ہے مزاق کی مزاق اڑانے کی نہیں مزاق کرنے کی تو میں ویسی معذرت میں کمنٹس پڑھتا ہوں اپنے بیان پر نا لوگوں کے تو کہتے ہیں دیکھو مزاق اڑا رہے نہیں اڑا رہا بھائی میں تو مزاق کر رہا ہوں بھائی جس نے جس کو یہ پرچی بھیجی اس سے میں معذرت خواہ ہوں مفتی صاحب ہندووں کے ساتھ کھانا پینا ان کے بردن میں پانی پینا کیسا ہے جائز ہے بھائی غیر مسلموں کے ساتھ کھانا پینا ان کے بردن میں پانی پینا بھی جائز ہے باقی کسی کو طبعی طور پر کراہت آتی ہے تو ایک الگ بات ہے طبعی طور پر کیونکہ غیر مسلموں شراب بھی پیتے ہیں تو اب آپ کو وہ کراہت آ رہی ہے پتہ نہیں شراب پیوی ہے نہیں پیوی ہے میرا تو دل نہیں چاہتا اس لیے نہیں کہ میں اس کی توہین سمجھتا ہوں یعنی اس کو میں برا سمجھ رہا ہوں یا ناپاک سمجھ رہا ہوں غیر مسلم ناپاک ہی ہوتا ہے وہ ناپاک نہیں ہے وہ جو قرآن نے کہا ہے نا مشرقین ناپاک ہیں اس سے باطنی نجاست مراد ہے عقیدے کی نجاست مراد ہے ظاہری طور پر غیر مسلم پاک ہی سمجھا جائے گا لیکن ایک طبعی طور پر انسان کو کراہت آتی ہے کہ یہ لوگ شراب پیتے ہیں پھر اندرونی صفائی کا ان کے ہاں وہ احتمام نہیں ہے جو مسلمانوں کے ہاں بیرونی صفائی تو ہوتی ہے اندرونی صفائی میں ان کے مذہب کا حصہ نہیں ہے نا وہ چیزیں ابہ جو ہم لوگ میں جو خاص حرف نمازی ہوگا وہ تو نہ چاہتے ہوئے بھی پانی سے استنجہ بھی کرنا پڑتا ہے اس کو اور اللہ بھلا کرے استنجہ سے مجھے یاد آیا کہ وہ میڈیکل کالیج میں جس نے بیان جس نے مجھ پر اعتراض کیا کہ مفتی صاحب کا مولویوں کو میڈیکل کالیج میں کیا بیان کیا ان سے استنجہ سیکھنے کے لیے آئے ہو یہ تنز کیا بتا اس نے کیا یہ تمہیں استنجہ سکھائے گا یعنی ان کا خیال یہ ہے کہ مولویوں کا کام لوگوں کو استنجہ سکھانا ہے اور ڈھیلے کا استعمال کرنا سکھانا ہے تو میں ابھی آ رہا ہوں اس کی طرف ابھی آ رہا ہوں آپ بے فگر رہے ہیں میں بتا رہا ہوں ابھی کہ تم مولویوں کو اگر سوسائٹی سے نکال دو گے نا واقعی تمہیں استنجہ بھی نہیں آئے گا جس سوسائٹی میں مولوی نہیں ہے نا انگریزوں کے ہاں مولوی ہوتے ہیں بیس بھی سال گدر جاتے ہیں پانی کے استعمال کی توفیق نہیں ملتی سمجھتے ہو میں تو گیا ہوں یورپ میں اور ان ملکوں میں ترس جاتا ہے آدمی اے اللہ کہیں پانی کا انتظام کرا دے اے اللہ اے اللہ بیت الخلا میں پانی کے بغیر نہیں جا سکتے ہم اے اللہ ہم لوگ اتنے میلے نہیں ہیں تو مولوی نہیں ہے تو گورہ پانی بھی استعمال نہیں کرتا ٹیشو چلا رہا ہے اوپر سے دیکھو ایسا نیٹ کلین سپری و سپری اور آفیس جا رہا ہوگا تو شگر کرو تمہیں مولوی اس تنجہ سکھا رہا ہے سمجھتے ہوگے نہیں سمجھتے تو مولوی کے مارکٹ سے شارٹ ہونے سے یہ نہیں ہوگا کہ سوسائیٹی میں صفائی آ جائے گی بلکہ جو تھوڑی بہت صفائی ہے اس سے بھی محروم آ جاؤ گے جیسے چل رہے ہونا چلتے رہو ہمارے ایک دوست یورپ میں میرے ساتھ جب بیت الخلاوں میں پانی نہیں پور ہے ایک دن بیزار ہو گئے کہ یار ان کو کسی بزرگ نصیحت کی تھی کوئی آئین سائن کہہ کر گیا تھا کہ پانی استعمال کرنے سے جراسیم پھیلتے ہیں کیا ہو گیا ان کو تو اتنا زیادہ پانی سے نفرت بیت الخلا میں یار حد ہوتی ہے کوئی اب میں زیادہ کہہ رہا ہی میں نہیں جا رہا غسلے جنابت نہیں ہیں غیر مسلم ہو کے ہاں بیوی سے بیوی ہو یا گرل فرینڈ سے ریلیشن کیا ایسی چلے گئے یہ تو مذہبی سکولرز ہیں جو بتائیں گے بھائی تمہیں نہانا پڑے گا نہائے بغیر مسجد میں گھس نہیں سکتے تب ہی مسلمان اس بہانے جو میلے بھی ہوتے ہیں وہ بھی اس بہانے کیا کر لیتے ہیں نہا لیتے ہیں غسل کر کے طہارت کا احساس ہوتا ہے گندگی نائٹ فال ہو گیا غسل فرض ہو جاتا ہے نا غیر مسلم میں بھی فرض ہوتا ہے تو وہ کہہ رہا ہے میڈیکل کالیج میں آ رہے ہیں استنجا کے مسائل سکھا حال ہے کہ میں نے وہاں استنجا نہیں سکھایا لیکن استنجا بھی اگر مولوی سوسائیٹی میں رہے گا تو لوگ استنجا کریں گے برنہ اوپر اوپر سے تو ہوں گے اسپری کر کر کے جا رہے ہیں اندر کا حال بڑا برا ہوگا جن سوسائیٹیوں میں مولوی نہیں ہو مولوی نہیں ہے نا ان کو باہر سے دیکھو بڑے اچھے اندر سے دیکھو گے تو آپ بولو کہ خدا کے لیے کسی مولوی سے مسئلے معلوم کر لے بغلیں کیسے ساف کی جاتی ہیں نہایا کیسے جاتا ہے اللہ کا واسطہ کسی مولوی سے سیکھ لے بیشتی زیور پڑھ لیں ایک تصویر کا رخ دیکھتی ہے ہماری سوسائیٹی دوسرا رخ نہیں دیکھتی بس ایک رخ دیکھ رہی ہے میں مانتا ہوں گوروں کے ہاں بہت صفائی ہے بہت صفائی ہے سڑکیں بڑکیں بڑی صاف ہوتی ہیں ہمارے ہاں نہیں ہیں لیکن ہمارے ہاں جو گٹر کے ڈھکن نہیں ہے وہ مولویوں کی وجہ سے بھائی اس کا مولویوں سے کوئی تعلق نہیں ہے جو ہمارے ہاں سوسائیٹی میں گندگی ہے وہ مولویوں کی وجہ سے نہیں مولوی ہٹا دو گے نا تو ہم بہار سے گندے اندر سے بھی گندے ہو جائیں گے اور انگریز اگر اپنی سوسائیٹی میں مولوی کو لے آیا تو بہار سے تو اچھا ہے اندر سے بھی اچھا ہو جائے گا ابھی اندر سے اچھا نہیں ہے اندر کی ریپورٹیں انگریزوں کی بہت خراب ہوتی ہیں آپ کہہ سکتے ہوں السب کہ آپ نے انگریز کو اندر سے دیکھا ہے میں نے انگریز کو اندر سے دیکھا نہیں یہ باہر سے ہی سوں گا ہے جس سے اندر کی ریپورٹیں پتا چل گئی باہر سے ہی سمیل سے پتا چلتا ہے کہ اندر کی ریپورٹیں کل Sailer نہیں ہیں تو یہ جو تمہیں ٹی وی میں نظر آ رہے ہیں نا سفید سفید یہ الک چیز ہے ٹی وی میں انگریز نظر آ رہے ہیں باقی جب عید پہ ان سے گلے ملو تو بدا چلتا ہے ہمارے کسی مولوی سے گلے ملو خدا کی قسم خوشبو آتی ہے خوشی ہوگی تمہیں میں تو ملتا ہوں علماء سے گلے ملتا ہوں اتنا مزہ آتا ہے جو اپنے بزرگوں سے اکابرز دل چاہتا ہے چمٹے رہو ان سے قیامت کے دنیمان والوں کے قرآن کی کیفیت ہوں گی یہ تو پوری بیانات اس پہ ہو چکے ہیں کیا کیفیت ہوگی مفتی صاحب میں تین سال سے بے روزگار ہوں مجھے جوب نہیں مل رہی اور والدہ کی طبیعت بھی کافی دن اس سے خراب ہے ان پر جادو ٹونا وغیرہ کے اثرات ہیں پکواس ہے کوئی والدہ پر جادو ٹونا نہیں ہے اللو بنایا کسی نے دیکھو جادو ٹونے کا اثر ان لوگوں پر ہوتا ہے جن کی قوتیں ارادی کمزور ہوتی ہے جو یہ سمجھتے ہیں کہ اثر ہوتا ہے تو ان پر ہو جاتا ہے جو یہ سمجھتے ہیں کچھ بھی نہیں ہوتا ان پر کسی کا باپ بھی کچھ نہیں کر سکتا یہاں وہ مشہور اشکال ہے کہ پھر نبی پر جادو کا اثر کیوں ہو گیا وہ میں بیسیوں دفعہ بتا چکا ہوں کہ یہودی آپ کو جادو گر کہتے تھے تو اللہ نے تھوڑا سا اثر ہونے دیا تاکہ یہودیوں کا یقین ہو جائے کہ یہ جادو گر نہیں ہے اور بشریت میں کامل ہیں ورنہ ایسے نہیں ہیں انہی بے وقوفوں پر اثر ہوتا ہے عام طور پر جو اثر قبول کرتے ہیں پیغمبر پر کیوں ہوا وہ میں نے بتا دیا حالانکہ پیغمبروں پر جادو کا اثر نہیں ہوتا لیکن اللہ نے پیغمبر پر ہونے دیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر تاکہ حالانکہ آپ تو دنیا کے ذہین ترین انسان تھے اور قوت ارادی انتہائی مضبوط ہے آپ نے کہا میرے ایک ہاتھ پر چاند اور ایک ہاتھ پر سورج رکھ دو میں اپنی دعویٰ سے پیچھ اٹھنے والا نہیں ہوں اتنی قوت ارادی کسی کی ہوتی ہے لیکن پھر بھی اللہ نے اثر ہونے دیا تاکہ یہ بھی الزام بری ہو جائے بھائی کہ تم کہتے ہو نا جادوگر ہیں تو نورمل ہی نہیں ہوتا میں جادوگروں کو چیلنج کرتا ہوں یار کچھ ہمارا بھی کچھ بگاڑ کے دکھاؤ اگر دیکھو ان کے پاس جنات اور یہ سب چیزوں کی طاقت ہوتی تو یہ تمہارے محتاج کیوں ہوتے یہ دکانیں کھول کے کیوں بیٹھتے یہ سارا کام بیروزگاروں کا ہے کبھی کسی ڈاکٹر کو دیکھا روحانی علاج کر رہا ہو کبھی کسی مفتی کو دیکھا آپ کہہ سکتے ہیں مفتی فلاں روحانی عامل ہے وہ مفتی نہیں ہے وہ روحانی عامل ہے اس نے مفتی لگا دیا اپنے نام کے ساتھ ورنہ سچی مچی کا کوئی مفتی روحانی عامل نہیں ہوتا کیونکہ اس کے پاس ایڈوکیشن ہے نا کبھی کسی کاروباری آدمی کو دیکھا روحانی عامل یہ سارے ان لوگوں کے کام ہیں جن کو کچھ بھی نہیں آتا سوسائٹی کے گرے ہوئے لوگ تھے کوئی ان کا سورس آف انکم نہیں کچھ بھی نہیں تو بیروزگاری دور کرنے کا بہترین طریقہ ہے دم دور جھاڑ پھوک شروع کر کے چنچوڑیل بھوت بھگانا شروع کر دو تو اس سے نوٹ آنا شروع ہو جاتا ہے بیروزگاری کا بہترین حل یہ ہے تو اس لیے آپ کی والدہ پہ کوئی جادو آدو نہیں ہے دماغ سے نکال دیں جس گھر میں ہم لوگ گئے ہیں وہ گھر بہت بھاری ہے ہوئے 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 آپ نے ترازو میں تولا ہوگا اس گھر کو ہم پہ قردہ بہت زیادہ ہے اور جس کے دماغ میں ایک دفعہ ہی آگئے کہ مجھے جاب اس لیے نہیں مل رہی کہ مجھ پہ جادو ہے اب وہ گئی زندگی برباد اب نہ وہ کبھی ٹھیک ہوگا نہ کبھی اس کا روزگار ملے گا کیونکہ نہ امید ہو گیا اور ساری صلاحیتیں جادو کے علاج میں جو جوب تلاش کرنے میں ٹائم لگانا تھا وہ چڑیل بھگانے میں لگائے گا تو گیا کام سے سمجھتے ہو ایسے مذہبی رہنماؤں کو پکڑنے کی ضرورت ہے یہ لوگ بدنام کر رہے ہیں اسلام اور دین کو ہم پرگردہ بہت زیادہ ہیں چھوٹی بہن کی آنکھوں کا مزلہ ہیں اللہ بیچاری کی آنکھ زائے ہوگی اللہ تعالیٰ شفاہ دے دوسری کو خطرہ ہے گھر میں بہت زیادہ پریشانی ہے کوئی وظیفہ بتا دیں رات کو تحجد میں اٹھ کے دو رکعت پڑھ کے اللہ سے دعائیں مانگیں اور دن میں محنت کریں پیسہ کمانے کی کوشش کریں اسٹرگل کریں وظیفوں میں ٹائم لگانے کے بجائے وظیفہ تو دعا مانگیں وہ تو مانگنی ہے دعا تو مسلمان کا تو ایمان اللہ پہ ہے کسرت سے دعائیں مانگیں اور دبا کے محنت کرو اور جو کہنا جن ہے بھوت ہے چڑے لیں میری طرف سے ایک لگا دو اس کو اپنی ذمہ داری پہ یہ ہوگئے مفتی تاریک محسوس صاحب ہم بڑے دور سے آپ سے ملنے آئے بھائی مجھے میرا سفر ہے ابھی مجھے فوراں نکلنا ہے کون ملنے آیا ہے کہاں ہیں السلام علیکم سب سیٹ ہے ملاقات ہو گئی ٹھیک ہے اپنا خیال لکھئے گا مجھے زبر بھائی مفتی صاحب بریل بھی علماء کہتے ہیں دیکھو اس میں دو قسم کے تین قسم کے سکولرز ہیں کچھ سکولرز رہتے ہیں سب کو سنو سب کو سنو لوگ کہتے ہیں یہ ہیں حق پرست حالانکہ یہ حق پرست نہیں ہے اگر آپ نے حق اور باطل کو جانچے بغیر سب ہی کو سننا شروع کر دیا نا تو دماغ خراب ہونے کے علاوہ کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا کچھ بیسک چیزیں ایسی ہیں جن پہ آپ کمپرومائز نہیں کر سکتے مثال کے طور پر جو قرآن کے خلاف آپ کو لے کے جا رہا ہے کچھ سکولرز ایسے ہیں قرآن میں ہی شک پیدا کر دیتے ہیں کچھ سکولرز ایسے ہیں حدیثوں میں شک پیدا کر دیتے ہیں کچھ سکولرز ایسے ہیں جن کو سن کے صحابہ کی نفرت دل میں پیدا ہو رہی ہے ان کو کبھی بھی نہیں سننا آپ نے کچھ سکولرز ایسے ہیں جن کو سن کے لگتا ہے یہی دنیا میں ٹھیک ہیں باقی ساری کیا ہیں باقی سارے غلط ہیں تو یہ نہیں ہو سکتا کہ پوری امت غلط ہو جائے چار آدمی ٹھیک ہو جائیں ایسے سکولرز کو نئی سننا ہے اتنے براؤٹ مائنڈڈ نہیں بنو پھر تو قادیانیوں کو بھی سنو پھر تو ملہدوں کو بھی سنو اس سے وسوسے پیدا ہوتے ہیں ایک دو چیز تیش ہدا ہے نا اس میں بھی شک پیدا ہو جاتا ہے تو اصحاب علم تو سنیں گے جنہوں نے رد کرنا ہے تب ہی دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو دیکھا نا تورات پڑھ رہے ہیں آپ غزبناک ہوئے کہ جب وہ منسوخ ہو گئی یہ تو قرآن پڑھو تورات کیوں پڑھ رہے ہو تو جس نے تحقیق کرنی ہے اس کے لیے تو ٹھیک ہے عام آدمی کو نبی نے تورات اور انجیل پڑھنے کی اجازت نہیں دی کہ بھئی ایک منسوخ ہے تو ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ صحابہ برحق ہیں عیمہ مشتہدین برحق ہیں امت گمراہی پہ جمع نہیں ہو سکتی تو جو اسکولر کی دعوت سے یہ لگ رہا ہے کہ پوری امت غلط اور یہ ٹھیک ہے صحابہ غلط اور یہ ٹھیک ہے اس کو کبھی بھی نہیں سننا آپ نے کیونکہ وسوسے پیدا ہوں گے آپ اس کی بات پہ یقین کرو نہ کرو لیکن آپ کے اتمنان اور جو عبادت ہو رہی ہے اتمنان سے اس میں خلل پیدا ہونا شروع ہو جائے گا دوسری بات یہ بعض کہتے ہیں صرف مجھے سنو یہ دوسری انتہائے بھئی اہل حق کا ایک میار ہے ماں انا علیہ و صحابی جو صحابہ اور پیغمبر سے نہ ہٹا رہا ہو اور امت سے نہ ہٹا رہا ہو تو ایسے پھر جو علماء ہے سب کو سنو پھر دو انتہائے سمجھ میں آگئیں ایک ہی ہے کہ سب کو سنو یہ بھی غلط ہے ایک ہی ہے کہ صرف مجھے کو سنو یہ بھی کیا ہے غلط ہے تو جو بھی اہل حق ہیں اور اہل حق کا میار حدیث کے مطابق کیا ہے ماں انا علیہ و صحابی جو صحابہ کو فالو کرتا ہو تو جو اس میار پر پورا اترتے ہیں سکولرز ان میں سے سب کو سنو آپ سمجھتے ہو گئے نہیں سمجھتے اچھا بائی اب کیوں پھر فرقوں کا نام لے لکھیں بس میں نے اصول بیان کر دیا اب اس اصول پر آپ دیکھ لو کس کو سننا ہے کس کو نہیں سننا مہدیدہ میری نانی کلسوم بی بی اور میرے خالو اعظم علی کی طبیت کافی خراب ہے ان کی صحتیابی کے لئے دعا کریں دل سے دعا جی اللہ تعالی دونوں کو صحت ایک عاملہ عاجلہ تعا فرمائے خواتین بازار جاتی ہے یہ ڈاکٹر کے پاس چلی جاتی ہیں تو دو تین نمازیں چلی جاتی ہیں خواتین قضا نمازوں کے بارے میں بہت کمزور ہیں بلکل صحیح کہا خواتین ڈاکٹر کے پاس جا کے نمازیں ضائع کر دیتی ہیں خواتین شاپنگ میں جا کے وہ خواتین جو میرا بیان نہیں سن رہی ان کی بات کر رہا ہوں یہ بہت بڑا جرم ہے بھئی اسلام میں توحید کے بعد نماز سے بڑا کوئی حکم نہیں ہے کسی قیمت پہ نماز چھوڑنے کی اجازت نہیں چاہے شاپنگ پہ جائیں چاہے پارک میں جائیں اب پارکوں میں ہوتا ہے کیا ہے خواتین کہتی ہیں ہمیں مسجد میں تو گھسنے نہیں دیا جاتا تو پارک میں جگہ نہیں ہوتی تو نماز خضا کر لیتی ہے بھائی آپ مسجد میں کیوں تو میں نے تو نہیں دیکھا کہ آئیمہ اکرام کی مجورٹی ایسا کرتی ہو لیکن بعض مسجدوں میں نہیں گھسنے دیتے یہ بلکل غلط کرتے ہیں جو عورت نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں آ رہی ہے اس کو روکنے کا کسی کو بھی حق نہیں ہے تو وہ حضور کرے اپنا نماز پڑھ لے وہ اور اگر پارکی میں کوئی جگہ ہے تو وہاں پڑھ لیں لیکن یہ کوئی عذر نہیں ہے کہ جی جگہ نہیں ہے مٹی بھی پاک ہوتی ہے آپ مٹی پہ کھڑے ہو کے نماز پڑھ لیں سمجھ میں آ رہی ہے بات کے نہیں آ رہی ہے پانی نہیں ہے آپ پانی جو پینے کا پانی ہے اس سے وضو کر لیں آپ خواتین کہتی ہیں پردے کی کوئی جگہ نہیں ہے تو اسلام میں نماز کا حکم پردے سے زیادہ اہمیت کا حامل ہے وضو کے لیے چہرہ کھولنا پڑے گا تو کھولے گی عورت اپنا چہرہ کوشش کریں حتیٰ امکان مردوں سے دور جائیں لیکن کوئی بھی جگہ نہیں ہے تو چہرہ کھولنا پڑے گا سمجھ میں آ رہی ہے بات یہ ایسی نویت آتی نہیں ہے لیکن اگر آ جائے تو میں نماز کی اہمیت بتانے کے لیے بتا رہا ہوں اگر ایسی نویت آئے نا تو بھی عورت کو نماز پڑھنی ہے نماز نہیں چھوڑ سکتی کسی قیمت پہ نہ مرد چھوڑ سکتا ہے اور نہ عورت چھوڑ سکتی اور نمازی کا پتہ ہی ایسے موقع پر چلتا ہے سفر میں نماز چھوڑ رہا ہے نمازی کا لوگ سمجھتے ہیں نماز پڑھنا فارغ لوگوں کا کام ہے جن کا کوئی کام دھندر نہیں ہے تو چلو نماز پڑھ لو نماز مسروف لوگوں کا کام ہے ٹرین میں جگہ نہیں ہے تو جگہ کیا دو پاؤں رکھنے کی جگہ ہونی چاہیے کہہ رہے ہیں ٹرین میں اگر جگہ نہیں ہو تو نماز کہاں پڑھیں نماز کے لیے اتنی جگہ چاہیے جتنی جگہ آدمی کو کھڑے ہونے کے لیے چاہیے تو آپ خود کہاں سے ٹرین میں آگئے جہاں جگہ نہیں تھی تو آپ کھڑے ہوں قبلے کی طرف رکھ کر کے نیت باندھ لیں رکو میں تھوڑا سا جھک جائیں سردے کی جگہ ہے تو ٹھیک ہے نہیں تو تھوڑا سا زیادہ جھک جائیں سمجھتے ہو تو بس اس طرح سے ہو جاتی ہم نے تو ہمیشہ ٹرینوں میں نماز پڑھی ہمیں تو کبھی نہیں لگا کہ ٹرین میں جگہ نہیں ہے آپ کہہ سکتے ہیں صاحب آپ تو بزنس کلاس میں جا رہے ہو نا آپ چلے جاؤ پہلے میں میں آپ ہی کا مسئلہ بتا رہا ہوں تو بھائی بزنس کلاس میں جاؤ یا اکنومک وہ جو کیا کہتے ہیں ہم تو سپر ایکسپریس اسی میں جاتے تھے سپر ایکسپریس میں سرگوزہ جاتے تھے کچا کچ بھری ہوئی ہوتی تھی کھڑگی سے بازہ با گھسنا پڑتا تھا ٹرین میں تو وہیں کھڑے ہو کے نماز پڑھتے تھے ہم سمجھتے ہو جو پڑھنے والا ہوتا ہے وہ جگہ بنا لیتا ہے جو نہیں پڑھنے والا ہوتا وہ بہانے کرتا ہے کہ آنچ کے مسلمانوں میں یہ کیا بیماری ہے کہ جب بھی کوئی تکلیف پریشانی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ عامل کے پاس جانا ہے کیوں مجھے بلوارے ہو ان کے خلاف بار بار کیوں بلوارے ہو میں نے مفتی موسیٰ روحانی بازی رحمت اللہ کے مطالق بیان کیا تھا وہ کلپ ہی نہیں چلا اچھے اچھے میرے کے لیے پیسے ہی ضائع ہو جاتے ہیں لوگ کہتے ہیں وہ بھی تو عالم تھے عامل تھے وہ عامل نہیں تھے وہ روحانی علاج وہ دم کرتے تھے اللہ نے کرامت کے طور پر ان کے دم میں اور تعویز میں طاقت رکھی تھی تو بعض بزرگوں کی کرامت ہوتی ہے اب لوگ کہتے ہیں کرامت و رامت نہیں ہوتی تو آپ کے ہم بزرگی نہیں ہوتے تو کرامت کہاں سے ہوگی ہم لوگ کیاں چونکہ بزرگ ہوتے ہیں لہذا کرامتوں کے واقعات بھی ہوتے ہیں اس پر میں نے پورا کلپ ریکارڈ کروایا تھا کہ موانا مفتی موسیٰ روحانی بازی رحمت اللہ علیہ عامل نہیں تھے وہ جیسی تعویز دیتے فوراں اثر ہو جاتا ہے یہ اللہ کے کچھ اللہ والے لوگ ہوتے ہیں کہ وہ ویسے ہی بول دیں تو اللہ کام کرتے ہیں حدیث میں آتا ہے کچھ اللہ کے نیک بندے ایسے ہوتے ہیں کسی چیز پر قسم اٹھا لے نا اللہ اس کو ویسی پورا کر دیتا ہے یہ بزرگنے قسم اٹھا لی ہے سمجھ رہے ہو تو یہ اللہ کی طرف سے کچھ معاملات ہوتے ہیں مفتی عذاب شہوت روگ نہیں ذہنی توازن خراب ہونے یا ایمان خراب ہونے کا خطرہ ہے مگر گھر میں کہ پیسے نہیں ہیں بھیگ مانگ سکتا ہوں خودکشی سے بچنے کے لیے زنا کر لینا کیسا ہے خودکشی کر لے بھائی تو یہ جو اپنے آپ کو اتنا مجبور سمجھ بیٹھتے ہیں نا کہ اب مجھے عورت نہیں ملی تو میں تو مر جاؤں گا یہ اپنے اوپر آپ نے شہوت کو مسلط کر لیا ہے میں مانتا ہوں کہ نوجوان آدمی پہ شہوت بہت دماغ میں مسلط ہوتی ہے اگر وہ حلال طریقہ نہ ملے اس کو تو بہت ساری برائیوں کی طرف جانے کا خطرہ ہوتا ہے لیکن ایک بات خوب سمجھو اس میں بھی بیلنس ضروری ہے آپ جب اپنے آپ کو بزی کر لو مفید کاموں میں اور دماغ وہاں سے ہٹاؤ تو یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو چوبیس گھنٹے آپ کے ساتھ چپکی رہے جو لوگ ہینڈ پریکسٹ کرتے ہیں کہتے ہیں ہم میں نیند نہیں آتی ہم پہ شہوت مسلط ہو جاتی اور یہ ہو جاتا ہے وہ ہو جاتا ہے بھائی تو بستر پہ لیٹ کے سوچ کیوں رہے تو بستر پہ جا اس ٹیم پہ جب نیند کا شدید غلب آؤ شدید نیند آ رہی ہے بستر پہ لیٹتے ہی آنکھ لگ جائے گی یہ کمبغت پہلے جائے گا لیٹے گا پھر خیالی پلاؤ چلائے گا پھر ٹک ٹاک پہ لڑکیوں کی ویڈیوز دیکھے گا پھر فوش فلم دیکھے گا پھر کہہ رہے ہیں شہوت میرے کنٹرول میں نہیں ہے وہ میں خودکشی کر رہا ہوں تو مر جا بھائی تو کیا کہہ رہے ہیں زندہ رہے ہیں تو لوگوں کو تو زنا کر کے عورتوں کو بھی خراب کرے گا ماحول کو خراب کرے گا اب ایسا لاؤں کہ واقعی میں مر جاؤ مرو لیکن جاؤ سیدھا جہنم میں خودکشی کرنے والا مرتے ہی کہاں جاتا ہے آگ میں داتا ہے وہ تو آپ اس سے بچنے کا حل سوچو کیوں ٹک ٹاک پہ بےہودہ چیزوں کو دیکھ رہے ہو کچھ دن کے لئے موبائل کو جان چھوڑا بند کر کے رکھ دو دیکھو میں موبائل نا میرا اتنا دماغ خراب ہوئے نا موبائل سے اتنی کالز آتی تھیں میں اٹھاتا تھا اس کو جواب دے رہا ہوں پھر کوئی صحیح طریق سے سوال نہیں پوچھ رہا کوئی تنز کر رہا ہے کوئی کیا کر رہا ہے میرا حال ہونا شروع ہوا خراب پھر یوٹیوب پہ ویڈیوز دیکھ رہا ہوں کوئی ویڈیو میں الٹی بات کو کوئی جھوٹا الزام کسی پہ لگا رہا ہے آدمی ڈپریشن میں جاتا ہے پھر ڈالر یہاں پہنچ گیا اب نیند اڑ گئی نا اگلے دن دیکھا اب ہے اور اب ہم نے کہا بوریوں میں پیسے لے کے جائیں گے تھوڑے دنوں میں ہم یہ سب کے ساتھ ہوتا ہے میرے ساتھ بھی ہوا پھر دیکھ رہے ہیں اس نے اپنی بچی کو قتل کر دیا غربت میں اس نے بل جلایا اور خودکشی کر لی پھر یہ کر لی دیکھتے دیکھتے آدمی اور اچھا دوسری طرف خبر انڈیا چاند پہ پہنچ گیا انڈیا کہاں پہنچ گیا پھر ایک مذہبی سکولر کی تقریر آئے گی وہ فلاں دہر اسلام سے خارج ہے یہ سارے مولوی دو نمبر بس میں ہی ہوں جو ٹھیک ہوں اس سے اور ڈپریشن اس کا حل یہ کہ بھائی آپ بہتر ہے موبائل کو فلائٹ موڈ پہ لگاؤ لوکر میں بند کر دو بہتر تو یہ توڑ دو اس کو میں توڑ اس لیے سکتا کہ مجھے سوسائٹی میں ان بھی تو رہنا ہے نا اگر میں بالکل بند کر کے رکھ دوں مجھے پتہ کیا چلے گا سوسائٹی میں ہو کیا رہا ہے تو میں نے اس کا حل یہ نکالا اس کو رکھو کمبہت کو فلائٹ موڈ پہ دیکھو ابھی بھی فلائٹ موڈ پہ ہے بی سیوں لوگ کال کر رہے ہو کہ گالیاں دے رہے ہوں گے مجھے صاحب فون کیوں نہیں اٹھا رہے ڈپریشن دینا سیکھو میں نے کیا کیا جو ٹینشن کال کی مجھے ہوتی تھی وہ میں نے پارسل کر دی کال کرو فون بند ہوگا ایک گھنٹے بعد دوبارہ پہلے کیا ہوتا تھا کال کرتے تھے میں فون اٹھاتا تھا اس کی ٹینشن کون لے رہا ہے میرے پاس آ رہی ہے ٹینشن کہ میرے بیوی سے جھگڑا ہوا میں نے یوں کہہ دیا میں نے طلاقیں دے دی میں نے کہا طلاق ہو گئی کہا رہے کہا رہے کہاں سے ہو گئی میں تو غصے میں تھا ابہ ہو گئی ہے اس کو سمجھا رہے ہیں اس کی ٹینشن کس کی کو ٹرانسفر ہو رہی ہے مجھے ہو رہی ہے محتساب ڈراب شپنگ جائز ہے یعنی ہاں جائز ہے بشرتے کے قبضہ کر کے بیچو بھائی قبضہ کون تمہارا باپ کرے گا وہاں جا کے قبضہ یعنی وہ اس طرح تو نہیں کہتا لیکن مقصد اس کا یہی ہوتا ہے بھائی پھر آپ ایسا کرو کمیشن ایجنٹ بن جاؤ ہاں ٹھیک ہے میں کمیشن ایجنٹ بن رہا ہوں لیکن پھر نقصان ہوا تو کمپنی کمپنی تھوڑی تو میں اس کو سمجھا رہا ہوں ایسا بھی نہیں ہوتا بھائی کمیشن ایجنٹ بنو یا پورا پروپر یا بیچنے کا وعدہ کر لو اچھا مفتی صاحب اگر ہم نے وعدہ کر لیا تو کل وہ مکر گیا میں نہیں لے رہا میں نے کہا مکر سکتا ہے وہ یہ تو صحیح نہیں ہوا اصل میں وہ اسرار کر رہے ہیں کہ جو میں کر رہا ہوں نا غلط اس کو بول مفتی کہ یہ جائز ہے آدھا گھنٹہ ایک منٹ کے سوال پہ وہ پی جائے گا میرا پھر بھی وہ کرے گا ضرور وہ فتوہ تین طلاق کے ایک ہونے کا بھی لے آئے گا وہ تو مجھ سے ٹرائی کے لیے پوچھ رہا تھا کہ اگر یہیں سے مل جاتا ہے ایک ہوئی ہے تو پھر تو ہمیں وہاں جانے کی ضرورت نہیں ہے یہاں سے جب ناومید ہو گئے تو چلو اب ایل ایڈیس سے ٹرائی مارو اس کی ٹینشن ہم اٹھا رہے ہیں پھر دوسرا فون پھر تیسرا فون بیوی بھاگ گئی ہے اب میں کہاں سے پکڑ کے لاؤں تیری بیوی کو اگر تیری بیوی بھاگ گئی ہے پھر چوتھا فون آئے گا مفتی صاحب آپ کے بیان سن کے میں بہت متاثر ہوا ہوں اور میرا بھی چار شادیوں کا ارادہ ہے میں تھوڑی سی ٹینشن میری ختم ہوئی نا اگلا ہوگا مفتی صاحب کوئی اچھا سا رشتہ بتا دیں آپ اگلا یہ ہوگا مفتی صاحب کوئی اچھا سا رشتہ بھائی ہم رشتوں کا کام نہیں کرتے صاحب آپ اتنے بیانات کرتے ہو کہ آپ کے بعد رشتے نہیں ہوں گے بھائی میرے پاس ہو یا نہ ہو میرا یہ کام نہیں ہے میں مولوی ہوں میرا کام بیانات کرنا ہے میرا کام مسائل میں تحقیق کرنا ہے یہ میری فیلڈ نہیں ہے شادی دفتر میں جاؤ صاحب کسی مسلمان کا اگر کوئی بھلا چاہے کسی کی خدمت کرو آپ لوگ خود بیان میں کہتے ہو کہ جو کسی کی خدمت کرتے ہیں اللہ اس کو بہت سواب دیتے ہیں تو آپ کرو نا خدمت تو میں اس کو کہتا ہوں خدمت تو گٹر کے ڈھکن بھی رکھنا ہے گٹر صاف کرنا بھی ہے کیا خیال ہے بھائی میری فیلڈ نہیں ہے میری جو فیلڈ ہے میں اس فیلڈ میں خدمت کروں گا نا تو پھر فون لائن کاٹ دو تو پھر غصے ہوتے ہیں بات تو پوری سنو مفتی صاحب لائن کیوں کاٹ رہے ہو میسے جانا شروع تو میں ڈپریشن میں جانا شروع ہو گیا تھا پھر ہم نے کیا کیا ٹینشن دینا سیکھو ہم نے اس کو لگا دیا یہ نہیں کہ ہم لوگوں کے جواب نہیں دے رہے ہیں اس کا ایک پروسس ہم نے تیہ کیا بھئی ایک ایڈمین بناو کال کو فیلٹر کریں کوئی رشتوں والی کال آ رہی ہے اس کو وہی سے جواب دے دو بھئی رشتے بشتے نہیں کراتے ہم کیوں آپ اب میرا ایڈمین کیا کرتا ہے جب اس کے پاس ویسے تو ایڈمین خود ایک اللہ معافظ فرمائے ٹینشن بناو ہے خود میرے لیے بھی ان کو لیے تو یعنی وہ بچارے کے پاس ٹائم ہی نہیں یہ کال اٹھانے کا بھئی اسمان بھئی نراز نہ ہو جائیں یعنی وہ ٹینشن ان کو دینے کے ساتھ مجھے بھی دینا شروع کر دی اس نے اب وہوں کے میسیج آتے ہیں اس صاحب ایڈمین فون ہی نہیں اٹھاتا تو میں نے ایڈمین سے بولا بھائی تو فون تو اٹھا لی اگر جب ہم نے کسی کو ایسسسٹنٹ بنایا وہ کہہ رہا ہے بھائی سارا دن فون آتا رہا ہے میں کہ سارا دن فون ہی اٹھاتا رہا اب اس کا بھی ہم حل سوچ رہے ہیں ظاہر ہے وہ بھی تو انسان ہے نا چوبیس گھنٹے تو وہ بھی فون نہیں اٹھا سکتا تو ہم نے کہا ایک گھنٹہ دے دو اس نے کہا مجھے ایمرج خیر اس کا میں ابھی حل تلاش کر رہا ہوں لوگوں کا رابطہ کیسے ہو اب ہم نے اس کو فلٹر کیا کہ بھائی اس طریقے سے آپ کی ملاقات بھی ہوگی ہم سے آپ مسائل پوچھیں گے اس کا جواب بھی ملے گا کچھ تو مسائلی فضول ہیں وہ ہم آنے ہی نہیں دیں گے ایسا بند ہے جو رشتوں کے لیے آ رہا ہے وہیں سے چلا جائے بھائی ہم رشتے نہیں کراتے اور کوئی بیوی بھاگ گئی ہے تو میں کوئی پولس میں نہیں ہوں کہ آپ کی بیوی پکڑ کے لے آؤں میں تو اس طرح کی چیزیں تو وہیں تو فلٹر ہو ہو کے نا کام کے بندے آ جاتے ہیں پھر تو وہ میں ملتا ہوں ان کو میں ٹائم بھی دیتا ہوں ملاقاتوں کا اب میں نے کیا کیا فلائٹ موڈ پہ موبائل اب لوگوں کے فون آ رہے ہیں فون بند فون بند فون بند پھر چھے گھنٹے بعد فلائٹ موڈ کھولتا ہوں تو گالیاں آئی وی ہوتی ہیں مفتی صاحب تکبر سے کل ایک کسی کا انڈیا سے محمود تھا تکبر سے اللہ بچائے تو میں کہتا ہوں ٹینشن اپ لینے کی یوں نہیں ہو رہی کس کی ہو رہی ہے ہاں تکبر بہت بری چیز ہے تو میں آپ کو اس لئے سمجھا رہا ہوں میرے بھائی اپنی کھوپڑی کی نا آپ نے خود حفاظت کرنی ہے کوئی دوسرا آپ کی حفاظت نہیں کرے گا اور اس زمانے میں کھوپڑی کو خراب کرنے والی چیزوں میں سب سے زیادہ معصر چیز موبائل ہے جس کو بیٹھے بیٹھے پاگل ہونے کا شوق ہو پہلے زمانے میں بھی پاگل ہوتے تھے کوئی پتھر لگا سر پہ گہری چوٹ آئی پاگل ہو گئے سمجھ میں آتا ہے بھائی پتھر لگنے سے انسان کیا ہوتا ہے پاگل بائیک پہ جاتے ہوئے گر گیا بغیر ہیلمٹ کے سر پہ گہری چوٹ آئی پاگل ہو گیا بیوی ایسی ملی اتنی خطرناک بیوی ملی دو چار سال تک برداشت کی اب پانچ چھ سال دس سال کے بعد جا کے شوہر کیا ہو گیا پاگل سمجھ میں آتا ہے دس سال بیوی سے فائدہ بھی اٹھایا تو چلو اس کی ٹینشن بھی عورت پاگل ہوتی تھی شوہر کی نائنصافیوں کی وجہ سے ساس کے تانوں کی وجہ سے ایک دم نہیں پاگل ہوتی تھی دس سال ساس کے تانے برداشت کر کے آخرت میں بہت بڑا سواب کا زخیرہ جمع کر لیا دس سال کے بعد برداشت نہیں ہوا اور کیا ہو گئی پاگل ہو گئی تو چلو سمجھ میں آیا کہ دس سال سواب بھی تو کمائے برداشت کرنے کا سونے کے لیے لیٹا موائل میں دیکھا جی موندہ تاری جمل صاحب کا بیان آیا ہے اس کے نیچے پھر کچھ نیکیٹیف کمنٹس پڑھنا شروع کر دیا اب ہے یہ مول بھی ایسے آئین سائن کے ساتھ موندہ تاری جمل صاحب کی تصویر وہ کیا کر رہے ہیں یہ کیا کر رہے ہیں اب جو مذہب سے محبت کرنے والا ہے وہ ڈپریشن میں جانا شروع ہوگا تھوڑی دیر میں آیا ڈالر مزید مہنگا ہو گیا تیسرے نمبر پہ پیٹرول مزید مہنگا ہو گیا چوتھے نمبر پہ اتنے لوگ پاکستان سے بھاگ رہے ہیں آپ کہتے ہیں میں تو بھاگ نہیں سکتا میرے پاس تو پیسہ ہی نہیں ہے یہ خبریں پڑ پڑ کے سن سن کے سن سن کے اور پھر مولویوں کی آپس کے جھگڑے بھی ہوتے ہیں اس میں وہ مولوی کہہ رہے یہ ایسا ہے وہ دوسرا مولوی کہہ رہا ہے یہ ایسا ہے تیسرا مولوی کہہ رہا ہے یہ ایسا ہے کوئی خواتین کے حقوق پہ بات کر رہا ہے تو خواتین کو ایسا بنا کے پیش کرتا ہے کوئی مردوں کے حقوق پہ بات کر رہا ہے تو ایسا اتنی کھچ پچ کھچڑیاں پکتے پکتے بیٹھے بیٹھے پاگل ہونا کسی کو دیکھنا ہونا تو اس طریقے سے انسان کیا ہو جاتا ہے پاگل ہو جاتا ہے اس کا طریقہ یہ ہے میرے بھائی اپنی جانوں پہ رحم کرو موبائل کو اٹھا کے لوکر میں رکھ دو میں اس لیے نہیں رکھ پا رہا کہ مجھے سوشل میڈیا میں ان رہنا پڑتا ہے سمجھیں اچھا پاگلوں کی ایک اور قسم بھی ہے جو لوگوں کو پتا نہیں ہے لیکن وہ بھی پاگل ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں جو ویلوگرز کو دیکھ رہے ہوتے ہیں وہ ویلوگرز جن کا آپ کی عملی زندگی سے کوئی تعلق نہیں وہ بھی پاگل ہوتے ہیں ویلوگرز نے اس طرح بھی پاگل کیا لیٹرین میں بیٹھا ہوا ہے اب میں آیا ہوں تھکا ہوں شکر ہے نیچے والا پورشن نہیں دکھا رہا صرف اوپر کا دکھا رہا ہے میں بیٹھا ہوا ہوں لوگ دیکھ رہے ہیں ملینز ملینز لوگ دیکھ رہے ہیں ملینز ملینز لوگ خواتین کے ویلوگ میں آٹا گوند رہی ہوں میں آلو کاٹ رہی ہوں اب میں صبح اٹھ کے میں آلو کاٹتی ہوں پھر میرے بچے سکول جاتے ہیں ایکچولی میں ان کو وین میں بٹھاتی ہوں بہت کام ہوتے ہیں میرے سارا دن ملینز لوگ دیکھ رہے ہیں ہمارے دیسی گھی پہ اتراز ہو رہے ہیں جس میں ہم نے تھوڑا میسیج دیتی ہے دیکھو بچے کتنے پیارے ہوتے ہیں اچھے لگتے ہیں نا باپ کے ساتھ کام میں ہٹ بٹا رہے ہوں اور واشنگ مشین پہ اتراز ہو رہے ہیں وہ کپڑے دھونے والی واشنگ مشین نہیں تھی اچھا خیر تو لیٹرین میں بیٹھا وہوں میں میں بہت تھک گیا ہوں اب میں نے سونا ہے اب میں برگر کھا رہا ہوں اب میں بوتل پی رہا ہوں یہ بھی پاگلوں کی وہ پاگل نہیں ہے جو ویلوگ بنا رہا ہے اس کو پتا ہے قوم پاگل ہے اس کو کیا پتا ہے اس کو پتا ہے قوم کیا ہے وہ تو بہت اقل مند ان کو تمہیں اپریشیٹ کرتا ہوں کہ یار اس بیرورزگاری میں تمہارے پاس کوئی ہنر نہیں تھا کتنا اللہ نے تمہیں دماغ دیا ہے کہ کیسے پیسہ کمائے جاتا ہے حلال تو ہے میں حرام نہیں کہہ رہا ہے اس پیسے کو پاگلوں سے تو پیسے کمانا بہت سواب کی بات ہے لیکن قوم پہ ہوتا ہے کہ یہ بھی تھوڑے دنوں میں تم بھی پاگل ہو جاؤ گے پھر نہ وہ ویلوگرز ہیں نا جب آپ نے آج ان کا ویلوگ دیکھا وہ لیٹرین میں بیٹھا ہوا تھا اور آپ کا ڈیٹا ہی ختم ہو گیا ان کو یہ ٹینشن ہوتی ہے یار جہی سے بیلنس ہلواؤ اٹھا گا بے لیٹرین سے واش روم سے بیلنس ہلواؤ یہ دیکھنے کے لیے کہ واش روم میں بیٹھا ہی تو نہیں ہے ابھی تک صبح اٹھ کے دیکھتے ہیں سب سے پہلے کہ یار کوئی نیا کلپ آیا ہے ان کا کی نہیں آیا تو اس کا مطلب آپ منٹلی کیا ہو چکے ہو پاگل پاگلوں دیکھو کسی نفسی احطی ڈاکٹر کے پاس بیٹھو جو خود پاگل نہ ہو وہ تمہیں بتائے گا there are various types of paagles کتنی پاگلوں کی قسم میں دریافت ہوئی ہے اتنی دنیا میں کسی چیز کی قسم نہیں ہے جو بھی تھوڑا بہت abnormal ہے اس کا مطلب وہ تھوڑا سا پاگل ہے تھوڑا سا پاگل ہے مثال کے طور پر کچھ لوگوں کو دیکھا ہوگا بیٹھے ہوئے ہیں یوں 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 یہ ٹانگ ہلا رہے ہوتے ہیں دیکھا ہے آپ نے بھئی آپ نے دیکھا ہوگا بیٹھے ہوئے ہیں یوں 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 آپ مزاق سمجھ رہے ہیں حقیقت میں یہ پاگل ہے آپ یہ نہ سمجھیں کہ یہ کہیں نہ کہیں abnormality اس بندے میں ہے ورنہ normal آدمی بیٹھا ہے تو یوں آرام سے بیٹھا ہوگا یوں کر کے ٹانگ ہمارے حضرت مفتی رشید صاحب کے پاس جب کوئی آتا تھا نا ایک صاحب آئے بڑے زبردست آدمی تھے بڑے officer تھے وہ تو وہ میز پہ ایک وہ رکھی ہوئی تھی پلاسٹک نا جو میزوں کے اوپر نہیں رکھی ہوتی تو وہ بیٹھے ہوئے حضرت سے بات کرو میں پلاسٹک کو نا یوں کر کے گھما رہے ہیں یوں فول کرتنے پھر سیدھا میں حضرت کے چہرے کو دیکھ رہا تھا حضرت کا چہرہ غصے سے لال پیلا ہو رہا تھا حضرت کا بس نہیں چل رہا تھا بھائی تو چھوڑ دے آرام سے بیٹھنا ہمیں الجن ہو رہی ہے دیکھ لیکن مہمان تھے اکرام میں کچھ کہہ نہیں رہتے پھر حضرت نے فرمایا ہے بیٹھ کے پوری ریڈ لگا دی ایک نفسیاتی ڈاکٹر نے بتایا کہ ہمارے پاگل خانے میں ایک شخص آیا تو بالکل نارمل تھا ہم اس سے بات چیت کرتے تھے ہمیں لگا یہ تو کہیں سے بھی پاگل نہیں ہے یہ تو بہترین ذہین آدمی ہے کہہ نہیں جب وہ سونے کے لیے لیٹا تو سر یوں اوپر رکھا ہوئے اس نے تکیہ پہ نہیں لگایا تکیہ سے تھوڑا اوپر ڈاکٹر کہتا ہے میں نے کہا تیری گردن میں دھرد ہو جائے گا اس نے کہا یہ تکیہ پہلے سے ایک اور اوپر رکھا ہوئے یعنی اس کو یہ وہم ہو گیا تھا کہ یہ دو تکیہ ہیں ہر جگہ اس کو یہی وہم ہوتا تھا میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات اگر آپ پاگل نہیں ہیں تو میری بات سمجھ میں آ جائے گی یعنی اس کو یہ وہم تھا کہ تکیہ آلریڈی رکھا ہوئے لہذا وہ گردن اور پوری گردن اکڑ جاتی تھی صبح تک اب آپ بتاؤ یہ کوئی حیرانگی کی بات ہے تو پاگل کی بہت ساری عجیب عجیب نفسیاتی لوگوں کی قسمیں ہوتی ہیں کچھ لوگ سوبہ شام غریبوں کو برا بلا کہتے ہیں سمجھ لوگے کیا ہیں پاگل ہیں منٹل کیا ہو گیا ہے کھوپڑی کیا ہو گئی ہے اور پاگل جہاں بھی ہوگا اس کے پیچھے ڈپریشن ہوگی خوش آدمی پاگل نہیں ہوتا یہ ذہن میں رکھنا خوشیاں انسان کو نورمل لائف کی طرف لے آتی ہیں پاگل ہمیشہ وہ ہوتا ہے جو کسی اسٹریس اور ڈپریشن میں ہو کسی اسٹریس اور ڈپریشن میں پھر وہ اپنی ڈپریشن کو چھپانے کے لیے بھی مسکرارہ ہوتا ہے میڈیا پہ آکے بلا وجہ غریبوں کو بولا بولا کہتا رہے گا یہ کرتا رہے گا اصل میں وہ اسٹریس میں ہوتا ہے کسی ٹینشن میں ہوتا ہے وہ تو یہ نفسیات کا علم جو ہے نا یہ بڑی گہرا علم ہے اس کو پڑھنا چاہیے لیکن کسی ایکسپرٹ کی کتاب پڑھیں ورنہ جنہوں نے ایکسپرٹ کی نہیں پڑھی وہ خود پاگل ہو گئے پڑھ کے میں جلی سے بات کو سرمیٹ کے ختم کرتا ہوں میرا سبر بھی ہے تو میں نے جو بات یہ بھی میں آخری بات یونیورسٹی والی بات کر رہا تھا کہ ہمارے ہاں پہلے میں موبائل کی جلدی سے دو منٹ میں کمپلیٹ کر دوں دیکھو موبائل کا استعمال ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ نہ کریں مفید معلومات بھی آپ کو دو انتہائیں ہیں کچھ تو یہ کہتے ہیں کہ سوشل میڈیا استعمال ہی نہ کرو موبائل کو ہمیشہ کے لیے لوکر میں ڈال دو یہ بھی غلط ہے آپ کو سوسائٹی کا پتہ ہی نہیں چلے گا کیا ہو رہا ہے بہت ساری چیزوں میں آپ پیچھے رہ جاؤ گے اور یہ بھی مت کرو جو آپ نے ابھی کیا ہوا ہے ہر وقت موبائل ہر وقت موبائل ہر وقت موبائل اس سے تھوڑے دنوں میں آپ پاگل ہو جاؤ گے آپ کا کوئی مسئلہ نہیں ہوگا آپ صرف دیکھ دیکھ کے پاگل ہو جاؤ گے تو اعتدال سے کام لو اعتدال کا مطلب کیا ہے میں اب آپ کو بتاتا ہوں دیکھو سوشل میڈیا کی مثال ہے گھوڑے کی آپ گھوڑے کی پوش پہ جب سوار ہوتے ہو آپ سوار ہوتے ہو یا گھوڑا آپ پہ سوار ہوتا ہے سوشل میڈیا ایک تیز رفتار آلہ ہے جو فاصلوں کو ختم کر دیتا ہے آپ لاہور کے کسی ڈاکٹر کو سننا چاہتے ہو ایک طریقہ ہے یہاں سے آپ جہاز میں جاؤ یا ٹرین میں جاؤ ایک طریقہ ہے اس کا چینل سبسکرائب کرو اور روزانہ ویڈیو سنو تو گھوڑا ہو گیا کہ نہیں ہو گیا تیز رفتار گھوڑا جو آپ کی ٹریولنگ کو کیا کر رہے ہیں تیز کر رہے ہیں نا سوشل میڈیا اب میں یہاں بیٹھا ہوں امریکہ میں لوگ بیان سن رہے ہیں میرا اگر وہ سوشل میڈیا استعمال نہ کریں تو میرا بیان سننے کے لیے ان کو یہاں آنا پڑے گا تو سوشل میڈیا ایک گھوڑے کی طرح ہے تیز رفتار گھوڑا تو گھوڑا صحیح استعمال ہو پہلی شرطی ہے کہ آپ نے گھوڑے پہ سوار ہونا ہے گھوڑے کو اپنے اوپر سوار نہیں کرنا دوسری شرطی ہے کہ گھوڑے کی لگام آپ کے ہاتھ میں ہو آپ کی لگام گھوڑے کے ہاتھ میں نہ ہو آپ اپنے حساب سے موڑ سکیں تیسری بات یہ جو سب سے امپورٹنٹ ہے گھوڑے پر سوار ہونے سے پہلے آپ کو پتہ ہو کہ میں کیوں سوار ہو رہا ہوں میں نے جانا کہاں ہیں سوار ہونے کے بعد فیصلہ نہیں کرنا میں نے جانا کہاں ہیں کہ چلو گھوڑا جہاں لے جائے گا میں وہاں جاؤں گا آپ گھوڑے پر سوار ہوئے گھوڑا چلنا شروع لوگ کہنے کہاں جا رہے کہاں گھوڑا لے جائے گا وہاں جا رہا ہوں اس سے بڑا دنیا میں کوئی بے وقوف ہے تو سوشل میڈیا سب سے پہلے آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ میں یوٹیوب پہ یہ چینل کھول کے دیکھ کیوں رہا ہوں میں یوٹیوب پہ جا کیوں رہا ہوں فیس بک پہ جا کیوں رہا ہوں یہ فیصلہ پہلے کرنا ہے آپ نے جانے کے بعد تو یوٹیوب اور فیس بک آپ کو گھومائے گا ابہ کیا ہو گیا آپ نے موبائل ویسے ہی کھول کے دیکھا نا بیٹھے بیٹھے تکلیف ہوئی کچھ کوئی خوبصورتی لڑکی آئے گی ابہ یار اگلا دیکھو کیا ہے پھر آئے گا ڈالر اور مہنگا ہو گیا یہ تو بڑی ٹینشن والی خبر ہے اس سے متعلق اور خبریں دیکھتا ہوں انڈیا چاند پہ پہنچ گیا تو یہ اس کا آپ کو اس سے کیا فائدہ ہو رہا ہے آپ نے پہلے فیصلہ کرنا ہے کہ مجھے دیکھنا کیا ہے آپ کی طبیعت خراب ہے میڈیکل کوئی ایشو ہے تو آپ یوٹیوب پہ جا رہے ہو کوئی ڈاکٹر کا اچھا چینل تو پہلے آپ لکھو بھائی اس پہ سرچ کرو پھر اچھے سے اچھے ڈاکٹر کو تلاش کرو اس کا چینل سنو پھر دو چار اور کا سنو دائیں بائیں جو کچھ آ رہا ہے اس سے آپ کو کوئی دلچسپی بولو نہیں ہونی چاہی آپ پشاور جا رہے ہو ٹرین میں آپ جا رہے ہو راستے میں کتنے اچھے اچھے مناظر آ رہے ہوتے ہیں کسی بے وقوق کو دیکھا کھڑکی سے چھلانگ لگا لے کہ یار یہ چونکہ بڑا اچھا ایک منظر آیا میں جا رہا ہوں تم لوگ میں اگلی ٹرین سے آ جاؤں گا اب بھائی یہ منظر کی یہ بعد میں دیکھ لیں ابھی تو اپنی منظر کو فوکس کرتا ہوں تو پہلا کام آپ نے کیا کرنا ہے میرے بھائی پہلے سے آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ یوٹیوب پہ فیس بک پہ انسٹاگرام پہ آپ نے دیکھنا کیا ہے یہ پوائنٹ نوٹ کر لیں دوسرا کام وہاں جانے کے بعد آپ نے اس پہ سوار ہونا ہے میڈیا نے آپ کے اوپر سوار نہیں ہونا وہ ایک ہی چیز ہے جس کی تین مختلف تعبیریں ہیں تو آپ کو پتا ہونا ہے آپ نے کوئی مذہبی بات دیکھنی ہے مسئلے کی تحقیق کرنی ہے تو وہ آپ لکھ کے سرچ کریں اسی کو فوکس کریں دائیں بائیں نہ جائیں اس میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے لوگ کہتے ہیں یا کہہ سکتے ہیں کہتے تو نہیں لیکن میری اس بات پہ کہہ سکتے ہیں کہ بہت ساری دفعہ تو ایسا ہوتا ہے کہ ہم سرچ کچھ کرنے چلے تھے لیکن کوئی بہت زبردست ویڈیو سامنے آگئی اس سے ہمیں بڑی مفید معلومات مل گئیں کیونکہ اگر ہم یہی دیکھ کے یوٹیوب پہ دیکھیں گے کہ کیا دیکھنا ہے تو یوٹیوب یا فیس بک پہ بہت دفعہ اچھے چھے کلی پا رہے ہوتے ہیں جن سے بڑی نالج مل جاتی ہے تو میں بھی خود اس کا قائل ہوں تو یہ کام بھی کریں اس کے لئے آدھا گھنٹہ رکھ لیں دن میں آدھا گھنٹہ وہ رکھیں کہ بس اٹرم شٹرم دیکھنا ہے نہیں آئی بات میرا خیال ہے اٹرم شٹرم کا مطلب یہ ہے کہ بس ویسے ہی دیکھنا ہے شاید کوئی مفید بات سامنے آجائے لیکن اس کو پابند کریں آدھا گھنٹہ نہیں ہو رہا ایک گھنٹہ کر لو ہماری قوم نہ آدھا گھنٹہ نہ پندرہ منٹ نہ ایک گھنٹہ لا محدود جب ویلے بیٹھے ہوں گے فوراں موبائل نکال کے اٹرم پٹرم دیکھنا شروع اور قوم میں ویلے زیادہ ہیں ویلے لوگ کیا ہیں اور جو قوم میں مفید لوگ ہیں جن کی صلاحیت فارغ وقت میں کسی بہت اچھے کام میں سرب ہو سکتی تھی ان کی صلاحیت بھی اس میں برباد ہو رہی ہے جب فارغ بیٹھے ہوں گے ایک دم نکال کے دیکھنا شروع یوں کہاں کیا ہوا بھائی اس کو محدود کرو آپ ابہ لو فری کبھی تو کوئی ٹائم ہونا چاہیے نا اس کو میں لو فری سے تعبیر کر رہا ہوں کہ آپ نے یوٹیوب نکالا یوں کہاں یہ لگایا کیا آیا بھائی دیکھیں کوئی نیا کچھ آیا بھائی تو اس کو کریں یہ لو فری حرام چیز کی طرف نہ جائیں کہ لو فری میں آپ لڑکیاں دیکھنا شروع کر دیں ویسے ہی کہ یار دیکھیں بھائی سوشل میڈیا پہ کیا چل رہا ہے تو یہ بھی دیکھ لیں آپ لیکن اس کو کیا کریں آدھا گھنٹا ہو جیسے ہم آدھا گھنٹا گپ شپ کے لیے لگاتے ہیں لو فری کرتے ہیں کوئی کام نہیں ہوتا یار میں کسار دن کام تھوڑی کرتا رہوں گا آہ یار بیٹھ یار میرے پاس لو فری ہوتی ہے کہ میں اپنی مرگیوں کے پاس جا کے بیٹھ جاتا ہوں دیکھتا ہوں یہ انڈے سے چوزہ نکلا ہے کہ نہیں نکلا کوئی نکلنے میں دشواری ہو رہی آپریشن کرتا ہوں میں ٹھیک ہے نا ایک دفعہ چوزہ میں نے آپریشن کر کے نکالا سر اندر رہ گیا ہے ٹانگیں باہر بڑا حسین منظر تھا وہ کیونکہ چوزہ جو ہے نا پیچھے سے ٹانگ مارتا ہے تو آگے سے سر نکلتا ہے اس کا پیچھے سے ہم نے پہلے آپریشن کر دیا وہ ٹانگیں ہوا میں مار رہا ہے سر نکلنے رہا آگے اس کا ایک نیوٹن اسی طرح تو سائنس کے قوانی نجات کرتا تھا ٹھیک ہے تو ہماری لوفری یہ ہوتی ہے گائے کے پاس جا کے بیٹھ گیا ہے بکری کے پاس خیریت پوچھی کل میں گیا ہوں بکری کا دودھ کسی نے دو دن سے نہیں نکالا تو اس کا دودھ ایک تھن خراب ہو گیا خیر تو سوشل میڈیا پہ میں بھی ایسا کرتا ہوں میں آدھا گھنٹا پونا گھنٹا پونا گھنٹا تو نہیں آدھا گھنٹا آدھا گھنٹا میں ایسا کرتا ہوں کیار دیکھو چل کیا رہا ہے مارکیٹ میں اسی میں پھر یہ نیگٹیف کمنٹس سائنس دانوں کے ساتھ مولانا تاری جمیل صاحب کی تصویر لگا دی کہ بھئی وہ سائنس دان یہ کر رہے ہیں اور مولانا تاری جمیل صاحب بھوروں کے فضائل تو یہ مجھے آدھا گھنٹا پونا گھنٹے سے پتا چلتا ہے باقی سارا دن یہ موبائل فلائٹ موڈ پہ میری جیب میں رہتا ہے ایسی کی تیسی کیونکہ سوائل سٹریس ڈپریشن ٹائم ویسٹنگ کے کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا آدھا گھنٹا پونا گھنٹا بہت ہے اور ایک لو فری کا ٹائم ہم نے اور موبائل پہ رکھا ہوا ہے گھر والوں کے ساتھ وہ یہ ہوگا کہ گھر والوں کے ساتھ آدمی کیا ٹائم پاس کرے ان کو بھی تو گفشب چاہیئے تو اب بیٹھ کے کیا گفشب لگائیں ایک سال ہو گیا شادی کو دو سال ہو گیا گفشب باتیں کیا ہو جاتی ہیں جب شادی ہوتی ہے تو شروع میں کتنی باتیں ہوتی ہیں پیدائش سے لے کے اپنے تک کے سارے احال حوال میہ بی بی ایک دوسرے کو سناتے سناتے اب باتیں ختم اب پتا ہے پڑے شروع ہونے کا ٹائم شروع ہو گیا اب لڑائی ہوگی اب وہ کوئی بات کرے گی تو اس کو بھی غصہ آئے گا اس کو بھی جائز پرینک کو تو یہ بیگم کے ساتھ لڈڈو کھیل لو پہلے لڈڈو کھیلتے تھے لوگ اب وہ لڈڈو کا دور گیا اب کیا ہے لیڈی پہ کچھ لگا لیا آپ نے بیگم سنا ہے بھئی وہ چلا نیا پرینک آیا سنا ہے نادیل علی کا دیکھتے ہیں بھئی میں نہیں کہہ رہا نہیں آیا ہے میں بھی مثال دے رہا ہوں گا ٹھیک ہے یا اور کسی کا آ گیا تو تھوڑا سا انجوائے کر لیتا ہے آدمی اس سے زیادہ تین چیزیں ہو گئیں موبائل کے استعمال میں ایک تو یہ کہ آپ کو واقعی کوئی ضرورت ہے وہ سرچ کریں آپ اور دو چیزیں لو فری کے لیے ایک بیگم کے ساتھ کچھ آپ نے پروگرام دیکھنے ہیں تو وہ متعین کر لو بھئی پرینک آ رہے ہیں ایک پنجابی میں بڑا زبردست وہ مزاہیہ آتا ہے بڑا اس کا نام میرے ذہن سے نکل گیا میں اسے پنجاب میں میری باتچیت بھی ہوئی وہ کیا کر رہا ہے جی آرڈر کر رہا ہے کہ جی وہ آپ کے ہاں اتنی دے گئے ہیں وہ بڑا آرڈر ہے نا اتنی دے گئے ہیں اگر ہم آپ سے بنوائیں تو کتنے پیسے بنیں گے اس نے بتایا جی اتنی دے گئے وہ بڑا خوش ہو رہا ہے کہ آپ تو دے گئے ہی دے گئے آخر میں کہتے ہیں ایک پاؤ چاول پہنچا دیں ہمارے ہاں ٹیک انٹرٹینمنٹ کے لیے خوش ہونے کے لیے یہ کیا ہے اچھی چیز ہے وہ نادر علی کا تھا نا جب میں نے پہلا پرینک دیکھا نا نادر علی کا وہ گھر والوں کے ساتھ بیٹھ کے ہی دیکھا تھا میں نے تو گھر والوں کے اس بہانے آدمی ٹائم دے دیتا ہے نا تو وہ میں نے پرینک دیکھا نادر علی کا لوگ کہہ رہے مفتی ہو کے پرینک دیکھ رہے ہیں بھائی بیگم کے ساتھ بچوں کے ساتھ آدمی مفتی یا ڈاکٹر نہیں ہوتا میں اب بیگم کو لے کے بٹھاؤں اس کو بولوں تم نے پانچ ٹائم نمازیں پڑھی خوشو خوضو سے پڑھی ہیں صدہ صحف کیا تھا اگر غلطی ہوئی تھی تو یہ تھوڑی ہوتا ہے گھر والوں کے ساتھ تو گھر میں تو ویسے بھی کوئی مفتی ہوتا ہی نہیں ہے گھر میں تو آدمی شوہر ہوتا ہے اور شوہر آپ کو پتہ ہے کیا ہوتا ہے بچارہ تو وہ نادر علی کا پرینک فرس ٹائم جو میں نے دیکھا نا اس میں وہ وہ بندہ آیا کہ گوشت کھڑی دنے کے لیے تو اس نے کہا ٹھیک ہے جی ایک کلو گوشت آپ کا پھر فون پہ کہتا ہے دو گدھے اور گرا دے دیکھا گوشت کھلا رہا تو میں اس نے کہا آپ نے گوشت بول ہے نا تھوڑا ایک مزائیہ سا وہ ہوتا تو یہ انٹرٹینمنٹ کے لیے جائز انٹرٹینمنٹ ہو اس کے لیے بھی تھوڑا ٹائم یعنی تین چیزوں میں موبائل کو لیفٹ کرانے آپ ایک مفید نالج کے لیے اس میں تو جتنا ٹائم لگتا ہے ٹھیک ہے آپ کو کوئی ایک گھنٹہ بھی لگ سکتا ہے دو گھنٹہ بھی لے گئے انہیں پھر اس میں اپنے حدف سے آپ نے ہٹنا نہیں ہے دوسرا اے وہیں کہ دیکھیں اس دنیا کہاں جا رہی ہے کمنٹس پڑھنے کے لیے آدھا گھنٹہ بہت ہے اس کے لیے بہت زیادہ ہو گیا آپ ایک گھنٹہ لگا لو اس کے لیے اور تیسرا گھر میں بچوں کو ٹائم دینے کے لیے بچوں کے ساتھ کوئی ایسا پروگرام دیکھ لی ہے جو جائز بھی ہو اور اس سے ذہنی تفریح بھی ہو اس کے علاوہ اس موبائل کو اٹھا کے آپ صبح آفیس جاتے ہوئے گھر پہ رکھ دیا کرو آفیس جاتے ہوئے گھر پہ رکھنے کا فائدہ ہے کہ یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ کی بیگم فون کر کے پوچھ بھی نہیں شکتی کہ آپ کہاں ہو کیونکہ اس پہ بڑی لڑائیاں ہوتی ہیں اس پہ بڑی لڑائیاں ہوتی ہیں آدمی کہیں ٹینشن میں بیٹھا ہوا ہے بیگم کا فون آ گیا فون نہیں اٹھائے گا تو مسئلہ فون اٹھائے گا وہ کسی مسئیبت میں فسا ہوا ہے بیگم اپنی قصے لے گے وہ تلاکے ہوئی ہیں اس طریقے سے تو اس طرح اس کو کنٹرول کرنے کی میرے بھائی ضرورت ہے ورنہ برباد ہو جاؤ گے وہ جو میں بات کر رہا تھا جلی سے سمیٹ کے بس ختم کرتا ہوں مولانا تاری جیمیل صاحب کی تصویر آئی ہے تین چار سائنس دانوں کے ساتھ بتایا کہ یہ کیا کر رہے ہیں اور یہ سائنس دان کیا کر رہے ہیں اس میں میں نے بتایا نا کہ مولانا تاری جیمیل صاحب ایک مذہبی لیڈر ہے تو ان کو مذہبی رہنماوں سے کمپیر کر رہا ہے آپ نے کیا کر رہا ہے پندتوں کی تقریریں چلائیں اور مولانا تاری جیمیل صاحب کی چلائیں آپ کمپیر کریں دیکھو یار یہ کیسا بیان کر رہے ہیں اور وہ کیسا آپ عیسائی پادریوں کے ساتھ کے لئے چلائیں سمجھتے ہو کیا نہیں سمجھتے پھر پتا چلے گا مقابلہ حسن میں مرد اور عورت کا مقابلہ نہیں کیا جاتا عورتوں کے ساتھ مردوں کا آپ نے کیا کیا جی مقابلہ حسن میں گئے خاتون آ رہی ہیں بڑی خوبصورت مصر اور پھر ان کے مقابلے میں آدمی آ رہا ہے سوٹ ٹائم ہے نا پھر دونوں کو کمپیر کیا جا رہا ہے تو یہ مقابلہ ہی غلط ہوگا عورت کا مقابلہ عورت سے آدمی کا مقابلہ آدمی تو اسکولر مذہبی ہے اس کا مقابلہ مذہبی اسکولر کے ساتھ ہوگا ایک بات تو یہ ہو گئی دوسری بات یہ جو لوگ آج کل مجھ پہ بڑا تنسکر مجھ پہ نہیں کر رہے یونیورسٹی والوں پہ کر رہے ہیں کہ یہ مذہبی اسکولرز کو آپ لوگ یونیورسٹیوں میں کیوں گھسا رہے ہو مفتی تارک مسعود کے یونیورسٹیوں میں بیان کیوں ہو رہے ہیں یوت کلب والے کیوں جا رہے ہیں سمجھتا ہے بات کو تو اس کا جواب یہ ہے دیکھو اسلام دوسرے مذہب کی طرح نہیں ہے لوگ یہ کہتے ہیں کہ پندت کو کبھی دیکھا کالیج میں جا کے بیان کرتے ہوئے کبھی پادری کو دیکھا حالانکہ وہ بھی ہوتا ہے پادریوں کو بھی پندتوں کا تو مجھ نہیں پتا لیکن پادریوں کا تو بہت بڑا کردار ہے ان کے سوسائیٹی میں اتنا تو نہیں ہے جتنا مسلم سکولرز کا ہے اس کا تو دسمہ حصہ بھی نہیں ہے لیکن یہ بھی نہیں ہے کہ بلکل ہی کالہ دم ہو تو خوب سمجھ لو یہ اسلام کے برحق ہونے کی دلیل ہے اسلام آپ کو ہر شعبے میں گائیڈ کرتا ہے اور اگر آپ نے یونیورسٹیوں میں علماء پر پابندی لگا دینا تو آپ کی سوسائیٹی میں جو تھوڑی سی خیر نظر آ رہی ہے وہ خیر بھی ختم ہو جائے گی تھوڑی سی جو خیر بچی بھی ہے ان یونیورسٹیوں کے ٹیچرز اور طلبہ کا مذہب سے تھوڑا بہت رشتہ ہے یہ رشتہ اگر ختم ہو گیا تو فیوچر میں آپ خیر کی امید نہ رکھیں خیر کی امید نہ رکھیں آپ دیکھ لو جو ہمارے ہاں تصویر کا ایک رخ دیکھا جاتا ہے میں اس پہ انشاءاللہ مستقل بیان کروں گا بھی چونکہ میری فلائٹ ہے نا تو مجھے تھوڑا سپیڈ میں بات کرنی پڑے گی یہ وہ مزہ نہیں آئے گا اس ٹاپک پر میں انشاءاللہ کسی وقت مزید ڈیٹیل سے بات کروں گا کیونکہ ہمارے ہاں انسٹاگرام پہ ٹک ٹاک پہ یوٹیوب پہ فیس بک پہ ایک پوری لابی ہے جو صرف علماء سے لوگوں کو بدگمان کرنے کے لیے بیٹھی بھی ہے اور اس لابی کی بیس پتہ ہے کیا ہے علماء کو سائنسدانوں کے مقابلے میں لانا اور مذہب کو سائنس کے مقابلے میں لانا حالانکہ دونوں کا مقابلہ بنتا ہی نہیں ہے مذہب کا مقابلہ دوسرے مذاہب کے ساتھ ہوگا سائنسدانوں کے ساتھ نہیں ہوگا کل ایک صاحب مجھ سے ملے انہوں نے کہا کہ بہت سے سائنسدان تو خدا کے وجود کے منکر ہیں اس کا مطلب سائنس خدا کو نہیں مانتی میں نے کہا دیکھو کوئی سائنٹس اگر خدا کا انکار کرے گا تو ایزا سائنٹس نہیں کرے گا وہ وہ اس کا ذاتی مسئلہ ہے ڈاکٹر عبدالقدیر خان سائنسدان تھے یا نہیں تھے پانچ ٹائم کے پکے نمازی تھے اب کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ اتنا بڑا سائنسدان پانچ ٹائم نماز پڑھتا ہے لہذا پانچ نمازیں سائنس سے ثابت ہو گئی ہیں یہ کہنا درست ہوگا بھائی وہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان اگر پانچ نمازیں پڑھ رہے ہیں تو وہ ایزا سائنٹس نہیں پڑھ رہے ہیں ایزا مسلم پڑھ رہے ہیں وہ تو اگر کوئی سائنسدان خدا کا انکار کر رہا ہے یا مذہب کا انکار کر رہا ہے تو ایزا سائنٹس نہیں کر رہا وہ اس کا ذاتی مسئلہ ہے کوئی سائنسدان مذہب کو مانتے ہیں کوئی مذہب کو نہیں مانتے ہیں سوال پیدا ہوتا ہے کہ سائنس مذہب کا انکار کرتی ہے کہ نہیں کرتی سائنس یہاں خاموش ہے یہ سائنس کا ٹوپک ہی نہیں ہے اب مجھے ایک بات بتاؤ سائنسدان کیا کہتے ہیں عمران خان کو دوبارہ آنا چاہیے کی نہیں آنا چاہیے کیا کہتے ہیں سائنسدان سے بلے گا بھائی مجھے کیا پتہ آنا چاہیے کی نہیں آنا چاہیے یہ میرا ٹاپک ہی نہیں ہے عجیب بات ہے لاکھوں شعبے ایسے ہیں جہاں ہم سائنسدانوں کو رائے دینے کی اجازت نہیں دیتے ہم کہتے ہیں یہ تمہارا ٹاپک نہیں ہے لیکن مذہب میں ہم نے سائنس کو گزر دیا ہے کہ سائنسدان اور مولویوں کا مقابلہ کرا دیا آپس میں حالانکہ دونوں کی فیلڈ کی آئے الگ الگ ہے اس کی میں ایک مثال دیتا ہوں کل میرے پاس وہ ڈاکٹر آئے تھے نا رشیہ کے کہاں ہے وہ ایک بچہ بندہ آئے ہیں میٹھا ہوا تھا ان کے دوست تھے رشیہ سے ڈاکٹر آئے تھے وہ شاید بیان میں تھے بھی چلے گئے میں وہ جب آئے نا بے وقت آئے ملاقات کر لیکن میں نے کہا چلو یار بچاری تین دور سے ہے میں نے وہ ٹائم دیا میں پھر جب ٹائم کسی کو دیتا ہوں اپنی گائے اور مرگیوں کی زیارت لازمی کرواتا ہوں چاہے کتنا بڑا آدمی ہوں ایسی کی تیسی بڑے بڑے لوگ آتے ہیں میں کہاں گائے دکھا رہا ہوتا ہوں ان کو بھئی ہمارے پاس آنے کا کی قیمت ہے ہماری گائے دیکھنی بھی ہے اس کی تعریف بھی کرنی ہے آپ نے تمہارا باپ بھی یہ نہیں کہنا موسیٰب یہ کیسی گائے ہے آپ کو بولنا پڑے گا اچھی گائے ہے اور یہ بکری بھی بہت اچھی ہے اور کتنی خوبصورت مرگے اور مرگیاں اور مور برنا آؤ نہیں ہمارے پاس جب ٹائم ہوتا ہے تو دکھاتا ہوں ایسا نا وہ ہر آدمی اب آئے تو میں نے کل وہ ڈاکٹر صاحب کو نا میں لے گیا مرگیوں کے باڑے میں بس یہ بات کر کے میں بیان ختم کر رہا ہوں مرگیوں کے باڑے میں لے گیا یہ خوب سمجھو میرے پاس مثالیں چھوٹی چھوٹی ہوتی ہیں آسان آسان لیکن وہ بہت اقل مندوں کے لیے بہت خاندانی ہوتی ہے میں ان کو لے گیا تو میری مرگی بیٹھی ہوئی تھی انڈوں پہ اور اس میں سے چوزیں نکل چکے تھے میں نے اندر کیج کی صفائی کرنی تھی تاکہ وہ جگہ صاف ستری ہو میں جب وہ ڈاکٹر صاحب کھڑے ہوئے ان کے لیے میں نے چائے بنوائی اور میں اس کی صفائی کر رہا ہوں اور گفشب بھی لگا رہا ہوں اتنے میں میں نے ایک منظر دیکھا جو میں روز دیکھتا ہوں مرگی نے کیا کیا مرگی کے جو دانہ کھانے کی جگہ ہے وہ چوزوں کی پہنچ سے اوپر ہے ٹھیک ہے نا مرگی اٹھی اس ایک ایک دانہ اٹھا کے توڑ کے نیچے پھیکتی اور چوزوں کو کھلاتی آئی بات سمجھ میں جاتی اوپر سے ایک دانہ اٹھاتی یوں کچلتی پھر چوزوں کے بیچ میں پھیکتی خود نہیں کھا رہی تھی پھر جاتی پھر دانہ اٹھا کے نیچے پھیکتی اور چوزوں کو کھلاتی میں نے وہ ڈاکٹر کو بلوانے کا ذرا ایدھر آئیے ڈاکٹر صاحب کیونکہ ڈاکٹروں کے بگڑنے کا اندیشہ بہت ہوتا ہے یہ خدا کے انکار میں ان کا خطرہ بہت کیونکہ سائنس پڑھ رہے ہیں نا تو ان کو مولوی لوگ تو ان کوئی سمجھ میں ہی نہیں آتے میں نے کہا یہ ڈاکٹر صاحب کو ابھی سے انسان تو بنے ہوئے تھے اور اچھی طرح بنا دوں میں نے کہا ادھر آئیے میں نے کہا دیکھو آپ کا جو وہ تو انسانوں کے ڈاکٹر بن رہے تھے اگر آپ جانوروں کے ڈاکٹر بن رہے ہوتے تو آپ کی جو لیمٹ ہے وہ یہاں تک ہے کہ مرگی کے بارے میں آپ پڑھیں گے وہ یہ پڑھیں گے کہ یہ کیا کرتی ہے اس کی عادت ہے کہ جب اس کے چوزیں نکلتے ہیں تو یہ اوپر سے ایک ایک دانہ اٹھاتی ہے توڑ کے چورا چورا کر کے اپنے چھوڑے چھوڑے پیارے پیارے بچوں کو کھلاتی ہے پہلے ان کا پیڑ بھرتی ہے اس کے بعد خود کھاتی ہے یہاں تک سائنس ہے سائنسان کے جانوروں کے ڈاکٹر کو زیادہ پتا ہوگا کہ یہ اس نسل کی مرگیاں یہ کام کرتی ہیں اور فارمی مرگیوں کو یہ توفیق ان کو ماں کی محمدتہ ہی نہیں خیر وہ فارمی مرگیوں کے خلاف ہمیں کھاتے بھی ہیں پھر بولتے بھی ہیں ان کے خلاف میں نے کہا یہ عمل کیوں ہو رہا ہے یہ آپ کا ٹاپک نہیں ہے یہ مولوی کا ٹاپک ہے کون ہے جس نے اس کے دل میں ایسی شفقت ڈال دی ایسی محبت ڈال دی پہلی دفعہ بیٹھئے وہ انڈوں پہ نہ کبھی اس نے کسی کو بیٹھتے ہوئے دیکھا اکیس دن تک بیٹھی رہی ہے انڈے گھما خدا کی قسم اتنا مشکل آپ اعتقاف میں مسجد میں دس دن بیٹھ کے دکھاؤ نو دن کے بعد چاند دیکھنا شروع کر دیتے ہیں حالانکہ مسجد میں کتنی اسپیس ہوتی ہے اور ایسا بھی نہیں ہے کہ ایک ہی جگہ بیٹھا رہتا ہو اب اعتقاف میں جو لوگ بیٹھتے ہیں وہ بیٹھتے کہاں ہیں گھومتے رہتے ہیں پوری مسجد میں پھر بھی نو دن کے بعد ٹینشن میں آتے ہیں یار چاند کا نظر آئے گا نکلنا ہے ہم نے مسجد مرگی کیا کرتی ہے بیٹھنے کا حق ادا کرتی ہے ایک دن دو دن تین دن چار دن پانچ دن چھے دن سات دن ایک ایک انڈے کی حفاظت کرے گی آپ ذرا سا انڈہ ہٹاؤ فوراں چونچ سے واپس کرے گی یہ ڈاکٹروں کا ٹاپیک نہیں ہے یہ قرآن کا ٹاپیک ہے کون ہے جس نے اس کے دل میں ایسی ممتہ ڈالی ہے ایسے سوفیئر اس کی کھوپڑی میں انسٹال کر دی ہے ایسا عجیب منظر لگتا ہے نا اتنا پیارا منظر لگتا ہے آپ اس مرگی کو تھوڑی دیر کے لیے بچوں سے الگ کرو پاگل ہو جاتی ہے وہ ایسے غرنانے لگتی ہے بھائی بچے چاہیئے مجھے یار اس جانور کو کون سکھا رہے ہیں یہ سائنسدانوں کا ٹاپیک سائنسدان صرف ایکسپیلن کر دے گا کہ یہ ایسا ہو کیوں رہا ہے یہ کیا کس نے ہے اور کیوں کیا ہے اس کا جواب سائنسدانوں کے باپ کے پاس بھی نہیں ہے یہ قرآن جو خدا جو کر رہا ہے نا وہ بتائے گا وہ پیغمبروں کے ذریعے برتائے گا وہ ڈاکٹروں کے ذریعے نہیں بتائے گا وہ بتائے گا میں نے میں ہوں میں نے اپنے وجود کو ثابت کرنے کے لیے یہ کی ہے تاکہ یقین آجائے کہ یہ مرگی خود بخود نہیں بنی ہے کوئی ذات ہے جس نے اس کے دل میں بچوں کی یہ محبت ڈالی ہے تاکہ اس کے بچوں کی نسل بڑھے اور انسان کو کھانے کے لیے روزی ملے نہیں آئی میرا خیال ہے بات تو میں نے ان ڈاکٹر کو بلائے میں نے کہا ڈاکٹر صاحب میڈیکل سائنس حرف آخر نہیں ہے سمجھ رہے ہو آپ تو یہ مجھے ایکسپلین کر دو کہ ایکچولی ہوتا یہ ہے کہ میں جب میں ڈاکٹر سے پوچھوں گا کہ یہ کیوں کھلا رہی ہیں تو آپ کہو گے ایکچولی اس کی جینز میں یہ بات آئی ہے اور سائنس دان یہ کہتے ہیں کہ جو جینز ہوتی ہیں وہ ماں باپ سے چل کے اس کو کوئی خاندانی مرغہ اس کا باپ ہوگا خاندانی مرغی اس کی ماں ہوگی نسلی مرغی ہیں تو جینز میں یہ چیز آئی ہے تو جس کی وجہ سے یہ دانیں ہی کھلا رہی ہیں ٹھیک ہے بلکل صحیح ہے لیکن یہ چیز مذہب کی اگینس مذہب کب کہہ رہا ہے کہ جینز میں نہیں آئی ہے یہ جینز میں ٹرانسفر کون کر رہا ہے اس کے ماں باپ کی جینز میں پہلی دفعہ یہ سوفیئر کس نے اسٹال کیے اور اتنا عجیب کام ایسے اتنا پیارا منظر لگتا ہے مرغے کو دیکھ لو مرغے میں بڑی غیرت ہوتی ہے میں نے دیکھا ہے مرغہ کیا کرتا ہے آپ آٹھ دس مرغیاں چھوڑ دیں تحضیر باک نسلی مرغوں کی بات کر رہا ہوں فارمی کا کوئی بروسہ نہیں ہے اسیل مرغے آپ بھوکے ہونا دس کو آپ دانہ ڈالیں مرغہ پہلے مرگیوں کو کھانے دے گا حالانکہ بھوکا ہوگا کس کو کھانے دے گا مرگیوں کو جب ان کا تھوڑا پیٹ بھرے گا پھر مرغہ آئے گا ودماشی کے ساتھ بہت تھوڑا کھائے گا زیادہ نہیں کھائے گا مرگیاں بہت کھاتی ہیں تو یہ اخلاقیات بھی کس نے سکھائی ہیں ان کو یہ خدا نے سکھائی ہیں بھائی اور اس میں ہمارے لئے یہ سبق ہے کہ مرد کھلاتا وہ اچھا لگتا ہے کھاتا وہ اچھا نہیں لگتا آج تو سارا نظام بھی برباد ہو گیا عورتیں کما کما کے آدمیوں کو کھلا رہی ہیں تو خیر تو اب وہ میں جو آپ کو بتا رہا ہوں نا آج کل کے مذہبی سکولر جو علماء کے خلاف ہے نا بار بار سائنس کیا کر رہی اور مولوی جنت جہنم میں پڑھے ہیں سائنس کیا کر رہی ابہ بھائی تم سائنسدانوں کا مقابلہ سائنسدانوں سے کرا ہو آپ یہ بولو ان کے سائنسدان یہ کر رہے ہیں ہمارے سائنسدان یہ کر رہے ہیں ان کے سائنسدان یہ کر رہے ہیں اور ہمارے والے سائنسدانوں کی تصویریں لگاؤ تو ان لوگوں سے ہوشیار رہا ہو میرا بتانے کا مقصد یہ ہے یہ تمہارے خیرخواں نہیں ہے تمہیں علماء سے ہٹا کھر جو تھوڑی بہت خیر ہے نا اس کی بھی ایسی کی تحسی کر دیں اور اسے تم سائنسی ترقی تو بالکل بھی نہیں کرو گئے توڑی بہت خیر رہ گئی ہے تم پتہ کیا کرو گے آدھا کام کرو گے آدھا نہیں کرو گے اس سے ہو گئی ہے کہ چونکہ سائنس تو سائنسدانوں کا ٹاپک ہے نا تو تمہارے اچھے سائنسدان پیدا ہونا تو یونیورسٹیوں کا کام ہے یونیورسٹیوں کا کام پوری نہیں کر رہی تو سائنس تو ایسی نہیں تمہارے پاس تو چاند وان پر جانے کی باتیں تو چھوڑ دو جب مذہب کو تم اپنی سوسائیٹی سے نکال ہوگے تو بتائے کیا ہوگا پھیلے گی اور بڑھاپے میں ماں باپ کو اولڈ ہاؤس میں جمع کرانا یہ والی تمام چیزیں تم مغربی کلچر سے لے لوگے جس پہ رکاوٹ کون ڈالتا ہے مذہب اور سائنس وہاں سے آئے گی نہیں تمہارے پاس کیونکہ یونیورسٹیوں کا حال تمہیں پہلے سے معلوم ہے نتیجہ شر ہی شر تمہارے ہاں پھیل جائے گورے کے پاس شر ہے تو کچھ خیر بھی ہے آپ کے پاس صرف شر ہی ہوگا شراب عام ہو جائیں گی قانون ان کے ہاں اتنا مضبوط ہے کہ شراب پی کے بھی ایک لیمٹ ہے اس سے زیادہ پینے کی اجازت نہیں ہے اور ریپ کے بھی واقعات ہوتے ہیں لیکن پھر بھی قانون مضبوط ہے جب آپ کے ہاں زینہ پھیلے گا تو قانون تو مضبوط ہے نہیں آپ کے ہاں ریپ کے واقعات ان سے زیادہ بڑھ جائیں گے شراب کے واقعات ان سے زیادہ بڑھ جائیں گے لیمٹ کو دیکھنے والا کوئی ہو گئی نہیں اگر کسی پولیس والے نے آپ کو پکڑا کے آلہ لگا کے چیک کیا پچاس روپے آپ اس کو پکڑا دو گے ٹھیک ہے دو بوتلیں اس کو بھی پلا دو گے تو قانون تو ہمارے عبوس جیسا ہے نہیں برائی ہیں آپ ان کی لے رہے ہو مذہب کو آپ روک رہے ہو ہٹا رہے ہو مولوی کو برا بلا کہہ کے تو تھوڑی سی جو خیر ہے میرے بھائی مارکیٹ سے ختم اور ایک آخری 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 کر کے بڑھائی چلا جا رہا ہوں پشاور میں دیکھو اتنے چاچے اتنے ماں میں اتنے بچے ہوتے ہیں تب ہی تو وہ چاچے ماں میں بنتے ہیں کسی نے کہا مولی صاحب کیا بات کر رہے ہو پشاور میں بھیکاری بھی اسی وجہ سے بہت زیادہ ہیں اوہ میرے بھائی آپ ہو گئے ہو پاگل کیونکہ آپ مغربی میڈیا سے اتنے متاثر ہونا انیلائز کرنا اور تجزیہ کرنا تو آپ کو آتا ہی نہیں ہے اگر ہم لوگ نسل کم کر لیں تو اس سے بھیکاریوں کی تعداد بڑھے گی کام نہیں ہوگی کیونکہ غریب آدمی کے پاس کمائی کا آپشن اس کی اولاد ہی ہوتی ہے اولاد بھی روک لیں نا تو وہ تو خودکشی کرے گا اور کچھ نہیں کرے گا وہ کسی نے یہ بھی کمنٹ کیے کہ ہم نے اکثر مالداروں کے دیکھا ہے بچے دو ہوتے ہیں تب ہی وہ مالدار ہوتے ہیں اور غریبوں کے بچے زیادہ ہوتے ہیں کیونکہ زیادہ ہوتے ہیں اس لئے غریب ہو جاتے ہیں یہ بالکل غلط ہے معاملہ الٹا ہے جو پہلے سے مالدار ہوتے ہیں ان کے بچے کم ہوتے ہیں یہ نہیں کہ کم بچوں کی وجہ سے مالدار ہوئے اور جو پہلے سے غریب ہوتے ہیں ان کے بچے زیادہ ہوتے ہیں یہ نہیں کہ بچے زیادہ ہونے کی وجہ سے غریب ہوئے بچے زیادہ ہونے سے ان کی غربت میں کمی آئی ہوتی ہے اور مالداروں کی مالداری میں کمی آئی ہوتی ہے بچے کم ہونے سے دیکھو ایک آدمی ایک کرڑ روپے کمارہ ہے اگر اس کے بچے زیادہ ہوتے تو سارے اس کے ساتھ بزنس میں شریک ہوتے کہ نہیں ہوتے تو اس کو تو نوٹ چھاپنے کی مشین بن جاتا وہ ہمیں فیملی پلیننگ والے اور ہماری جو لبرل طبقہ ہے وہ بچوں پر جو انویسٹ ہو رہا ہے وہ ایکسپینسز تو دکھا رہے ہوتے ہمیں بچہ جو بہترین سورس آف انکم ہے اس سے آپ کو بالکل غافل کر دیا انہوں نے یہ شو کر دیا ہے کہ بچہ کھاتا ہے کھلاتا نہیں ہے حالانکہ مشاہدہ یہ کہتا ہے اتنا کھاتا نہیں ہے جتنا کھلاتا ہے وہ آپ سب یہاں بچے ہی تو تھے نا میجورٹی یہاں جوب کر کے کمارہی ہے اپنا بھی خرچہ نکال رہی ہے اپنے بیو بچوں کا بھی ماباپ کا بھی نکال رہی ہے خرچہ اگر آپ کے ماباپ نہ ملتے تو کیا کرتے اس بڑھاپے میں نہیں آئی میرا خیال ہے بات اب یہاں پہ آخری سچی مچی کی آخری بات اب آپ یورپ سے یہ لے رہے ہو بچے دو ہی اچھے والا فلسفہ بچے دو ہی اچھے والا فلسفہ یہ فلسفہ تو لے رہے ہو لیکن جو ان کی حکومتوں میں ایک منیجمنٹ ہے کہ بوڑھوں کو وہ خود پالتے ہیں اور ان کی سورس آف انکم اتنی زیادہ ہے کہ بوڑھے اولاد پر بوجھ بنتے ہی نہیں ہیں یہ آپ کے پاس ویسے ہی نہیں ہیں تو نتیجہ کیا نکلے گا بچے آپ کے ویسے ہی نہیں ہوں گے بڑھاپے میں گورنمنٹ نے بھی نہیں پالنا آپ کو آپ نے دو بچوں والا سیٹ اپ لے لیا کس سے گورے سے اور بڑھاپے میں وہاں گورنمنٹ پالتی ہے وہ گورنمنٹ آپ کی اتنی نیک نہیں ہے کہ آپ کو بڑھاپے میں پالے وہ اگر کسی کا خیال ہے ہماری حکومت اتنی اچھی ہے کہ بڑھاپے میں ہمیں ہمارا علاج ہوگا اور ہمارا گورنمنٹ کے ہسپتالوں میں وہ والا علاج ہوگا جو آہ خان کے ہسپتالوں میں لوگوں کا ہوتا ہے تو اس کو چاہیے کہ دو تین تھپڑ ہمارے آنکھ کھل جائے گی اس کی انشاءاللہ خواب میں اس طرح کی چیزیں انسان کو آ جاتی ہیں تو نتیجہ کیا ملے گا نہ گورنمنٹ آپ کو سپورٹ کرے گی نہ آپ کی آج اگر کوئی بڑھا غریب کھا رہا ہے نا گورنمنٹ کی وجہ سے نہیں کھا رہا بچوں کی وجہ سے کھا رہا ہے آپ نے بچے بھی روک دیئے تو ایک سورس آف انکم تھی اس کی بھی ایسی کی تیسی ہو جائے گی اور گورے کی اگر اولادیں زیادہ ہوتیں تو آج جتنی ترقی پر ہے اس سے ڈبل ترقی ہوتی ان کی کیونکہ یہ بڑھیں حکومتوں پر بوجھ نہ بنتے سورس آف انکم کمانے والے بازو زیادہ ہو جاتے جوان آدمی بوجھ نہیں بنتا بچہ اور بڑھا بوجھ بنتا ہے تو بچپن تو بہت جلدی ختم ہو جاتا ہے بڑھاپا جلدی ختم نہیں ہوتا تیس تھی سال چالیس چالیس سال تک چلتا ہے بڑھاپا ساٹھ سال کے بعد شروع اور پاکستان میں تو پچاس سال کے بعد بڑھاپا شروع ہے تو چالیس چالیس سال آپ گورنمنٹ کے خرچے پہ اور گورنمنٹ کہاں سے کمائے گی وہ بھی تو افراد سے ہی کماتی ہے تو آپ کو پاکستان کو ترقی دینا ہے تو اور بہت سارے ذرائع بھی استعمال کریں ان بہت سارے ذرائع میں گروت ریشوں کو بڑھانا بھی ہے اگر کم کر دیا تو ترقی بڑھنے کے بجائے اور کم ہو جائے گی ابھی بھی سمجھ میں نہیں آیا تو پھر بڑھاپے میں یہ باتیں سمجھ میں آ جائیں گے کسی نے کہا پیسہ کم ہو بڑھاپے میں نوکر رکھ لو اول تو یہ بات غلط ہے نوکر تمہارا کیا محبت تھوڑی دے گا وہ تو پتنخواہ کے لیے ہے لیکن سوال پیدا ہوتا ہے نوکر بڑھاپے میں کیا کرے گا پھر نہیں ہے یہ بات آپ نے بڑھاپے کے لیے نوکر رکھ لیا آپ تو کہہ رہے ہیں دو بچے ہی اچھے یہ تو سب کو ترغیب دے رہے ہیں نا تو نوکر بڑھاپے میں کیا کرے گا وہ کس کو رکھے گا وہ بھی نوکر رکھے گا اس کا مطلب وہ خود سیٹ ہے وہ سیٹ ہوتا تو تمہارا نوکر کی ہوتا پھر وہ ایسے ہی ٹھیک ہے بھائی جیسے چلے ہونا ایسے چلتے رہو آپ بچے دو ہی اچھے خلاصہ یہی نکلا کہ بچے کیا ہیں دو ہی اچھے تو اپنی لائف کو برباد کر لو میرے بھائی ہم تو اللہ کا شکر ہے ہمارے اولادیں ہوں گئیں آپ نے میرے چہرے پہ کبھی غم کے آثار نہیں لوگ کہتے ہیں موسیٰ گا پیسہ آ رہا ہے اب ہے بھائی ہمارے پاس تو اب تھوڑے مالی حالات اچھے ہوئے ہیں یہ ایک آس سال میں ہم تو ممبر پہ اسی طرح پہلے سے بھی خوش ہیں آپ بھی خوش ہیں اپنے عمال کی وجہ سے نہیں میں بڑی دعوے نہیں کر رہا بچوں کی وجہ سے بیگموں کی وجہ سے ہم نیچر سے بغاوت نہیں کرتے سمجھتے ہو کیا نہیں سمجھتے ہو اللہ خوش ہی رکھے آپ لوگ کی نظر نہ لگ جائے بعض دعوے جب بھی کوئی تعریف کی بات کیے کوئی نہ کوئی ٹینشن آئی ہے مجھے جب بھی میں نے ممبر پہ کوئی کہا ہے تو کوئی نہ کوئی ٹینشن کوئی نظر لگا کے جاتا ہے کم بخت تو یہ میں خوش نہیں ہوں میرے بھائی میرے تو بدعمالی ہیں اللہ نے ستاری کا معاملہ کیا ہوا ہے اگر اور ہم نیک ہوتے تو شاید بہت ہی اچھے ہوتے یہ بھی نہ سمجھیں کہ ہم کوئی برے حتمی ہیں لیکن اتنی بات ضرور ہے اللہ نے مولویوں کو خوش اس لیے رکھا ہے کہ وہ نیچر سے بغاوت نہیں کرتے وقت پہ شادیاں بھی ہوتی ہیں دوا کے بچے بھی ہوتے ہیں بچوں کی خوشیاں ملتی ہیں ایک آدھ آڑا ترچہ تو ہر گھر میں ہوتا ہے لوگ مثالیں دیتے ہیں وہ دیکھو فلاں کا بچہ کتنی بڑی ٹینشن ملے اب ایک آدھ آڑی ترچی چیزیں ہر گھر میں وہ نظر بس سے بچانے کے لیے ہوتی ہیں ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ کی صحت بہت خاندانی تھی اسی سال کے قریب پہنچ گئے تھے لیکن کوئی بیماری نہیں تھی اور حضرت کے والے صاحب نے جو میرے شیخ تھے نا ان کے والے صاحب نے نوے سال کی عمر میں دوسری شادی کیے میں نے پہلے بتایا تھا اسی سال میں بعد میں تحقیق کی ہوئی اسی نہیں نوے سال میں اور ان کے اولاد بھی ہوئی ٹینشن والے آدمی کو ایسا ہو سکتا ہے نوے سال میں دوسری شادی اور پھر اولاد بھی ہوئی ہے سمجھتا رہنے دو تم لوگ ایفورڈ نہیں کر سکتے میں معذرت چاہتا ہوں یہ کیوں ہے یہ آپ کو ملے گا اور بہت سارے لوگوں میں ملے گی یہ چیز صرف اس لیے کہ وہ مولوی نیچر سے بغاوت جو صحیح مولوی ہوگا اور انگریز نیچر سے باغی ہے انگریز کیا ہے نیچر سے باغی ہے وہ فطرت پر نہیں ہے میرے بھائی تو آپ جب فطرت سے ہٹو گے نا تو برواد ہو جاؤ گیا تو اس نوے سال میں تو ہمارے حضرت کی بھی صحت بہت ٹائٹ تھی حضرت اسی سال میں فرمایا کرتے تھے میں بالکل جوان ہوں مطلب یہ تھا میری شادی ہوگی بچہ پیدا ہوگا یہ صاف لفظوں میں نہیں کہتے تھے لیکن ویسے بتاتے تھے کہ میں بالکل ینگ ہوں کیونکہ حضرت کے لیے رشتے آتے تھے اسی سال کی عمر میں بھی تو حضرت انکار کر دیتے تھے حضرت کی رائے یہ تھی کہ دوسری شادی نہیں کرنی چاہیے ان کی ایک ذاتی رائے تھی تو نیچی ایک طور پر انہوں نے غور کیا تھا اوورال تو ان کے اس پر تحقیق ہی نہیں کی انہوں نے تو ان کا یہ تھا کہ میں اگر دوسری کروں گا تو میں دین کے کام کر رہوں گا نہیں برنہ یعنی رشتے آتے تھے ریجیکٹ کر دیتے تھے تو کسی نے کہا کہ حضرت شاید عمر زیادہ ہو گئی یہ حضرت کی فرمایا ایسا بلکل بھی نہیں ہے میں بلکل جوان ہوں میں جو رشتوں کا انکار کر رہا ہوں اس لیے کہ میں دین کا کام کر رہا ہوں تو میں پھر اس کاموں سے رہ جاؤں گا لیکن ہماری رائے یہ ہے کہ بھائی علماء نہیں کریں گے تو عوام کیسے کر گی اتنی ٹائٹ صحت تھی لیکن حضرت کو ایک بیماری تھی کبھی کبھار حضرت کی باڈی میں ہلکا ہلکا درد ہوتا تھا جو دو دو تین تین دن چلتا تھا فرمایا کرتے تھے ہمیپیتھیک ڈاکٹر بھی تھے مفتی رشید عمر صاحب رحمہ اللہ فرماتے تھے میرے پاس اس کا علاج ہے میں وہ میڈیسن کھاؤں یہ درد ٹھیک ہو جائے گا لیکن میں ہونے دیتا ہوں اس لیے ہونے دیتا ہوں کہ بلکل بھی کوئی بیماری نہیں ہے تو تھوڑا سا تو کچھ ہونا نہیں آئی بات تھوڑا سا چلو یار اب یہ کیا ہر ہر چیز میں دوال ہو یہ ہو رہا ہے آج کل دیکھو نا چھینک آئی آہا خان ہاؤسپیٹل میں ٹیسٹ کے لیے چلے گئے ذرا سا کچھ یوں ہوا تو فلانے چلے گئے یہ کر لیا ذرا در اسی باتوں پر پاگل ہو جاتے ہیں بھائی کوئی تھوڑا بہت چلتے رہنے دو زندگی پورا سکون جنت کے علاوہ کہیں بھی نہیں ملے گا بیگم پوری سیدھی ہو ہی نہیں سکتی تھوڑا بہت آڑی ترشی رہے گی اور آپ بھی پورے سیدھے عورتوں کو بھی میں کہتا ہوں میاں پورا سیدھا نہیں ملے گا تمہیں جتنے میاں مارکیٹ میں آ رہے ہیں تھوڑے بہت آڑی ترشی ہیں نان نفقہ پورا دے رہا ہوگا تو اخلاق کا صحیح نہیں ہوگا اخلاق اچھے ہوں گے تو کنجوس ہوگا بیگم کہتی میرے سے بات تو بہت تمیز سے کرتے ہیں پیسے نہیں دیتے کبھی بھی اور جو پیسے دے رہا ہوگا بات تمیز سے نہیں کرتا بات بھی تمیز سے کر رہا ہے بی بی کو عزت بھی دے رہا ہے پیسہ بھی دے رہا ہے لڑکیوں کے چکر میں پڑھاوا ہوگا کیونکہ پھر اخلاق سب سے ہی اس کے بہت اچھے ہیں بیگم سے بھی اچھے ہیں انٹیوں سے بھی عورت کو یہ تکلیف ہوگی پورا سیدھا بھائی دنیا میں کوئی بھی نہیں ہوتا ایک خاتون نے تو بتایا میرا میاں بہت اچھا ہے میلا بہت ہے گندہ ہے نہاتہ نہیں ہے آرہی ہے بات سامن میں تو دنیا میں کوئی نسائی ہو سکتا پورا تو تھوڑے بہت غم تو ہر ایک کے ساتھ کیا ہوں گے بھائی چلیں گے تو ہمارے اس کی بات بڑی پیاری تھی میں بڑا سیکھنے کو ملا فرمایا تو مجھے درد ہوتا ہے میں کہتے ہیں جانے دو یار ٹھیک نہیں کیا سمجھتے ہو اور پھر حضرت کو جب طبیعت خراب ہوتی تھی زیادہ علاج و علاج نہیں کرتے تھے تو ہم گئے حضرت کی آیادت کے لیے ہم نے کہا حضرت آپ کی طبیعت بہت خراب ہے ہسپیٹل چلے ہیں فرمایا کہ عمر 80 سال ہو گئی ہے ابھی بھی مرنا نہیں ہے تو کب مریں گے مرنے تو آرام سے مجھے ٹھیک ہے ٹینشن نہیں لی یار اور انتقال ہو گیا حالکہ وہ شاید ہسپیٹل چلے جاتے تو شاید بچ جاتے لیکن وہ تو اللہ کی طرف سے مقدر ہے ہم تو اسباب کے لحاظ سے بات کر رہے ہیں تو حضرت فرمایا کرتے تھے اب میری عمر اتنی زیادہ ہو گئی ہے اب مجھے مرنے دو بھائی بیمار ہو رہا ہوں تو ہونے دو کیسے ریلیکس ہیں یا نہیں ہیں کیا کہ اب اتنی زیادہ حضرت فرمایا کرتے تھے میں جب ساٹھ سال کا ہوا تو مجھے زندہ رہتے ہوئے شرم آنا شروع ہو گئی ٹھیک تریسٹھ سال کا جب ہوا نا تو فرمایا مجھے پھر شرم آتی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تریسٹھ سال کی عمر میں آپ کا انتقال ہو گیا تو ہم تریسٹھ سال سے بھی زیادہ ہیں ہماری ویلیو نبی سے زیادہ تھوڑی ہے تو تریسٹھ سال کے بعد حضرت فرماتے ہیں مجھے شرم آتی ہے زندہ اور شرمہ شرمی میں ہسی سال تک زندہ رہے ہیں کیونکہ خوش تھے ٹینشن نہیں لے رہے تھے نیچر کے مطابق چلتے تھے فطرت کے مطابق بروقت شادیاں ہوئی ہیں ان لوگوں کی اولادیں ہوئی ہیں بہویں دیکھیں پوتے دیکھیں نواسے دیکھیں یہ ہے نیچرل لائف اگر آپ اس لائف سے دور ہٹ گئے تو چند دنوں کے مزے ہیں لڑکیوں سے دوستیوں کے اس کے بعد یہ ایسے انگاریں ہیں جو تمہیں ایسی ٹینشن دے گا دیکھو جوانی کی مستیاں بہت جلدی ختم ہوتی ہیں بہت جلدی ٹائم نہیں لگتا اس لئے میں نوجواروں سے کہتا ہوں فوش فلمیں اور یہ سب چیزیں چھوڑ کے شادیوں پہ سیٹ ہو جاؤا اللہ نے مجھے کہاں سیٹ کر دیا شادیوں پہ ایسا سیٹ کی ہے نا نکل ہی نہیں پا رہا میں اوٹو پہ ہو گیا ہوں میں جب میری تیزری شادی ہوئی نا تو لگنے کہ اب آپ چوتھی بھی کریں گے میں نے کہا اب تو میں نہیں بھی کروں گا تو میرا باپ بھی کرے گا اب تو کیونکہ میں آٹو پہ آ گیا ہوں اب اب خود بخود ہو رہی ہیں ایک پہلی شادی مشکل ہوتی ہے دوسری اور زیادہ مشکل ہوتی ہے تیسری میں انسان سوچتا ہے کہ کروں کے نہیں کروں اگر کر لینا تو چوتھی میں آٹو پہ آ جاتا ہے وہ یہ ایک نسخہ بتا رہا ہوں آپ لوگوں کل ایک صاحب یہاں تھے مجھ سے ملنے کے لیے آتے تو میں پکڑائی میں نہیں آ رہا نا یوں یوں جا رہا ہوں یوں یوں آ رہا ہوں میرے بیسیوں کام ہوتے ہیں اب وہ مجھ سے مل رہے ہیں میں نے کہا چلتے چلتے ملو انہوں نے کہا یار آپ رک کیوں نہیں رہے میں نے کہا میں آٹو پہ ہوں میں کس پہ ہوں میں نے کہا مجھے روکنے کے لیے بڑی سٹرگل کرنی پڑے گی کیونکہ میں اگر رکنا شروع ہو جاؤں میں گھر تک پہنچی نہیں سکتا میں یہاں سے نکل کے گھر پہ جاتا ہوں دس آدمی لائن میں کھڑے ہوئے ہوتے ہیں میں تو ملتے ملتے ایک گھنٹے بعد گھر پہنچوں گا تو گھر میں جو مجھے جھاڑ سننے کو ملے گی وہ میں نہیں برداشت کر ساتا میں نے اپنا بٹن آن کر کے چھوڑ دیا ہے چلنے والا تو چلتے 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 سیلفی بھی چلتے 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 بھی خلاصہ کلام کا یہ نکلا مولویوں سے اتنی وحشت مت کرو جتنی تم کرتے ہو تمہیں نیچر کا راستہ مولوی ہی بتائے گا جو صحیح مولوی ہے اور اسی نیچر پہ چلو ٹائم پہ شادی کرو تباہ کے بچے پیدا کرو اور بچوں کی شادیاں کرو اللہ پہ توقل کرو بہویں لاؤ پوتے لاؤ نمازیں لاؤ غربت ہے تو انجوائے کرو غربت کو کیا کرو انجوائے ہمارے نبی کو تو ایک وقت کھانے کو ملا دوسرے وقت نہیں ملا انجوائے کرو غربت کو اس کا اپنا مزہ ہے تانے بے روزگار کو جب گھر سے بھی تانے تو گھر سے باہر نکلتا ہے وہ دوست بھی کہتے ہیں تیرے پاس جیب میں تو گھٹکے کے پیسے نہیں ہیں تو واپس گھر چلے جاؤ دو چار دفعہ ایسے ہوگا عادت ہو جائے گی ایک آدمی نا کسی نجومی کے پاس گیا اور غریب آدمی تھا نجومی نے کہا کہ اس کا آدھ بات دیکھ کے کہ تمہیں دس سال تک مزید تم غریب رہو گے وہ خوش ہوا کہ یار دس سال کے بعد کوئی اچھی ریپورٹ آئے گی اس نے کہا کہ پھر دس سال کے بعد کیا ہوگا اس نے کہا پھر غربت کی عادت ہو جائے گی تمہیں غربت کی ٹینشن لینا تم چھوڑ دو تو اللہ تعالی ہم سب کی اچھے گی ریپورٹ رکھے خوشیاں دے ہم کو خوش رہنے کی توفیق عطا فرمائے کوئی ٹینشن ہو تو غم کرتے ہوئے مذہبی بغیر ٹینشن کے خامخواہ کے غم لے رہے ہو یہ بہت بری حرکت ہے